ملینیر آپ کو سوفٹوئر انجنیئر بننا ہے سوفٹوئر آپ کو بنانی ہے فوٹو شاپ جیسی سی پلس پلس آج ہم آپ کو سکھانے والے ہیں فوٹو شاپ یا فوٹو شاپ کی ایڈوبی کی ایلسٹریٹر یا بغیر تمہاری اپنی ہے سپورٹفائی جس کے بہت زیادہ پاکسان میں شتیار لگ رہے ہیں اس کا بیک اینڈ شازیم کا بیک اینڈ یوٹیوب کے جو ویڈیوز پروسس کرنے والا وہ بھی سی پلس پلس میں بننا ہے بہت کچھ اس کے ساتھ بن جاتا ہے فنٹیک کی اپلیکیشنز اس میں بن جاتی ہیں اگر آپ کو سوفٹوئر بنانی ہے تو سی پلس پلس آپ کو سیکھنی ہے آج ہم آپ کو سکھانے والے ہیں فری میں سکھانے والے ہیں آپ سیکھنے والے بنو آفٹر دس کورس آپ بہت ہی نازک سے جونئر سوفٹوئر انجنیئر ہوں گے لیکن سوفٹوئر انجنیئر جونئر ہو درمیانی لیول کا ہو ایڈوانس ہو سوفٹوئر انجنیئر سوفٹوئر انجنیئر ہوتا ہے بس آپ کو آگے ہمت کرنی ہے ایکسپیرینس حاصل کروں چیزیں بناوں اور بہت تغراہ اس زبان میں ہو جاؤں انڈ جوبے میں بہت ہیں اس زبان کے لیے تو دو چیزیں اگر آپ کو یہ کورس کام کی نہیں لگتی تو کسی کے ہاتھ تھم آدھو اپنی سوشل میڈیا پر شیئر کرو یار ہم بھی تو فیس بھی لیلہ لگے ہوا نا آخرت کے لیے کر رہے ہیں نا تو آپ بھی اپنی آخرت صدار دو اس کو شیئر کرو آجا گا کسی کے کام آجا گی کوئی انجنیئر بن جائے گا کوئی شاید اپنی اور اپنی فیملی کی تقدیر یا اس ملک کی امت کی تقدیر بدل دے گا اور دوسری کامٹ میں ہمارے لیے ایک دعا کر دینا فر می اور مائی ٹیم انشاءاللہ پاکستان زندہ باد اور بس سیکھو انشاءاللہ یا پوڑا کہا دوں شرم کرو حیاء کرو کچھ سیکھو کچھ کماؤ اور ویا کرو انشاءاللہ السلام علیکم میں بری برماند اسی شاید فہد احمد ویلکم بیک ایدر کمپلیٹ کورس اور دس ٹائم ایدر کمپلیٹ کورس پروگرامنگ اس کورس کے اندر اب ہم سی پلس پلس پروگرامنگ کو بالکل بیسک سے سیکھنا شروع کریں گے اور بائی ڈی اینڈ آف دس کورس آپ اچھے خواہ سے سی پلس 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 کے پروگرامنگ بنانے کی قابل ہو جائیں گے اب سی پلس پلس پروگرامنگ لائنگویج ہے اتنا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اگلی زرہ ہم تھوڑی سی کچھ تھیوری شروع میں ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد سیکنڈ چیز ہم اس کا سوفٹر کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹ جو ہے پروگرامنگ کو شروع کر دیں گے کویکلی چلیں گے بڑا ہم کورس کا ہم شروع کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ٹاپک کے ساتھ جو کہ ہے what is پروگرامنگ آخر پروگرامنگ کس بلا کا نام ہے جو سنو گا کہ پروگرامرز جو ہوتے کافی ہائیلی پیٹ ہوتے ہیں پروگرامنگ کر سکتے ہیں ہم کمپیوٹر کے اندر اور بہت سارے ہیکنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ایک جنرل جو ہوتا ہے ہمارے پاس مائنڈ میں پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے پروگرامنگ کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے آخر کیا ہوتی ہے پروگرامنگ بہت ہی آسان الفاظ میں پروگرامنگ ہم کسے کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کو آپ لکھ کے بتائیں کہ تم نے کس طرح سے کام کرنا ہے آپ موبائل بلکہ کمپیوٹر نہیں موبائل کو بھی موبائل کی کسی ایپ کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ایپ کس طرح سے چلے گی اس بتانے کے عمل کو ہم پروگرامنگ کہتے ہیں کیسے بتائیں گے آپ لکھیں گے کہ بھائی پہلے یہ کرنا پھر یہ کرنا اگر یوزر یہ کرے تو آپ نے ایسے کرنا وہ سارے چیزیں جب آپ لکھتے ہیں اس کو ہم پروگرامنگ کہتے ہیں اب اس کی بہت ساری زبانیں ہوتی ہیں کہ آرہے لکھیں گے سمجھ سکتے ہیں کمپیوٹر کے لئے کچھ لینگوژیز ہوتی ہیں ان لینگوژیز کو نام ہوتے ہیں پائی تھن اور یہ سی پلس پلس ہم جو سیکھ رہے ہیں جاوہ اور یہ سب چیز ہیں جب ویب کے جو ہمارے ویب سائٹ سے کام ہوتا ہے اس کی لینگوژیز الگ ہوتی ہیں اسے ہم ہم ایش ٹی میل سے جاوہ پی ایش پیو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری لینگوژیز ہوتی ہیں ان کے اندر جب آپ کچھ لکھتے ہیں ٹک 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 کی بورڈ سے اس کو ہم کہتے ہیں پروگرامنگ کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ورک کرے گی اب کہاں امپورٹنڈ ہے یہ تو سمجھ آگے نا پروگرامنگ ہوتی کیا ہے اب امپورٹنڈ کہاں ہے یہ پروگرامنگ آپ جدر دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس ہر جگہ آپ کو کمپیوٹر موبائل کے اندر ایسے ایسے نظر آرہی ہیں یعنی کمپیوٹر میں ایسے کا مطلب یہ ہے کہ جو براوزر ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس براوزر کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ براوزر بھی کسی نے بنایا ہوگا کسی نے پروگرام کیا ہوگا وہ براوزر دن با دن اپ گرےڈ ہو رہا ہے تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ پروگرامنگ دو فرہ بنا دیا تو کہانی ختم اس نے بنا کے دے دیا اس کی جوپ ختم گوگل کو جس نے کروم منا کے دے دیا وہ ڈیلی اپ گریڈ ہو رہا ہے ڈیلی چینجز ہو رہی ہیں ڈیلی اس پر ریسرچ ہو رہی ہے تو پروگرامنگ بیٹھے میں ہیں گوگل کی آفیس پہ جو گر ڈیلی گوگل کروم کے اوپر کام کر رہے ہیں چیٹ جی بیٹی کا اپنے نام سنا ہے چیٹ جی بیٹی ایک مشین لرننگ الگ ہوئے تھا میں اس کو کسی نے پروگرام کیا ہے بہت سالوں سے چلتا وہاں آ رہا ہوگا اس کے اوپر ریسرچ کا کام وہ پروگرامرز ہی ہوتے ہیں اٹ ڈی اینڈ دین آپ آ جاتے ہیں آپ کے پاس موبائل کی اپس ہیں موبائل پہ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو موبائل پہ یوٹیوب کی اپ بنائی گئی ہے وہ دیتا ہوں مثال آپ کو کہ کس طرح سے وہ اپ کام کر رہی ہے اس اپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس کو تھوڑا سا سکرول اپ کریں تو ریفریش ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور آسان واتس ایپ کے اوپر واتس ایپ کے اوپر اگر اس کا جو آڈیو کا بٹن ہوتا ہے وہ پریس کر کے رکھے تو کیا ہوتا ہے آڈیو چلی جاتی ہے اب یہ کسی نے بنایا نا فیچر اس نے کہا کہ اگر ایک سیکنڈ تک یا ڈیڑھ سیکنڈ تک کوئی اس بٹن کو دبا کے رکھے یا آئی گیس ہوتا ہے سوائپ ہوتا ہے اب یہ بٹن دبائیں دوبارہ ایرو کا تو وہ آڈیو سینڈ ہو جائے یہ سارے چیزیں کیا ہوتی ہیں پروگرام ہوتی ہیں ہر چیز کے اندر ہر سسٹم میں ہر وینڈوز میں براؤزر میں ایپس میں گیمز میں گیم میں آپ بٹن دبائیں فائر ہو جائے یہ بھی پروگرام کیا جاتا ہے تو گیمز بھی پروگرام کیا جاتے ہیں اب ان ساری جگہ پروگرامنگ یوز ہو رہے ہیں یہ تو اس کا مطلب بہت اگر آپ پروگرامنگ سیکھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ڈیویلپ کرتے جاتے ہیں کہ میں اب کچھ اپنی ایپ بنانا شروع کر دوں اپنا کوئی گیم بنانا شروع کر دوں تو وہاں آپ اس کو ڈیوٹلائز کر سکتے ہیں جو کوئی اور بڑی کمپنی گیم بنا رہی ہے تو ان کو کئی سو پروگرامنگ چاہیے ہوتے ہیں آپ وہاں پر جوب کر سکتے ہیں تو یہ ہے پروگرامنگ کی پوری پروگرامنگ کی پورا کونسیپٹ یہ تھا پروگرامنگ کا ہوفولی آپ کلیر ہو گیا ہوگا اس سے آسان طریقے سے اٹانٹ سنگ سو کے سمجھایا جا سکتا ہے مزید ایک چیز اور یہ کہ پروگرامنگ جو ہم شروع کریں گے شروع میں تھوڑی سی بورنگ اس سے لگتی ہے کہ آپ بالکل بیس سے سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت ایسا پروگرام جو کہ میرا نام لکھ کے دکھا دے ایسا پروگرام جو کہ کلکلورٹر کا کام کرے اب وہ پروگرام زارے سے پاتا ہے ایسا پروگرامنگ نہیں ہے تو بولنگ لگتا ہے لیکن وہ آپ کو پہلے کلکلورٹر بنانا آئے گا کلکلورٹر بنانے کے بعد اس کے اندر مزید فیچر ڈالیں گے کلکلورٹر کے اندر کلکو کہ پھر اس میں ڈیویجن بغار ہو جائے کرنسی کا کنورجن ہو جائے پھر اس کے اندر آپ کچھ ایسا کوئی مارک شیٹ کا پروگرام بنائیں گے پھر اس مارک شیٹ کے پروگرام کا اب سیف کرنا سیکھیں گے تو اس کی مارک شیٹ بنانے کے اپلکیشن بنا لیں گے اس طرح سے آپ کو گریجولی جو ہے سفر چلے گا تو دیکھ سٹیٹ فور اس انٹرو آف پروگرامنگ اگلے سٹیج میں دیکھتے ہیں کہ سی پلس پلس کیا ہے اور سی پلس پلس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے چیز سو سی پلس پلس ایک پروگرامنگ لینگویج ہے آبجیکٹ اورینٹیٹ پروگرامنگ لینگویج ہے آبجیکٹ اورینٹیٹ کیا ہوتی ہے زرہ سا آگے دہیں گے ہم اور دنیا کی ٹاپ کے لینگویجز میں شامل ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت لارج اسکل اپلکیشن کو بنانے میں یوز ہوتی ہے سی لینگویج کا سپر سیٹ کلاتی یعنی سی لینگویج کے اندر جب آبجیکٹ اورینٹیٹ اپروچ کو ایڈ کیا گیا تو اس کو ہم نے سی پلس پلس کہا اور نائنٹین ایٹی فائیو میں آئے گیا اس کے ریلیز ہوئی تھی سیوینٹین اینٹو ایٹی فائیو کے بیچ میں یہ ریلیز ہوئی تھی یعنی یہ اچھی خاصی پروگرامنگ لینگویج ہے بٹ آج بھی یہ یوز ہوتی ہے اور بہت ساری میجر اپلکیشنز میں یوز ہوتی ہے انکلوڈنگ گیم دیولپمنٹ انکلوڈنگ لارج سکل اپلکیشن جیسے کے سامنے لکھا ہوا ہے یعنی کہ جب بڑی کمپیوٹر اپلکیشن جیسے براوزر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بنانے میں سی پلس پلس کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک مین وجہ یہ ہوتی ہے اس کو سیکھنے کی اگر آپ پروگرامنگ سیکھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو سی یا سی پلس پلس سے شروع کروا جاتا ہے آلموسٹ سب جگہ دنیا بھر میں یونیورسٹیز کے کریکلم میں یا نائن میٹرک میں جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ آپ کے کریکلم میں اگر شامل ہے یہ سی پلس پلس اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے سیکھنا شروع کریں گے تو آپ کے فنڈمنٹرز جو ہے پروگرامنگ کے وہ بڑا اچھے سے کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد جتنی چیزیں ہم یہاں سیکھیں گے اس پورٹس میں جیسے کہ کنڈیشنز کیسے لگتی ہیں لوپس کیا ہوتے ہیں ویریبلز کیا ہوتے ہیں وہی تمام کونسپٹ آپ کے باقے سب لینگوژیز میں یوز ہوتے ہیں چاہے باقے جائوہ سیکھیں پائیسن سیکھیں کچھ بھی سیکھیں آپ اگر آپ کے یہ کونسپٹ کلیر ہو جائیں گے تو سب جگہ وہی یوز ہوتے ہیں سنٹیکس سوڑتھوار ڈیفرنٹ ہوتا فالی ابجیکٹ بہت ساری گاڑی ہیں ایک شو روم میں ان ساری گاڑیوں کا ڈیٹا ہمیں ایک جگہ آرگنائز کرنا ہے اور ہمیں کوئی ایسی اپلیکیشن بنانی ہے کہ ان سب کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم بار بار ایکسس کر سیں گے ڈیفرنٹ کاموں کے لیے کہ دنیا بھر میں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ چلا جائے ویب سائٹس کے اوپر ان کی جو پرائسز ہیں وہ آٹومیٹک اپ ڈیٹ ہو جائیں اس طرح کا کوئی ساپ فیر بنانا ہم نے کسی شو روم کے لیے اب سی پلس پر ہمیں کیا لاؤ کرے گی کہ ہم نے ایک کلاس بنائی صرف ایک کلاس ایک کلاس ایک دفعہ بنے گی جس کا نام رکھ دیا کار اس کلاس کے اندر ہم بتائیں گے کہ بھائی اس کلاس کی چار پرپرٹیز ہوں گی اس گاڑی کی قیمت کیا ہے اس گاڑی کی کمپنی کونسی ہے اس گاڑی کی ٹاپ سپیٹ کیا ہے اور اس گاڑی کا جو مائلیج ہے وہ کیا ملتا ہے ہمیں فیول کے اوپر ایکزیمبل دی رہا ہوں اوویوس سی بات ہے گاڑی کی اب بہت ساری پرپرٹیز ہوتی ہیں تو ہم نے کلاس کے اندر وہ چار پرپرٹیز ایٹ کر دی جو کہ ان کے ویریبلز ہیں جو کہ ڈیٹا سٹور کر رہے ہیں اب ہمیں جتنی گاڑیاں اس شو روم میں ایٹ کرنی ہے لیٹ سپوز اس شو روم کے اندر پنرہ گاڑیاں آتی ہیں تو وہ پنرہ کی پنرہ گاڑیاں الگ الگ اوبجیک بن جائیں گے اور جیسے ہی وہ اوبجیک بنیں گی تو ہر اوبجیک کا فوراں اس کی سپیڈ اس کی جو ہم نے لکھا تھا مائلیج اور سب کچھ کے نام سے ویریبلز ارگنائز طریقے سے بن جائیں گے ان کو ہم ایکسس کر سکتے ہیں بڑا آسانی کے ساتھ سیکیورٹی بھی بہتر ہوگی سپیڈ بھی کافی تیز ہوگی آپ کے پروگرام کی یہ ہے اوبجیکٹ اوڈنٹیٹ پروگرامنگ کا فائدہ اور آئی دانٹ ٹھنگ کہ اس سے زیادہ آسان طریقے سے ایکسپلین مدید کیا جا سکتا ہے ہوفیلی آپ کو انداز ہوگی کہ اوبجیکٹ اور کلاسس کیا ہوتی ہیں اور پروگرامنگ کے اندر ان کا ڈیٹا کس طرح سے اورگنائز کر سکتے ہیں لکھا فرسٹ لیز نائٹی نیٹی ٹی فائف تو آگے پڑھتے ہیں آگے دیکھ لیتے ہیں ہم ہمارے پاس دنیا میں جو ٹاپ لینگوژیز ہیں ان میں سی پلس پلس کا شمار ہوتا ہے ایک گراف آپ کے سامنے ہے کہ دوہزار بائیس تک یو ایس اور یورپ کے اندر کتنی کون کون سی لینگوژیز ہیں جو کہ موسٹ ڈیمانڈنگ ہیں جن کی زیادہ جوپس آویلیبل ہیں تو پائیتھن جاوہ جاوہ اور جاوہ سکرپٹ کے بعد سی پلس پلس آتی ہے یعنی سی اور سی شاپ وغیرہ سے پی ایش پی وغیرہ سے بھی اوپر کے آ رہی ہے سی پلس پلس تو دیٹ مینز لینگوژیز امپورٹنٹ ہے آج بھی یوز ہو رہی ہے اور جو ریفرنس گراف کا اوپر آپ کو مل جائے گا کہ یہ کس پہاں سے لیا گیا ہے اور اب یقیناً آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ جس وقت آپ یہ کورس دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا مارکٹ چل رہی ہے کون سی لینگوژیز جو ہیں وہ زیادہ انڈیمانڈ ہیں اور سی پلس پر ایسی لینگوژیز نہیں جلدی ختم ہونے والی ہے بہت پرانی لینگوژیز ہے تیس سال پرانی لینگوژیز اس ہم نے دیکھا اور آج تک چل رہی ہے آج بھی اپلیکشنز بن رہی ہیں اور اگر آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو فیوچر میں بھی آپ اس کو بہت سائی جگہوں پر یوز کر سکتے ہیں سو اگین جس ساری باتیں انہیں بتائیں کہ اس کی جو مین ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی میموری ایفیشنسی کیونکہ اوبجیکٹس کو بنا کر ہم کام کرتے ہیں اور دوسرا اس کی سپیڈ جو اپلیکشنز ہم نے زیادہ تیز چلانی ہوتی ہیں ایسی چیزیں جو کہ ہم نے زیادہ تیز کرنی ہیں انہیں اپلیکشنز کو سی پلس 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 پر جنرلی بنایا جاتا ہے تو فار ایسیمپل آپڈیٹنگ سسٹم ہیں کچھ گیمز ہوتے ہیں سوفیئر انجنیرنگ کے اندھا کام آتی ڈیٹا شکچرز بنانے میں کام آتی ہے آگے بڑھتے ہیں جب ہم پروگرامنگ کر رہے ہوں گے بس ہو گئی یہ تھی تھیوری ہوتی اس سے زیادہ میں اس کو درگ نہیں کروں گا پانچ منٹ ڈس منٹ بہت سے بہت اس کے بعد ہمارے پاس آئی ڈی آئی ڈی کا مطلب ہے انٹیگریٹ ڈیویلپنٹ انوائرمنٹ یعنی کہ وہ سوفیئر جس کے اوپر ہم لکھ رہے ہوں گے ابھی اگر آپ میرا کورس دیکھ رہے ہیں موبائل کے اوپر کسی ایپ میں دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب ہوگی یا کوئی اور ایپ ہے تو وہ جو ایپ ہے وہ کیا ہے ایک سوفیئر ہے اگر آپ براوزر استعمال کر رہے ہیں جو کمپیوٹر پہ گوگل کرو میں وہ کیا ہے ایک سوفیئر ہے تو جو انوائرمنٹ جو سوفیئر ہم استعمال کریں گے اپنی پروگرامنگ کو کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں آئی ڈی اور جو ہم اس کورس کے اندر یوز کریں گے اس کا نام ہوگا ویجوال سٹوڈیو کورڈ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمیں آگے آپ کو تکھاؤں گو بھی کس طرح آپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تھوڑا سا اس کا پروسس ہوتا ہے اور بس ٹھیک ہے تو آئی ڈی ہم یوز کریں گے وہ ہے ویجوال سٹوڈیو کورڈ اس کے بعد آجاتے ہیں ہم کمپائلر آئی ڈی کے لعاوہ آپ کو اچھی دور چاہیے ہوگی کمپائلر کمپائلر کیا کرتا ہے مارے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے تو ایسے سمجھ لیں بڑا آسان طریقے سے کہ اگر آپ چائنہ جائیں اور چائنہ جانے کے بعد آپ کو کسی سے بات چیت کرنی ہے اب ہم بات کر رہے ہیں اردو کے اندر یا ہندی کے اندر جو بگر آپ کوئی میرے پورٹ دیکھ رہے ہیں اگر آپ چائنہ جاتے ہیں اور اس بندے کو صرف چائنیز آتی ہے اب کیسے بات کریں گے نہیں کر سکتے اس کو یا تو ہم اشاروں میں سمجھیں گے کچھ اور کریں گے یا ایک طریقہ یہ ہے کہ بیچ میں ہم ایک ٹرانسلیٹر رکھنے ٹرانسلیٹر کیا کرے گا آپ نے جو بولا وہ ٹرانسلیٹ کرے گا وہ چائنیز کو سمجھائے گا چائنیز جو بولے گا وہ اس سے سمجھ کے آپ کو سمجھائے گا یہی کام کمپائلر کرتا ہے کمپیوٹر کے اندر آپ جو لینگویج لکھ رہے ہیں بھائی یہ جو آپ نے سی میں لکھ دی جو بھی لینگویج سیکھی وہ لینگویج کمپیوٹر کو کون سمجھائے کمپیوٹر کو لینگویج نہیں آتی کمپیوٹر صرف بات کرتا ہے ماشین لینگویج جو کہ 0101 ہوتی ہے 0101 بھی وہ کیا ہوتے ہیں بسیکلی آپ کو ابھی تک یہ سمجھا ہوگا 0101 لگن آپ کمپیوٹر کھولیں موبائل کھولیں آپ کو کہیں 010 تو ہی نظر آتے کہانا 010 لگے میں 010 چل رہے ہیں 0101 کا کونسیپ یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کام کرتا ہے الیکٹرسٹی پہ ہے نا الیکٹرونک ڈیوائیس ہے کمپیوٹر تو الیکٹرونک ڈیوائیس کیسے کام کرتی ہے کمپیوٹر کو آپ جتنا بھی کھول لیں میکروسکوپ سے دیکھ لیں اس میں آپ کو نظر آئیں گے ڈیفنٹ طرح کے پاس جا رہے ہیں مدربورٹ کو دیکھیں گے ڈیفنٹ طرح کے پاس جا رہے ہیں جس پیسے کرنٹ گدرتا ہے تو 0101 کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ جہاں 0 کا مطلب یہ ہوتا ہے کرنٹ نہیں ہے 1 کا مطلب کرنٹ ہے یعنی اس تار کے اندر دو بات ہو سکتے ہیں یا تو کرنٹ نہیں آرہا یا کرنٹ آرہ ہے اگر کرنٹ نہیں آرہا تو اس کو ہم کہتے ہیں 0 کرنٹ آرہ ہے تو کہتے ہیں 1 اور کمپیوٹر اسی 0 اور 1 یعنی کرنٹ آرہ ہے اور نہیں آرہا ان دو سٹیجز کے اندر وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس لئے وہ 0 1 کی لینگویج کو سمجھتا ہے لیکن آپ نے تو یہاں انگریزی لگتی سی لینگویج لگتی اب وہ اس کو کہیں سمجھے گا ایک کمپیلر کے نام جو سوفیر آپ کو چاہیے ہوگا کوئی بھی لینگویج اس میں آپ کو چاہیے ہوگا جو کہ آپ کی زبان کو ٹرانسلیٹ کرے گا اور 0 1 میں کمپیوٹر کو دے گا کمپیوٹر جو ایرر دے گا وہ اس کو پڑھے گا اور آپ کو دے گا تو اس کو کہتے ہیں کمپیلر تو کمپیلر ہمارے پاس سوفیروں کہتے ہیں وہ بھی ہم اسٹال کریں گے that's it that's really it for the theory اب شروع کر دیں گے بس ہم یہ میں نے ساری باتیں بتائیں یہ آپ کے کام آئیں گے آگے تو آپ کو تھوڑا سا اس کا کیا کہتے ہیں آئیڈیا رہینا چاہیے کمپیلر کیا ہوتا آئیڈی کیا ہوتا سی پلس پلس کوئی چلیے جی welcome back اور اب اس کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ visual studio code آپ آپ کے کمپیوٹر میں کس طریقے سیٹ اپ کرنا ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے لیکن مطلب مسکل اس میں کچھ نہیں ہے تھوڑا لمبا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا آپ کو سب رو تحامل سے مجھے دیکھ دیکھ کے فالو کرنا ہے مسکل کچھ نہیں ہے اس کے اندر پہلے چیز اچھا ایک امپورٹن چیز یہ کہ اس کی بہت ہی کا مطلب اورگنایز طریقے سے گائیڈ ہے جو کہ میں آپ کو دے دوں گا یہ اس کا لنک آپ کو یہی جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں پروائیڈ کر دوں گا اس سے بس آپ نے فالو کرنے اور میں بھی اسی کو فالو کرتے وے سٹال کروں گا میرے کمپیوٹر میں سٹال تھا تو میں نے اس کو انسٹال کیا ہے اسا تک کچھ ڈیفرنٹ آپ کو شو ہو میرے کمپیوٹر میں سٹال تھا سارا سٹال میں نے انسٹال کر دیا ہے اور آپ کے سامنے میں دوبارہ انسٹال کروں گا اسے تو ہم نے کرنا کیا ہے جیسا ہم نے پیشلی کلاس میں بات کی کہ ہم نے اس ویڈیو سٹوڈیو کوٹ کو کمپیوٹر میں سٹال کرنا ہے تو در فرس ٹیپ سٹیپ سٹیپ دانلوڈ ویڈیو سٹوڈیو کوٹ کمپیوٹلی فری اور ڈیریک ڈانلوڈ ہوگا کوئی آپ نے نہیں اس لنک پر جانا یہاں سے یہ فائل ادھر کوپی کرنی ہے ایسے کچھ نہیں آپ نے یہ لنک پہ نے دیا وہاں پہ ادھر کو کھولیں گے ہم اور یہ آپ کے پاس آگیا وینڈوز میں ہے تو وینڈوز اگر میک یا نہیں آپ کے پاس اپل کا ہے تو میک کریں گے اور اگر آپ کے پاس کوئی لینکس بیس سسٹم ہے تو اس میں بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں وینڈوز پہ کلک کر دیتے ہیں اور اب میرے پاس یہ آگیا ہے لنک اور ڈانلوڈنگ نیچے سٹارٹ ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہاں آپ کے پاس یہ ہو رہا ہے ڈانلوڈ ہونے کا ویٹ کریں گے اور ڈانلوڈ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو سیٹ اپ کو چلائیں گے سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا پہلے ہم نے پہلا سٹیپ تو دیکھ لیا سیکنڈ سٹیپ پہلے تو اسی بات اس کو ڈانلوڈ جو گیا اس کو ہم کھولیں گے اور نیچ نیچ کر کے اسٹال کر دیں گے یہ تو ہو گیا پھر ہم نے کمپائلر ڈالنا ہے آئیڈ تو ڈال لیا ہم نے کمپائلر ڈالنا ہے تو کمپائلر ڈالنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہ لنک دیا ہے اس پہ جائیں گے اور ہم کمپائلر کو ڈانلوڈ کر لیں گے تو یہ میں نے لنک کھولا اوہ سوری یہ نیو ٹیپ میں نہیں کھولا تو اس کو ڈانلوڈ کوٹن دبا دیں گے تو یہ میرے پاس yes ویٹ کروارا ہے اور یہ لنک میرے پاس ڈانلوڈ ہو جائے گا hopefully یہاں نیچے آ جائے گا yes تو میرے پاس ویجوال سٹوڈیو کوڈ بھی ہو گیا ہے اور کمپائلر بھی ہو گیا ہے یہ آئی ہے میرے پاس اچھا نو سٹیپ نمبر 2 ہو گیا پہلا سٹیپ کیا تھا ویجوال کوڈ ڈانلوڈ کرنا ہے سٹیپ نمبر 2 کیا تھا ہمارے پاس کمپائلر ہم نے ڈانلوڈ کرنا ہے کمپائلر ڈانلوڈ کر کے اس کو بھی اپن کریں گے اور اس کو بھی سٹال کریں گے ثرڈ سٹیپ جب اس کو آپ کھول لیں گے سٹال کر لیں گے تو اس کے اندر آپ نے کمپائلر کے اندر جو کمپائلر کا بھی ڈالا نہیں ہے اس کا صرف ہم نے سٹالر ڈالا ہے تو اس پر سے دو پیکجز جو آپ نے سٹال کرنے ہیں اپلائے چنجز کرنا ہوگا تو میں آپ کو کر کے رکھاتا ہوں کمپائلر نے سٹال کیا تھا اس کو میں نے اپن کرتا ہوں یہ کہہ رہا ہے سٹال میں نے کہا سٹال کہہ رہا ہے سٹال کمپائلر کے اندر بلکل سی میں کرنا ہے کنٹینیو اور یہ میرے پاس سٹالرشن شروع ہو گئی ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ایک ونڈو کھلے گی جس کے اندر میں نے یہ کام کرنا ہے جو کہ یہاں پر مینشنڈ ہے یہ آپ اگر کھول لیں گے میں ساتھ یہ پورا لنک آپ پورا سیٹ اپ کر پائیں گے میں نے بہت سائی جگہ دیکھا کہیں کوئی کمپریہنسیو گائیڈ نہیں تھی کہ یہ کمپائلر اور پھر ویژیل کوڈ سٹوڈیو مجھے معلوم ہے اگر آپ بلکل بگن آ رہے تھا آپ کنفیوز جائیں گے تو جی چنہ میں اس کو آسان کر ستا تو اتنا آسان کر کے میں آپ کو کروا رہا ہوں تو یہ میرے پاس ہو گیا ہے سٹال توٹھا فیڈ کر لیتے ہیں ہو گیا ہے سٹال ٹھیک ہے جی اب کنٹینیو کا وٹن دمائیں گے تو یہ میں نے کہا نا یہ وینڈو کھل جائے گی اس کے اندر سا آپ نے من جی وی 32 بیس اور من جی 32 جی سی سی جی پلس پلس ان دونوں کو آپ نے ٹک لگانا ہے ٹک لگانے کے بعد ٹاپ لیفٹ پر اکی بعد اسٹالیشن کو اوشن آ رہا ہوگا اس میں آئیں گے اور اپلائے چینجز اپلائے چینجز پر کلک کریں گے کہہ رہا ہے اپلائے میں نے کہہ دیا اپلائے اور اب یہ ان کو اپلائے کر رہا ہے چینجز کو یہ اسٹالیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اب کیا کریں گے اس کو تو کلوز کر دیں گے اس کو بھی کلوز کر دیں گے یہاں کا کام ختم ہو گیا ہے جیسا آپ نے دیکھا کہ سٹیپ نمبر 2 تک کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ انسٹال ویجیل سٹوڈیو کورٹ وہ آپ نے کیا ہی نہیں وہ آپ نے دیکھو سٹیپ نمبر 3 واقعی تھا تو میں اس پہ کلک کروں گا اور کیونکہ جو ڈانلوڈ کیا تھا ویجیل سٹوڈیو اس کو اسٹال کر رہے ہیں اب ہم تو ہمارے پاس یہ ہی وینڈو کھلے گی جو یہ دکھا رہے ہیں اس طرح کی یہ آگئی آئی ایسٹ دے اگریمنٹ نیچٹ سی یوزر ییس جہاں بھی کرنا اس کو نیچٹ ویجیل سٹوڈیو کورٹ کے نام سے نیچٹ ان ساروں کو چیک کر دینا آپ نے ٹھیک ہے جی نیکسٹ اور سٹال تو اب یہ سٹالیشان شروع ہوگا اسی بھی سیکنڈ چیز بھی سٹال ہو گئی ہے کہ ایسے لانچ کر دوں ابھی لانچ نہیں کرنا تھوڑا سبر کرنا ہے ابھی ہم نے تھوڑا سا کام اور کرنا ہے اور گورانہ نہیں ہے جیسے کہتے ہیں تھوڑا سا ہم نے کام یہ کرنا ہے سٹیپ نمبر فور کو فولو کرنا ہے یہاں آکے مجھے فیل ہوگا کہ یہ تھوڑا بگینرز کے لئے مشکل ہوگا اسی لئے میں نے اس کو بہت زیادہ بریکڈاؤن کرتے کروایا کہ چلو دونوں ساپوئے تو سٹال کر لئے اب آتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے پاس جو ہم نے دوسرا ساپوئے سٹال کیا ہے کمپائلر کمپیوٹر کو بتانا یہ ہے کہ بھائی یہ جو کمپائلر تھا یہ اس جگہ پہ سٹال ہو گیا ہے کہاں کیا تھا ہم نے سی کے اندر کیا تھا میں نے منشن بھی کیا تھا بیچ میں وہیں جائیں گے اس کا جو پات ہے جہاں پہ وہ سٹال ہوئے گا اس کا پاتھ میں آپ کو کوپی کر کے دکھاؤں گا وہ پاتھ کوپی کریں گے اور کمپیوٹر کے اندر ایک فیشر ہوتا ہے انوارمنٹ ویریبلز وہاں جا کے آپ اپنے اس پاتھ کو پیسٹ کر دیں گے یہ آپ نے پورا پروسس کرنا ہے تو میں آپ کر کے دکھاتا ہوں اپنے ایکسپلورر میں آئیں گے تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ میرے پاس جیسے یہ آگیا ہے سی میرا پارٹیشن سی پارٹیشن کے آنے کے بعد آپ دیکھیں گے میرے پارٹیشن میں آنے کے بعد جو میکنم نے اپنا جو سبسن ایسٹال کیا تھا کمپائیڈر وہ آگئے اس کی فائلز آگئیں اس میرے پارٹیشن میں آنے کے بعد جو اوپر آپ کا پاتھ آ رہا ہے اسے آپ نے کوپی کر دینا ہے جب یہاں کلک کروں گا تو یہ میرا پاتھ اس طرح سے آ جائے گا اس کو میں کنٹرل سی کر کے کوپی کر دوں گا آپ دیکھیں یہاں پر فائل ہے جو کہ ہمیں چاہیے تھی جی پلس پلس یہ فائل ہے ہمیں جو چاہیے اس کا پاتھ میں نے کوپی کر لیا اب یہ کمپیٹر کو پاتھ کیسے دیں گے ونڈوز کا پٹن دبائیں گے یہاں آنے کے بعد لکھیں گے اینی وارمنٹ این وی میری سپیلنگ سوڑی ویک ہوتی ہیں این وی آئی آر آپ نے یہ جیسے لکھنا ہے اپنے ونڈوز میں اس 10 ہے 11 ہے جو بھی آپ کے پاس جب آپ یہ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس یہ فیچر اس طریقے سے کھل جائے گا یہاں آنے کے بعد آپ نے آنا ہے انوارمنٹ ویریبلز کے اندر اس میں آنے کے بعد آپ نے آنا ہے نیچے سسٹم ویریبلز میں یہاں آنے کے بعد آپ نیچے آنا ہے پاتھ کے اندر پاتھ کے کلک کر کے آپ نے کلک کرنا ہے ایڈیٹ کے اوپر فالو کرنا ہے وہ سمپل سمپل پھر یہاں آنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے نیو کے اوپر اس پاتھ کو آپ نے کنٹرول بھی سے پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں ہوا میں آپ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا پاتھ یہاں پہ ایڈ ہو گیا ہے اگین اوکے اوکے اینڈ اوکے اب کام ختم ہو چکا ہے اب سوفیئر اوپن کریں گے تو پروگرامنگ کو شروع کر سکتے ہیں لیکن سوفیئر کے اندر اپنے ایکسپریئنس کو اچھا کرنے کے لیے ہم کچھ مدید لگیں اس کو بھی اسٹال کریں گے اور وہ بھی میں نے بتایا ہے وہ ہے اس گائیڈ کے اندر سب کچھ ہے یہاں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے آپ نے سب کچھ بتایا ہے کہ ایڈیٹ کے اندر آکے سارا کچھ ریٹن میں موجود ہے آپ کو ویڈیو دیکھنا بھی رکھے ہی نہیں پڑے گا آپ اس کو دیکھ کے پورا فالو کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے سوفیئر کو اپن کر دینا ہے بہت ہو گئی تو اب آ جاتے ہیں ہم وینڈوز کو اٹن دباتے ہیں ویڈیو کوڈ سٹوڈیو مارے پاس سب سے اوپر آ رہا ہے اس کے اوپر میں کلک کر دوں گا تو یہ میرے پاس سوفیئر اوپن ہو گیا ہے اچھا جو میرا لاش ٹائم پروگرام میں نے چلایا ہوا تھا وہ میرے پاس آ رہا ہے آپ کے پاس ایسے نہیں آئے گا آپ کے پاس جو پروگرام بند کرتے ہیں ایسا آئے گا ٹھیک ہے جی اپر ریٹ کر دیتا ہوں اور اس کو بھی ریٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پر بلکل فریش شروع کروں گا پہلی چیز تو یہ ہے کچھ ایکسٹینشن کو سٹال کرنا ہوگا وہ کیسے کریں گے ہم یہاں مرے پاس ایسٹینشن کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کروں گا یہاں مرے پاس خود دو خود آ رہی ہے سی سی پلس پلس یہاں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں سی لکھے سرچ کریں گے دس ون رائٹ ہے آپ نے اس ایسٹینشن کو سٹال کرنا ہے اچھا وہ پہلے سے سٹالڈ آ رہی ہے علاقے میں نے بھی نیا سوفیئر ڈالا ہے بٹ وہ کیونکہ میں نے پہلے سٹال کی بھی تھی تو وہ ایسٹینشن اس پہلے سے شو ہوتی ہیں پہ میں نے اس کو انسٹال نہیں کر رہا آپ نے جب یہاں پہ ایسٹال کا بٹن آ رہا ہوگا تو اس کو انسٹال کر لینا ہے دوسری ایسٹینشن آپ کو چاہیئے وہ ہے دس ون qui processo یہاں آنے کے بعد آپ نے یہ ایسٹینشن بھی کڑ لینای ہے تو یہاں پہ سرچ کریں گے کوڑ دنڈڈ کوڑ دن söyl رہی گی اس کو بھی آپ نے اسٹال کر لینا ہے تو جب ہم یہ سب کچھ کر لیں گے اب ہمارے سارے سٹیپ پورے ہوگا ہے سٹی پیس پس بھی ڈال لی کوڈ رنر بھی ڈال لی اب آپ اپنے پروگرامنگ کو شروع کر سکتے ہیں وہی بتاتا ہوں میں اب یہ ختم نہیں کریں گے کلاس کو پروگرام کا پر لیسا شروع کریں گے چلانہ سارا کر لیا ہم نے کوئی دس پندر میٹسے آپ سے اسٹالیشن کروایا جا رہا ہوں یہ جو اپر آپ کے پاس ایک سلونر کا بڑن آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے یہ آگیا یہاں سا آگے آپ کریں گے نیو فولڈر آپ اپنا کیس کے اندر ہوتا ہے یہ کہ آپ فولڈر بناتے ہیں ایسے کمپیوٹر میں اس فولڈر کے اندر آپ کے سارے پروگرام اور اس کی سب فائلز موجود ہوتی ہیں تو میں نیو فولڈر پر کلک کروں گا اس کا نام رکھ دوں گا کلاس ون انٹر کر دوں گا یہ میرے پاس فولڈر بن گیا اس فولڈر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس فولڈر میں رائٹ کلک کریں گے اور پھر کریں گے ہم نیو فائل نیو فائل کریں گے کلاس ون ڈاٹ سی پی پی ڈاٹ سی پی پی یہ نام رکھنا آپ نے جو بھی آپ کا پروگرام ہوگا اس کا نام ہونے صرف رکھنا ہے جب میں کروں گا انٹر اب میرے پاس یہ پروگرام یہاں سے بننا شروع ہو گیا ہے میں یہاں پر کچھ پروگرام لکھ کے دکھاتا ہوں ایک سیمپل سی پروگرام لکھتے ہیں سمجھاؤں گا اس کو میں اگلی کلاس میں بہت سیمپل سی پروگرام لکھ دیا ہے سی پلس پلس کا بسیکلی اور آپ نے بھی کچھ نہیں کرنا گبرانہ بلکل نہیں ہے یہ میں نے جو پروگرام ہے یہ سمجھانے آگیا آپ کو پروگرام کا بہت سیمپل سٹرکچر ہے جو کہ سی لینگویش کے پروگرام کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ کو یہ ہو جائے گا کہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ اس پروگرام کو کیا یہ کام بھی کرے گا یا نہیں کرے گا تو اب جو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے کہ آپ نے یہ پروگرام بلکل سیم لکھنا ہے اپنا نام چینج کر سکتے ہیں مائنیمیس فہاد کی جگہ کچھ بھی لکھتے ہیں آپ یہاں پہ ٹیک ہے باقی یہ جو ڈوٹ سیمی کولن سب کچھ آپ نے بھی کچھ سیم لگانے ہیں آپ کو چاہو تو میں پروگرام کمنٹ کر کے وہاں پہ دے بھی دوں گا جو ابھی تھریٹ چل رہا تھا وہاں میں آپ کو پروگرام دے بھی دوں گا وہاں صاحب اس پروگرام کو کوپی کر کے بھی لکھنے بھلے تاکہ آپ کو ایک انثم ہو جائے کہ آپ کا سوپوئر اب صحیح کام کر رہا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں تے کلک کرنا ہے رن کوٹ کے اوپر جو رن کوٹ کے کلک کریں گے تو دیکھو نیچے آگیا مائنیمیس فہاد اور اگر آپ کے پاس یہاں تک ہو گیا ہے دیٹ میز کہ اب آپ اس پروگرام کو رن کر سکتے ہیں اور اگلی کلاس سے اب ہم اپنی پروگرامنگ کو بقاعدہ شروع کریں گے تو آئی ویڈ سی یو اندر نیکس کلاس چلیے جی کورس کے اندر اب آگے بڑھتے ہیں اور یہاں جو ہے میں اس کو بلکل سمٹیفائی کر دوں اپنے ونڈوز کو میرے سامنے ایک پروگرام اوپن ہویا ہوا ہے جو کہ میں نے پشتی کلاس میں آپ کے سامنے ہی بنایا تھا بلکل اب ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آخر پروگرام بنتا کیسے ہے ہوتا کیا ہے تو جہاں آپ یہ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کلاتا ہے سی پلس پلس پروگرام کا ایک پروگرام سٹرکچر جو لوگ اپنی اکیڈمکس کے لیے اس کورس کو دیکھ رہے ہیں یعنی سی پلس پلس سیکھ رہے ہیں تو ان کو ان ٹرمیلوجیز کا پتا ہونا بھی بہت ضروری ہے ویسے عام طور پر یہ ضروری ہے کہ یہ کلاتا ہے پروگرام سٹرکچر یعنی کہ میں پہلے یہ مٹا دے دوں یہ جو لائن ہے یہ پروگرام سٹرکچر میں شامل نہیں ہے یہ جو لائن ہے یہ آپ کے ہر پروگرام میں آلموسٹ ہوں گی ہی ہوں گی یہ ساری لائن ہیں اب ان لائن میں ایک ایک لائن کو تھوڑا سمجھتے ہیں اوپر ہمارے پاس دو لائن ہیں انہیں ہمارے پاس پہلی لائن ہے انکلوڈ آئیو سٹریم یہ کہلاتی ہے ہماری ہیڈر فائل ہیڈر فائل میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں پہلے سے لکھی ہوئے ایک ڈشنری ہے آپ کی انگریزی میں ڈشنری ہوتی ہے تو سی پلس پلس کی ڈشنری ہے کہ بہت ساری باتیں لکھی ہوئے پروگرام کو پہلے سے وہ ساری باتات میں سکھا دیں کہ بھائی ان چیزوں میں یہ یہ ایسے ہوگا اور اس کا نام ہم جو بائی ڈیفورٹ یوز کر رہے ہیں فائل ہے اس کا نام ہے آئی او انپٹ آؤٹپٹ تو انپٹ اور آؤٹپٹ لینے میں مدد کرتی ہو ہر پروگرام میں انپٹ اور آؤٹپٹ تو ہوگا ہی آپ کا وہ جو ہم آگے بھی کریں گے انپٹ آؤٹپٹ کی کمانڈ جیس سی آؤٹ اور سینگ کی نام سے کمانڈ یوز کریں گے وہ آئی او سٹریم ہمیں انیبل کرتی ہے اگر ہم آئی او سٹریم نہیں لگا تو پروگرام ایرر دے دے گا کہ بھئی مجھے ان کمانڈ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے سیم میرے پاس ایک نیم سپیس یوز کرتے ہم ایسٹی ڈی کے نام سے اور یہ ہمارے پاس ایک طریقہ سے ڈائریکٹری ہوتی ہے ایسے کمپیوٹر میں فولڈرز ہوتے ہیں ایسے یہاں پہ پروگرام کو ارگنیس کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے اور فیلحال آپ اس کو سمجھیں جیسے آئیر شٹریم تھا ہمارے پاس پروگرام کو سمجھ آگیا اچھا ہے بھئی یہ ایسے ہونا ہے ایسے یہ ایک اور لائن ہے جو کہ پروگرام کو کچھ پری ڈیفائن چیزیں بتا دیتی ہے اب یہ دو لائنز جو ہے آپ کے پاس سمجھنے کے لئے بتا آسانی کے لئے ایسے ہی رہیں گی ہر کورڈ میں اس کے بعد یہ جو ہے آئی این ٹی مین اس کے بعد یہ بریکٹ اوپن ہو رہا ہے کرلی بریکٹ اور یہاں کلوز ہو رہا ہے یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بریکٹ اسے یہاں اوپن ہو رہا ہے کلوز ہو رہا ہے یہ چیز آپ کو بلکل کلیر دونے چاہیے ہیں یہاں سے یہاں تک یہ بتا رہا ہے کہ یہ مین کے نام سے ایک فنکشن ہے جو کہ یہاں تو شروع ہو رہا اور یہاں پر ختم ہو رہا ہے اب لینگوش کے اندر پروگرامنگ کے اندر مین وہ فنکشن ہے جو کہ آپ کا مین فنکشن ہے مین کو مین اور کیا بتاؤں کہ جو آپ کا سب سے جو سٹارٹنگ فنکشن ہے کہ جب پروگرام چلائیں گے تو یہاں سے آپ کا پروگرام شروع ہوگا اور یہاں پہ آپ کا پروگرام ختم ہوگا اب اس کے اندر ہم چیزوں کو کال کروا سکتے ہیں بہت سارے کام کر سکتے ہیں تو یہ جو مین ہے میرا فنکشن ہے جس کے اندر میں نے کیا لکھا ہے ریٹرن زیرو یعنی کہ مین کو جو ہے وہ میری ویلیو ریٹرن کرے زیرو تاکہ کمپیوٹر کو یہ فیل ہوتا ہے جب ریٹرن زیرو کیا کہ پروگرام ختم ہو گیا سکسسفولی آپ کا پروگرام جو ہے وہ ٹرمینٹ ہو گیا تو یہ جو چنل لائنز تھی اس کو چھوڑ داتے ہم یہاں تک یہ چنل لائنز تھی یہ ساری لائنز جو ہیں ہماری مین پروگرام کا سٹرکچر کلاتا ہے یہ اب آپ کو یاد رہنا چاہیے اس کے اوپر اس جگہ میں اپنا پروگرام لکھوں گا جو بھی پروگرام میں نے لکھنا ہے فار اگزمپل میں پہلا سنٹیکس آپ کو بتاتا ہوں that is cout c++ language ہم یوز کر رہے ہیں اور c++ language کے اندر کچھ بھی اگر آوٹپٹ دینا ہے ہمیں تو ہم کیا یوز کریں گے cout اور اگر انپٹ لینا ہے تو ہم یوز کرتے ہیں c in تو میں cout کرتا ہوں اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں my name is یہ وہ پروگرام ہے جو پچھتی دفعہ میں نے آپ کو بنا کے دکھایا تھا اب اس پروگرام میں ایک error ہے وہ رہے گا جیسے ہی میں اس کو کرتا ہوں run تو میرے پاس دیکھو آپ کے پاس یہاں اس طریقے سے error آگیا semi colon کا ایک error آگیا یہ کہہ رہا ہے expected this انگلیش میں بتا رہا ہے بھئی تھوڑا سمجھنا پڑے گا یہ جو میں چاہنا یہ میں expect کر رہا تھا return سے پہلے جو کہ مجھے نہیں ملا یعنی کہ ہر لائن کے آخر میں یہ symbol انہا دلوری اس کو ہم کہتے ہیں semi colon اور یہ لائن کا terminator ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ لائن ختم ہو گئی ایک طریقے سے full stop نہیں لگایا تو جو grammatical mistakes ہم کرتے ہیں انگلیش میں ایسی mistakes کو یہاں آپ کہلو syntax error یہ جو تھا ہمارے پاس کیا تھا syntax error آیا تھا جب میں یہ keyword سے اپنا یہ symbol لگا دوں گا اور اب میں کرتا ہوں دوبارہ سے debug c++ file یہ ہو گئی ہے اس کے بعد میں کرتا ہوں run code تو میرے پاس دیکھو یہ code اب نیچے run ہو گیا ہے بلکل آخر میں آپ دیکھو یہاں پہ یہ code میرے پاس run ہو گیا ہے my name is فہد لکھا یہ ہے چیک کریں گے میں کرتا ہوں my name is فہد نہیں کرتا my name is شاہ فہد احمد change کرتا ہوں جو میں یہاں لکھوں گا وہ میرا پروگرام مجھے یہاں نیچے output دے لے گا this is your first function یعنی جس میں کسی بھی چیز کو لکھیں تو screen کے اوپر لکھی آ جائے گی سب سے basic اور آسان function تھا اب میں اگر سے debug کرتا ہوں اور پھر میں اس کو دوبارہ سے run کرتا ہوں تو اب آپ دیکھو نیچے سب سے input آپ تب ہی لے سکتے ہیں جب آپ کو variable سمجھ آج جو کہ اگلی class مائیں گے اس کے ساتھ پھر input کو لینا سیکھیں گے c in this is your input function کہ آپ نے کسی بھی چیز کو input لے تاگر c in a to ab یہ بتائے گا کہ a مجھے مجھے پتہ ہی چلی آگے بڑھتے ہیں لیکن یہاں میں تھوڑا سا یہاں پہ چینج کیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس output ہے اس طریقے سے آئے گا جب پہ سلچ کریں کوڈ رنر اس کے اندر آپ نے چین چیز پہ ٹک لگانا ہے پہلا تو یہ ہے کہ پریوییس آؤٹپٹ ہے بار بار جو ہمارا پروگرام رن کر رہے ہیں پچھلے پروگرام مٹ جائے اور نیا پروگرام سٹارٹ ہو پہ 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 ٹک دیا یہاں پہ ہمارے اور واپسی سے اپنے پروگرام کے اوپر آ جائیں گے اب ہم سمجھیں گے ہمارے ویری 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 کمینٹ کو بتا دوں گا ہم سمجھیں گے اس کلاس کے اندر ویری 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 اگر میں یہ ویری ویری لگ دیا اس کام نہیں اور میں رن کروں گا میرا کو ارر دے گا نیچے یہاں کچھ ارر سا آگیا ویری 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 کمپیوٹر بول ویری 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 وی ایسے مان رو بھ ہم کمینٹ کر سکتے ہیں جس دو سلائس کریں بس اب یہ کمنٹ ہو گیا وہ بس رن کرتے ہیں اب ہمارا پروگرام رن ہو گیا اور کچھ نہیں آرہی اس کے اندر کیونکہ کچھ تھا ہی نیچے آرہ پروگرام کافی اوٹ پوٹ بار بار رن کرتے ہیں نیچے آپ دیکھو یہ پروگرام رن ہو رہا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اچھ جی ویری 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 گیا اس کی ویری کر سکتی ہے یعنی اس پہ ڈیٹا این ویری کر سکتا ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں ویری ایک دوسری چیز ہوتی ہے کانسٹنٹ جو کانسٹنٹ ہے وہ کانسٹنٹ رائے گا اس کی ویری چینج نہیں ہوگی پروگرام میں ویری پروگرام کے درمیان چینج ہو سکتی ہے اب کیسے ہوتی ہے بھئی فار ایس ویری ہمارے پاس تین کامن ہوتے ہیں اس کے بعد اور بہت سارے ہوتے ہیں کامن ہمارے پاس ہوتا ہے انٹیجر آئین ٹی فلوٹ اور کریکٹر یہ تین ہمارے پاس کامن ہوتے ہیں کلووٹ ڈبل ہوتا ہوتے ہیں یہ اور کریکٹر تو ویری بل تو بن گیا انٹیجر اس کا کوئی نام رکھنا ہے ویری بل کا اس ڈبے کا کوئی نام رکھنا ہے ری ڈببا ہے ٹھیک ہے نا تو میں ویری بل کا نام رکھ دی میں ری ہو گیا ٹھیک ہے فلوٹ اس کا نام رکھتا ہوں ری ایف ری فلوٹ ٹھیک ہے سی آؤٹ کروں سی ان کروں وہ رن ہو گا جب سی آؤٹ سی ان نہیں پروگرم ابھی ایمٹی ہے میں کہتا ہوں سی آؤٹ اور ویلیو لکھ دو ری کی اب ری کی ویلیو تو میں یہاں ری کی ویلیو کر دیتا ہوں کہ 3 فر اگزمپل ری کی ویلیو 3 تھی اور میں ری کو کمپیوٹر مجھے آؤٹ پوٹ دیدے ری کی ویلیو جب میں رن کروں نیچے آپ دیکھو پروگرم کا آؤٹ پوٹ یہ آگیا یہ آتا اس لائن کے بات جو آرہا نا کلاس 1 کی لائن کے بات دس اوار آؤٹ پوٹ اور آؤٹ پوٹ کیا رہا ہے کہ ہمارے پاس 3 ہمارا آنسر ہے اس پروگرم کا ہو گیا تو ہم نے ایک ویلیو بنایا ری کے نام سے اس کی ری 3 وہ ہم نے پرنٹ کر دی ابھی میں کہ 3 5 ری 3 5 ہو جائے یہاں مسئلہ آئے گا ابھی جب میں رن کروں گا دیکھو میرے پاس ویلیو تب بھی آرہی فلوٹ تھا اب پرنٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھو آنسر آگیا 6 642 000 کچھ کر کے ایرر پروگرم میں ایرر آیا ہے وہ ایرر کون سا ہے میں آپ ساتھ ساتھ بتاتا ہو چل رہا ہوں پیشتی دفعہ میں آپ بتا یق ایک ایرر سنٹیکس ایرر وہ grammatical مشٹک کی وجہ سوہتا ہے کہ میں نے کچھ غلط لکھ دیا تو اس میں کیا آرہ تھا سنٹیکس آرہ 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 جو آرہ آرہ ہے this is called something like logical error کہ آپ نے logic یہ غلط بنائی ہے کہ میں لوجک کچھ اور رہا تھا کچھ اور رہا تھا کچھ اور گیا کیا ایرر آرہ 3.5 جو آنسر آگیا ہے 3.5 میرے پاس یہاں آنسر آگیا ہے that means کہ میں نے float دیا نا تو وہ point میں آگیا تو float ہمارا وہ variable ہوتا ہے جس کو ہم point میں value دے سکتے ہیں clear integer وہ variable ہوتا جس کو آپ number بناتے ہیں float وہ دے point میں دے سکتے ہیں then ہمارے پاس آتا ہے character تو میں کہہ دیتا ہوں red c red c جو میرا ہے اگر میں چاہوں اس کو print کرانا 3.5 کر کے جب میں print کراؤں گا تو دیکھو یہ error تو نہیں آرہا اس نے heart بنا دیا دل بنا دیا یہ کیا بات ہو بھائی اس کا مطلب character کے اندر کچھ اور ہی آتا output مطلب character میں کچھ اور کہانی ہے جب میں کہتا ہوں 72 for example اور اب میں کرتا ہوں print تو آپ دیکھو answer آرہا h میرا answer آرہا h یہ کیسی بات ہو بھائی 72 answer آرہا h اس کا مطلب یہ ہوا کہ character red c اس کے answer میں character print ہوتا یعنی character abc alphabet یہ print ہوتا ہے 72 72 کا مطلب وہ لے رہا ہے h کیوں لے رہا ہے اس کو کہتے ہیں ہم sq code sq code a sq ii sq table google پہ آتے ہیں اور لکھتے ہیں table آتا ہے ہمارے پاس chart اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہمارے character کو number میں convert کیا جائے computer number کو character میں convert کر رہا ہوتا decimal سے character میں تو یہ table آپ یہ بتائے گا 72 جو ہے اس کی row میں جو ہمارا alphabet h 73 کا مطلب ہوگا i 74 کا مطلب j یہ کہلاتے s ki code کئی کام آجتے ہیں اور یہ آپ کو سمجھ آجے گی اپر case h کہتے so character ہمارے پاس اس طریقے ساتھ ہیں ان کو store کرانے کا character یاد نہیں رکھنا ہوتا c code اس کے لئے سنگل کولن لگاتے اور اب جو میں یہاں لکھوں گا وہ store جائے گا small a a red c store جائے گا اور جب میں print کر آج تو a answer آئے گا ہم integer float اور character بنا کے ان کو print کر لیا اب آتے ہیں جو میں آپ پیشی کلاس میں بولا تا c in بتاؤں گا c in یعنی input کیسے لیتے ہیں وہ کیسے لیتے ہیں کہ c in value do red کی اور میں کہتا ہوں red کے علاوہ ایک variable اور بناتا ہوں میں کہتا ریٹ کے بات blue اور میں ایک اور بناتا ہوں red integer green یا میں کہتا ہوں integer sum ایک تیسر integer بناتا ہوں تو کہتا ہوں میں sum تین integer ہو گئے red blue اور sum اب ان تینوں کا میں استعمال کروں گا میں کیا کہوں گا c out تو میں نے ہٹا دیا c in مجھے دو red کی value then c in مجھے دو blue کی value then c out آپ کرو red plus blue تو اب کیا کرے گا یہ red اور blue کی value ہے اس کو add کرے گا program کچھ کام کرے گا اور ہمیں answer دے دے گا یہ plus operator اور یہ ہمارا arithmetic operator ہے دونوں کو plus red or blue کو تو اب جب میں play کروں گا program کو تو یہ مجھ سے input مانگ رہا ہے یہاں تک آپ لوگ نے مجھے ساتھ ساتھ follow کرنا یاد رہے آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ مجھے ساتھ ساتھ follow کر رہے ہوں گے اگلی class میں پہلے میں آپ بتاتا 6 ٹھیک enter مجھے 14 answer دے دیا جب آپ variables کو use کرنا سیکھ گئے اگر variables کو use کرنا شروع دیا دو variables لیے ان کو add کر دیا سب پریکٹ بھی کر سکتے ہیں اگین میں یہی کام کرتا ہوں مائنس کر دیا سرپ اٹھیک اٹھمیٹک اوپریٹر لگائے لیکن اپکی دفعہ مائنس اٹھمیٹ minus 8 equal to minus 2 تو میرے جو operators ہیں وہ کام کر رہے ہیں سہی سہی now variable بنا لیا red blue بنائے red f بنائے hopefully clear ہوگا ایک اور چیز کچھ ایک ٹرام ہوتی ہے local variable and global variable یہ variables ہیں میں بنائے main function کے اندر یہ local variable یعنی main variables نہیں ہوگا اگر یہ public نہیں ہے تو میں اگر باہر بناتا ہوں کچھ variables یہاں پہ میں یہاں بھی بنا سکتا ہوں integer blue green تو ہو گئے car کے نام سے میں ایک integer بنا دیا اب بھی ٹھیک ہے تو اس car کی value جو بھی ہوگی یا input output لوں گا تو میں یہاں پہ اس car کو use کر سکتا ہوں لیکن اگر کوئی اور main کے علاوہ function ہو وہ بھی اس car کو use کر سکتا ہے کیونکہ car ہمارا global variable ہے یہ جو اندر کے variables تھے local variable تھے اگر میں بتا آیا مجھے معلوم ہے beginners کو کہاں کوئی چیز دماغ پر بھاری ہو جاتی ہے تو یہ تک رکھیں گے local اور global variable ہوتے ہیں جو function کے اندر آتے ہیں وہ local variable ہوتے ہیں ایک چھوٹے چیز یہ کہ variable کو ایسے بھی کر سکتا یہ بھی کر سکتے ہیں تو 5 value مل جائے اور c کیونکہ error دے رہے 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 چیز کو مٹا دیں گے ہم یہ troubleshooting main چیز ہے اگر troubleshooting آپ کو آجے گی کہ error آرہ ہے کھاں سو remove ہوگا پس programming آپ کو آنا شروع ہو جائے گی that's it for دیکھ رہے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ تب ہی آئے گی جب آپ ساتھ ساتھ پرفارم کریں گے جو کرتے آرہے شروع کے تین چار کلاس ہو گئی نا اگر آپ یہ تک دیکھ رہے ہے that means you are interested hurdle یہ ہے اگر آپ نہیں کر رہے کہ آپ perform نہیں کریں گے سوچیں گے میں ویڈیو دیکھ رہیتا ہوں کسی دن perform کروں گا وہ کسی دن کبھی نہیں آنے والا دوسری بات یہ کہ آپ perform نہیں کریں گے نا دماغ کا بھاری ہوتا جائے اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے کرنا آپ نہیں ہے اگر ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں روک دو آپ نے کلاس روک دینی ہے پہلی کلاس سے سوپ جائے کہ آپ سوپ پرانے چیزیں نہیں ہوتے چڑیں گے perform آپ ساتھ ساتھ کرنا ہے تو آج تو ہم اگلی کلاس کے اندر اور اس کلاس کے اندر ہم ایک پورا پروپر کام کریں گے اور کام ہم یہ کریں گے کہ کیلکولیٹر کے نام سے پورا ایک پروگرام بنائیں گے پچھلی میں یہاں پر لکھوں گا پروگرام پروپر ہے تو سی آؤٹ بھی آئے گا ٹھیک ہے نا سی آؤٹ کریں گے ہم آ دس ویلکم ٹو کیلکولیٹر پروگرام یہ لکھ دی میں نے پہلے لائیں لکھاوا آئے گا بھائی ویلکم ٹو کیلکولیٹر پروگرام اس کے آگے سٹار بھی لگا ستتے آپ ایسے ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی 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 تو اس کے بعد میں کہتا ہوں سی آؤٹ اور میں کہوں گا اینٹر ٹو نمبر اس کے بعد میں بناوں گا دو فلوٹ این ون اینٹو این ون اینٹو وہ دو نمبر ہوں گے جو کہ آپ کا یوزر انپوٹ دے گا وہ انپوٹ لینے کے بعد کیلکلیٹر کا پروگرام اس کو سم کرے گا سپریک کرے گا multiply کرے گا, divide کرے گا سارا کچھ کرے گا, تو کیسے کرے گا چلو یہی تک رکھتے ہیں ابھی سیاں simple لگتے ہیں, پھر میں کہتا ہوں see out یہاں پہ آنے کے بعد, enter the value for number 1 اس طریقے تھے, number 1 جو ہمارا پہلا number اس کی value دو then میں یہاں پہ آنگا, copy کروں گا اس کو, again میں paste کروں گا اور یہاں میں اس کو کر دوں گا enter the value for number 2 second number کا input دے دیں گے ان دونوں کے بیچ میں, یہاں پہ semi-colon نہیں آیا دیکھو, semi-colon لگا دیا ان دونوں کے بیچ میں کیا کروں گا, see in number 1 see in number 2 پہلے لکھوا آئے گا, screen کے اوپر welcome to calculator program, پھر لکھوا آئے گا enter the first number, پہلے number لکھو, پھر تو enter the second number دوسرے number لکھو, اب کیا ہو اب ہم کو چاہیے کچھ float اور کچھ variables اور, sum subtract multiply, divide ساتھ ساتھ فولو کرو, سمجھ آ جائے گا بالکل آرام سے, sum کیا ہوگا ہمارا, number 1 plus number 2 subtract کیا ہوگا ہمارے پاس, number 1 minus number 2 multiply کیا ہوگا ہمارے پاس number 1, multiply multiply, multiply سٹار سے بنت ہے, number 2 division کیا ہوگا number 1, divided by number 2 چاروں کام ہم نے کر لیا ہے, یہی روکتا جاؤں گا اب میں چیزیں ساتھ ساتھ بتاؤں گا na, operators کیا ہوتے ہیں یہ جو دو numbers کو دو variables کو آپس پہ جوڑ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں operators یہ ہمارے چاروں arithmetic operator ہیں اور جو equal to s کو ہم کہتے ہیں assignment operator یہ operator ہوتے ہیں بجائے کے theory میں آپ کو بتاؤں آپ سامنے دیکھو گے تب آپ کو clear ہوتی ہیں اب آتے ہیں ہم چلو بھی چاروں کام کر لیا ہے اب see out the sum of n1 n n2 equal to and then میں یہاں پہ دوبارہ یہ لگاؤں گا n oh sorry sum sum see out میرا جو number 1 number 2 کا sum ہے وہ کیا ہو جائے گا جو sum کا answer ہے وہ آ جائے گا اسی لائن کو میں چار دفعہ copy کروں گا the sum کے بات the difference suppression کو کہہ سکتے ہیں difference number 1 and number 2 equals to suppression then ہم آ جاتے ہیں multiplication یہاں آپ changes کر کے دیکھنا ہے بالکل آپ میرے ساتھ آپ اپنے ساتھ سے کچھ input دو کچھ changes کرو کچھ بہتر بناو کوئی مستہ نہیں division of n1 and n2 equals to div thank you for using my program goodbye آخر میں میں یہ لگ دوں گا so see out thank you for using my program bye bye okay جی تو یہ program بنا دیا ہم نے پورا just like that اب یہ آدھا گھنٹہ کو course میرے ساتھ پہلا پرگرام بنا پاؤ گے hopefully سمجھ آ رہا ہوگا کیا چل رہا ہے نہیں آرہا ایک دن پر پورا خود لکھو changes کرو اس میں سب سمجھ آ جائے گا کیا چل رہا ہے اس کے بعد اب آپ نے اوپر play کا بٹنہ دبا دینا ہے let's see کوئی ایرن نہیں آیا میرا terminal یہ آ رہا ہے میں terminal کو بڑا کرتا ہوں آپ دیکھو terminal یہ آرہ میرے پاس ٹھیک ہے کہہ رہا ہے welcome to calculator program enter two numbers enter the value of number one ایک بڑا مسئلہ کیا ہوا سارا کچھ ایک لائن میں لکھا ہوا آرہا ہے آنکہ ہم نے تو الگ لگ سیاہوٹ میں کی ہے اس کے لئے آپ کو use کرنا پڑتا ہے something that is called escape sequence کیا مطلب escape sequence کیا ہوتا ہے کہ اگر میں چاہ رہا ہوں ان دونوں کے بیچ میں ایک نئی لائن آ جائے تو میں یہاں لگاؤں گا slash end یہ دوسری slash enter کے اوپر آلی slash ہوتی ہے اس سے کیا ہوگا اگلا جو کام ہے وہ اگلے new line میں ہوگا اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر میں new line لگانا چاہ رہا ہوں اور میں enter دماؤں گا تو اگلی line آگئی دو دفعہ اور ان سب lines کے بات بھی ایک escape sequence آئے گا آپ کے پاس just like that اور اب میں کرتا ہوں again سے run دیکھو اب اس طرح سے program بن گیا چھوٹا کا ریٹن میں software آئی ہے کہ welcome to calculator program enter two number enter the value of number one میں kaa five enter the value number two میں kaa three 1.6 77 thank you for using my program bye bye and thank you کے پاس selection نہیں آیا تو یہاں پہ selection لگا دیں گے ہم دو دفعہ دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح program چلا دیا division 1.6 آئی گیا yes بلکل ٹھئی آئی یہ تو ہمارا program ٹھیک چل رہا ہے کوئی error نہیں ہے error ابھی میں لیکن اب اور different type key errors پہلے play کرتے ہیں ٹھیک آگیا inter program inter two number inter value of 1 میں کہتا ہم 10 inter value of 2 second number میں کہتا 6 تو ہمارے پاس sum ہو گیا 16 difference ہو گیا 4 multiplication ہو 60 division 10 divided 6 1.667 بن گیا program یہاں پہ plus کی جگہ میں لگا دوں minus sum میں اب error آئے گا وہ error program run تو ہوگا لیکن جہاں پہ اس to add کر نا وہ کیا کر دے گا answer میں minus کر دے گا enter the value of number 1 میں کہتا ہم 9 into value of number 2 میں کہتا 7 9 اور 7 sum 2 ہے جو کہ error ہے یہ error program run error کیسے remove ہوگا program میں دیکھو کہ some error ہے some formula دے formula ہم صحیح کر دوں گا تو logical error remove ہو جائے گا یہ program ہمارے پاس بلکل ٹھیک چل رہا ہے now کیونکہ ہمارا visual code smart ہے اگر میں 0 سے divide بھی کرواؤں گو رن time error 30 error run time error ہم پائدل ہوتے ہوتے ہیں یا وہ اٹک جاتے یا کچھ مسئلہ آجائے گا یہاں ہمارے پاس visual code infinity بتا دیتا ہے تو اس پہ فائل جو آپ کسی کو دو گئے تو اس کے پاس calculator run بھی کرے گا اس کو right click کرو اور یہاں پہ کلک کرو reveal in file explorer میرے پاس کمپیوٹر میں فائل آگئی this one class جب میں کھول ہوں گا دیکھو دیکھو اس طرح سوف فیر آگیا this is real software آپ number 1 value 5 number 2 value 6 دیکھو دیکھو دیکھتے ہیں ایک مسئلہ آگا کھولتا ٹھک کر کے program بند ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ end میں نے کہیں پہ پہ روکا نہیں یہ program ختم ہونے کے بعد بند ہو گیا فورا سوف کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ بلکل end میں پروگرام کے line add ایک دفعہ یہ رن ہو رہا ہے 2 plus 2 4 بغیرہ سب کچھ صحیح چل ہے اور اس طریقے سے end میں آپ پروگرام ویٹ کرے گا تو اب اپنی app دیکھنے کے لئے right click کریں یہاں پہ open file explorer یہ میرے پاس آگئی class 1 یہ میری file ہے یہ میں کسی کو دونگر کوپی کر کے تو اس کو چلا سکتا ہے as software میں کھلتا ہوں اس کو اس طرح سا آگئے software آپ کا ہم یہاں کرتے ہیں 2 plus 3 sum 5 difference minus 1 6 division اور آخر میں thank you for using program bye bye price and eq to continue اور جب یہ دماؤ گا تو program ختم ہو گیا اس اس طریقے سے آپ اپنا بیسک سا C++ کا program بنا سکتے ہیں hopefully you got it by now اور اگلی کلاس میں ملتا ہوں اور وہاں ہم دیکھیں گے کہ ہماری conditions ہوتی ہیں ابھی تک program نے خود کوئی کام نہیں کیا condition نہیں لگائے کہ اگر ایسا ہو تو یہ کرنا سوچ نہیں پروگرم صرف جو ہم بتا رہے ہیں وہ کر رہا ہے تو اگلی کلاس ہم سمجھ دیکھتے والے وہ یہ ہے کہ program سوچ تک سے ہے چلیے جی تو اگلی اپنے topic کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جہاں ہم سکھیں گے condition کیسے لگاتے ہیں کسی پروگرم میں condition یعنی کہ ایسا ہو تو یہ کر نا وہ ہم اس class کے اندر سیکھیں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں پہلے تو یہ program ہے سی save رہے اور میں ایک اور پروگرم بنائے چاہتا ہوں ٹاپ لیپ پر یہ button آ رہا ہوتا ہے new folder ایک نیا folder بنائیں گے class 2 اگر میں باہر لے آیا تو میں اگر موف کر جاتا ہوں اب یہ folder میرا باہر آگیا یعنی class 1 میرا الگ ہے class 2 میرا ایک الگ folder ہے اس کے انہر right click کر ہوں new file class 2 dot cpp تو اس طرح سے میں different programs بنا سکتا ہوں میں ایک الگ folder ہوگا اس کے اندر الگ کام ہو رہا ہو جو سب سے بیسک طریقہ کنڈیشن لگانے کا اور بہت سارے ہوتا ہمارے پاس syntax اس syntax کو جو ہم use کریں گے اس ہم کہتے ہیں if if english میں if کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر ہم کہیں i go to school اس کے ساتھ میں کہوں if i go to school ان دونوں کا urdo ترجمہ آپ اگر میں school جاتا ہوں یا اگر میں school جاتی ہوں تو if سے کیا ہو رہا ہے اگر کا word add ہو رہا ہے وہ جو اگر کا word ہے جہاں ہمیں program میں use کرنا ہوگا وہ ہم if ka word use کرتے ہیں now مٹھاتا ہوں میں ذرا یہ ایک program بناتے ہیں integer maths یا marks sorry c enter marks اور یہاں پہ میں nesemikolon لگا دیا اس کے بعد میں کہتا ہوں c in marks تو اب کیا ہوگا یہ میں بار بار دوبارہ سوڑا سوڑا اس لئے کروں repetitive exercise کہ ایک marks کے نام سے integer بنایا c out کیا marks لکھو اس کے بعد c in کی marks marks کی value ہم دیں گے ہم جب وہ marks دیں program decide کرے کہ آپ کا grade آیا ہے for example if marks are greater than greater than let's say 80 than c out اچھا یہاں پہ ایک دفعہ slash n لگا دو یہاں c out کر کے میں لکھوں گا اگر 80 سے زیادہ marks ہوں تو آپ کہنا ہے grade a1 a1 آتا نا 80 سے plus پہ بہت بہت زیادہ کی بات ہیں میرے ڈی ہے now اگر marks 80 سے زیادہ نہ ہو let's say کہ 80 سے کم ہو اگر marks 80 سے کم ہو لیکن 70 سے زیادہ ہوں میں کہتا ہوں marks are greater than 70 تو کیا کہنا اگر 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 کہہ رہا ہے کہ marks 80 سے کم ہو 70 سے زیادہ ہو اس کے بیچ میں کچھ آئے گا اس کے بیچ میں ایک operator اور آئے گا اس operator کو کہتے ہیں logical operator اس کو یہاں آئی ہے یہ end اگر سمجھا رہا ہوں سارے operators سمجھا سمجھا ہوں کہ marks اگر 70 اور 80 ہو گیا تھا آپ 70 سے کم ہو اور 80 سے زیادہ ہو تو کہنا آپ grade b اس میں error ہے پروگرام میں ٹھیک ہے غلطی کر رہا ہوں میں بھی لیکن چلے گا بھی اور جب 70 سے کم ہو ساری یا میں 60 کرنا تھا 60 سے زیادہ ہو 70 سے کم ہو اب پڑھتے ہیں اس پروگرام کو پڑھ کے بتاتا ہوں integer بناو ایک marks کے نام سے پروگرام یوں چلتا نا یہاں سے integer بناو ایک marks کے نام سے ان marks کا آپ user input دے گا دے دیا ہے see in your marks then اگر marks if if کا مطلب اگر marks greater than greater than کا symbol ہوتا match میں ان کو کہتے ہیں relational operator تو میں وہی بات theory پہ چلا ہوں relational operator logical operator سچھا آپ نے direct دیکھ لیا سمجھ آگیا 80 سے زیادہ marks ہوں تو کیا کرنا لکھنا کہ grade a plus آیا ہے پھر اگر marks 80 سے کم ہوں اور 70 سے زیادہ ہوں تو آپ کہنا grade a آیا ہے اور یہ end کا مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں سچ ہونی چاہیے کیا 80 سے کم ہوں 70 سے زیادہ ہوں جو دونوں باتیں جب سچ ہوں تو آپ نے کیا کہنا ہے a دونوں میں سے ایک بات بھی غلط ہو جائے 70 سے زیادہ نہ ہو تو کیا ہوں condition true نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم use کرتے ہیں end اس کے علاوہ ایک operator اور ہوتا ہے اور 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 کا مطلب ہوتا ہے یا یعنی دونوں میں سے کوئی ایک بھی true ہو جائے تو آپ کا output چل جائے گا اس کو بھی تھوڑا سا کر کے دکھاتا ہوں کہیں پہ implement اور اور کو اس کے بعد اگر میں کہتا ہوں if marks are less than 70 and greater than 60 تو grade b اور اس کے بعد marks less than 60 تو fail let's see کیا یہ پروگرام work کرتا ہے نہیں کرتا یہ دیکھو نیچے آگے کہہ رہا ہے inter marks کرنے کے بعد میں کہہ دیتا ہوں number اپنے آئے ہیں 65 65 نیچے لگ رہا ہوں bottom left پہ 65 یہ لکھا میں نے یہ کہہ رہا ہے grade b 65 پہ grade b آیا اس نے grade نکال کے دے دیا good ہو گیا اب اس program میں error کیا ہے میں اس کو again run کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں میرے mask آجتے 60 60 اب دیکھو کوئی grade نہیں آیا اس کی وجہ کیا ہے کہ 60 سب میں سے کسی بھی condition کے اندر true نہیں ہو رہا کیسے نہیں ہو رہا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ condition grade بھی آنا چاہیے تو یہ کہہ رہا ہے 60 سے زیادہ ہوں اور یہ والی کہہ رہی ہے 60 سے کم ہوں 60 تو کسی میں آرہ نہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ greater than کے ساتھ equal to کا symbol بھی لگا سکتے ہو کہ یا تو greater than ہو یا equal to ہو یا تو greater than ہو یا اس کے برابر ہو 60 کے برابر تب بھی grade بی میں کاؤنٹ ہوگا ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسری چیز یہ کہ اگر میں یہاں پہ اور لگا دوں تو کیا ہوگا اب پورے گربر ہو جائے گی پروگرام کے اندر اب میں پلے کرتا ہوں پروگرام کو اور میں کہتا ہوں نمبر آئے ہیں میرے 75 یا 65 75 دیکھو یہ کہہ رہا ہے grade a b آ گیا اس کی وجہ کیا ہے 75 یہ true ہو رہا ہے 70 سے زیادہ 80 سے کم ہے ٹھیک ہے grade آ گیا یہ یہاں بھی true ہو رہا ہے کیونکہ 75 وہ 60 سے زیادہ ہے نا 70 سے کم نہیں ہے لیکن 60 سے زیادہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے اور اور دونوں میں سے کوئی ایک بار true ہو جائے تو پروگرام سارا گر بڑھ گیا اس لئے ہم نے کیا لگانے تھے یہاں پہ end لگانے تھے اچھا جی یہ جب پروگرام منایا ہے this is not the right way to make this program میں نے یہاں پہ چار دفعہ if use کیا ہے that means میں نمبر لکھتا ہوں ایک دفعہ دوبارہ پلے کر کے لکھاتا ہوں میں لکھے 25 پہ کیا پیچھے کیا ہوا آپ نے یہ سوچ نمائج کیونکہ دیکھو C++ ہے ہی فاس لینگویج لیکن ہو کیا رہا ہے کہ 25 جب آپ نے مارس دیا یہ چیک کرے گا کیا 80 سے زیادہ ہے نہیں ہے پچیس تو نہیں ہے 60 سے زیادہ کیا 70 سے کم ہے 60 سے زیادہ نہیں ہے 70 پھر یہ نیچے آئے گا 60 سے کم ہے پھر یہ کہہ گا فیل صحیح سمجھ آئی دوبارہ سنلو میری کوئی بات آگر سمجھ نہیں آرہی تو ایسی صورت میں چار و کنڈیشن چیک ہو رہی ہیں تو یہ جو کنڈیشن سٹیٹمنٹ تھی سمپل ایف تھی اور ایسے نہیں کرتے جب اس طرح کی ملٹیپل آپ نے لگانی ہوتی تو وہاں لگاتے ہیں ہم else کیسے لگاتے ہیں اچھا اگر میری پہلی کنڈیشن ٹرو ہو بھی جاتی تب بھی سارو کو چیک کرتا ہے تو اس کا solution یہ ہوتا ہے کہ پورے مٹا دیتا ہوں اور اب تو فیل ہوگا 60 سے کم پہ then اب لگاؤ else if else اگر ایسا نہ ہو صرف تب ہی وہ condition چیک کرنا ورنہ آگے نکل جانا پروگرام ختم کر دینا ٹھیک ہے اگر کیسا نہ ہو اگر 60 سے کم نہ ہو تب نیچے آنا else if پھر میں کہتا ہوں marks are let's say less than 70 then c out اب دیکھو کتنا چھوٹا ہو جائے گا پروگرام یہ کافی تیز چلے گا پروگرام کے گرے b okay then میں اسی کو کپی کرتا ہوں ایک duplicate line کی shot کی ہوتی ہوں آگے لکھاؤں گا اب ہی نہیں کر رہا کنفیو سیٹنگ میں جا کے 60 سے کم سوری 80 سے 100 سے کم تو ہمارا کیا جائے گ grade a plus 1 ٹھیک ہے بھئی a 1 ہوتا i guess a 1 تو یہ میرے پاس آپ کے پاس marks بن گئے اب کیا ہوگا جب آپ نے 25 دو گے marks تو پروگرام یہ پر true ہو جائے گا اور ختم ہو جائے جب آپ کے marks اس پہ نہیں آئیں گے 60 سے کم نہیں ہوں 65 نمبر ہیں تو یہ condition فالس ہوگی پھر صرف اس کو چیک کرے گا اس کو چیک کر گ گ گ ختم کر دے گا پروگرام کو تو اب یہ صرف ایک ہی کنڈیشن میں کام کرے گا بجائے چار کو ہر دفعہ چیک کرے تو اس وجہ سے یہ طریقہ ہے ایف 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 کر گے یہ میرے پاس ہمارے لگ گئے ایلس ایف سمجھ لیا ایلس سمجھ لیا اب آپ نے اس کو تھوڑا بہت کھیل نا تو سمجھ آ جائے گا رن کر گے دیکھتے میں نیچے آتا ہوں اور میں کہتا ہوں سیونٹی فائی تو آگے گریڈ ایک دفعہ گین رن کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں ایک سو پانچ کوئی بھی گریڈ نہیں آیا now this is an exception exception کو handle کرنا ہے یہ exception آگئی ہے یہ error آگیا ہے اس کو کہتے ہیں exception اس کو handle کر دیتا ہوں اسی کلاس میں جلدی دیکھو یہ exception ہم کہ else if marks are less than sorry greater than 100 تو اس کو کہتے ہیں exception handling کہ اگر آپ کوئی بندہ user کچھ بھی کر سکتا بھائی آپ نے program بنا کے user کچھ بھی کر رہے اس نے number دی دی بولے گا میں 200 number دی تو بتائیں رہا کچھ تو آپ یہ کہو que invalid marks enter between zero to hundred تو اب کیا ہوگا یہاں پہ لگاتے ہیں اس کو semi kolon لگاتے ہیں اور اب میں کرتا ہوں play اور جب میں نے play کیا تو اب یہ کہہ enter marks میں کہتا ہوں 105 دیکھو invalid marks enter between zero to hundred exception کو handle کر بھگ آیا game کے اندر بھگ آیا application کے پروبلم آئی user نے کہ یہ مسئلہ آرہا تھا آپ نے دماغ چلانے ٹھیک لوجک بنانی ہے between کی spelling غلط نہیں لکھ اور آپ نے اس کو solve کر دیتا ہے problem کو what else am going to do ابھی exception ہے کیونکہ exception to exception آتی ہے real world میں ایسا ہی ہوتا ہے جب real world اب یہ کہہ رہا ہے fail minus 25 نمبر ہوتا ہی نہیں یہ بھی تو غلط ہے input اگر 25 سمجھ جاتا ہے fail ہم minus 25 نمبر آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں simple اب آپ نے logic بنانی ہے یہ تو دماغ چلانا ہے کہ logic بنانی ہے logic کیا بناؤ گے جو میرے اور اور کی آجائے marks are less than zero then پھر یہ error آئے اگر less than zero ہوں گے تب بھی error آئے گا greater than 100 ہوگا تب بھی error آئے گا اور 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 کیا کرے گا دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہوگی یہ آجائے گا اس کے بعد میں یہاں پہ لگا دوں گا ایلس تو یہ اب بن گیا پرفیکٹ marks کو ہمارے grading کرنے کا پروگرام اگر میں اس کو کرتا ہوں play ٹھیک ہے میرے پاس پروگرام اب میں کہتا ہوں یہاں پہ 25 تو invalid marks inter between 0 to 100 میں پھر سے کرتا ہوں play یہ آگیا inter marks 67 تو آگیا grade b بنیا بھئی ہمارا مارکنگ کرنے کا پروگرام بنی گیا اس کا استعمال کیسے ہوگا اب آگے کرتا جاؤ گیا لوس پڑھو گیا اور چیزیں پڑھو گئے تو for example 1000 بچوں کے grades کرنے بیٹھ کے گوھر کرو 65 پہ b 75 پہ a no آپ نے یہ بنا لیا پروگرام اب ایک loop چلائیں کہ سارا ڈیٹا جو آرہے اور ڈیٹا ہم لینا سیکھیں گے ہم آئیو فائل دیکھیں گے کوٹ سکین میں کہ کسی نوٹ پیٹ کے سار ڈیٹا ڈیٹا کو پڑھے گا اور سب کے grade بنائے گا سب کے grade بنا کے فائل میں لکھ دے پروگرام 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 پروچ سکھا رہے ہیں آپ کو یہ سمجھ جائے کہ یہ جو کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بائی ڈی اینڈ آف دس کلاس یہاں تک آپ نے کر لیا جو بچے میرے دیکھ رہے ہیں سی پلس پس وغیرہ کے لئے بھائی جو کاللیج یونیسٹی پر کیسے ہنڈل کیا اور ارموست میں نے سارے اپریٹرز کے نام بتا آپ کو لوجیکل اپریٹر یہ ہوتے ہیں یہ لوجیکل اپریٹر ہے یہ ریلیشنل اپریٹر ہے یہ ویریبل آپ کا انٹیجر ہے یہ اپری کنڈیشن آپ کی یہ انپوٹ کمانڈ یا آپ پوٹ آپ کا سینٹیکس ہے یہ سینٹیکس ہوتا ہم کریں گے ابھی سیکشن ویس کمپلیٹ ہوتا ہے آپ نے رکھ جانا ہے کو روک ہے اور پورا پر فارم کرنا ہے پھر آگے سٹارٹ کرنا چل یہ continue کرتے ہیں آگے ہم اپنے کو سیکشن ڈو کے اندر سٹارٹ کریں گے سب سے پہلا ٹوپک اپنا جو کہ ہے آئیٹریشن کنٹرل سٹرکچر مشکل سا نام لگ رہا ہے لیکن آسان نفاظ میں سو کہتے ہم لوس اور لوس کا مطلب یہ ہوتا ہے loop اگر ہوتا ہے ایسے انٹیجر ہمارے پاس نمبر ہوتے ہیں اسی طرح سے جیسے کامن انگلیش کے نمبر ہوتے ہیں انہی کو دیکھ کے آپ ان سے کمپیر کر سکتے ہیں جیسے کہ loop اگر ایسے ایسے چیز جو کہ گھوم کے واپس آجائے یا بار بار شروع ہو رہی ہو تو پروگرامنگ میں اگر کوئی ایسا ٹاسک کرنا جیسے چاہتے ہیں کہ بار بار ہوتا رہے جو اگین اگین پرفارم ہوتا رہے اور تقریباً ہر پروگرام سکتے ہیں پہلے یہاں چلے جاتا ہے اس کے اندر آپشن میں چلے جاتے ہیں واپس آجاتے ہیں یعنی کچھ loops کام ہو رہا ہوتا ہے تو loops ہم دیکھیں گے اپنی اس کلاس کے اندر دیکھو میں آپ کے سامنے نیو ونڈو اپنن کرتا ہوں ٹھیک ہے نا وہ کلاس ریکارڈ کر رہا سکتے ہیں رائٹ کلک کرتے ہیں رائٹ کلک کر دوں گا نیو فلڈر اس کا نام میں کر دوں گا کلاس 3 کلاس 3 بہار چلے گیا اس کو آپ سے سکتے ہیں سکتے ہیں یہ آگیا ہے یہاں رائٹ کلک کروں گا میں اس کے اندر کروں گا نیو فائل ہفہل سکتے ہیں کلیر ہوگی یس اور میں یہاں کر دوں گا کلاس 3 ڈاٹ سی کرنے والا پروگرام سکتے ہیں اور یہ تو آپ نے حفظ جب بھی آپ سے پوچھے آپ کو پتا ہو بھئے یہ سب چیز پروگرام سکتے ہیں ہاں لائبریز چینج ہستی ہیں جو اب ہم کریں گے ایک آت کلاس کے بعد لائبریز کریں گے لیکن باقی پروگرام سکتے ہیں آپ کا ہر کوڈ میں یہی ہوگا تو ہم دیکھ نو لپ کسی طریقے بناتے ہیں پہلا لپ میں سکھاتا ہوں پہلا لپ میں سکھ ہوں گا وائل لپ وائل لپ کسی طرح ہوتا ہے وائل سمپل سا ورڈ وائل اگین اس کا ترجمہ ہوگا اردو میں آپ کی زمان میں ترجمہ ہوگا کیا ہوگا وائل کا ورڈ ہوتا ہے جب تک یہ ہوتا رہے جب تک تو ہم اسی طرح سے وائل یوز کرتے ہیں وائل true وائل true اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں see out hello or selection selection ہم ایک end line کے نام سے use کھ لکھتے اس سے بھی کیا ہوگا کہ hello new line کے اندر آئے گا اگر میں یہ لکھتا ہوں اور play کر دکھتا ہوں پروگرم کو کیا یہ run ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب آپ نیچے دیکھو جیسے میں اس کو run کیا تو hello 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 چلا جا رہے پہلے کیا ہوتا تھا ایک دفعہ hello آتا تھا اب یہ hello آیا چلا جا رہے اس اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہم نے لگایا ہے کیا کر رہا ہے کہ جو بھی لکھا وہ چلتا رہے گا اچھا اس کو سٹاپ کیسے کریں گے ٹرمینل کو کنٹرول سی بڈن سے سٹاپ کر سکتے ہیں بٹ اس لوب کو جب تک یہ لوب ٹرو ہے تک تک چلتا رہے گا اور جب یہ فالس ہو جائے گا تو یہ بند ہو جائے گا اب یہ فالس ہو گا نہیں کیونکہ ہم نے لکھا صرف ٹرو تو فالس کیسے ہو گا اب میں آپ دکھاتا ہم example کیسے loop use ہوتا ہے میں کہ تک انٹیجر بناتا ہوں جس کا نام رکھ دیتا ہوں کیا نام رکھوں میں انٹیجر کا نام رکھ ہوں انٹیجر کو جانبوش کے abc نہیں رکھ رہا سمجھ آئے کہ کوئی بھی نام رسکتے ہیں انٹیجر کا اچھا اب میں آتا ہوں اور کہتا ہوں جب تک n کی value 10 سے کم ہے 0 0 اور جب تک 10 سے کم ہو تب لوپ رننگ اب مجھے 2 3 چیزوں کو گروپ کرنا 2 3 lines کو گروپ کرنا کہ میں چاہ رہا ہوں یہ ساری lines وال کے اندر آئیں تو اس کے لئے آپ ایک اس طرح سے curlip ریکیٹ اور لگا سکتے ہو یہ جو pink ریکٹ ہے یہ انڈکیٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک n کی ویلیو تو 0 ہے وہ جو 10 سے کم رہے گی تو یہ ٹرو رہے گا اور اگر یہ ٹرو رہے گا تو یہ چلتا رہے گا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ ہم یہاں لکھیں گے n پلس پلس now this پلس پلس دو دفعہ جو پلس ہے اس کو ہم کہتے ہیں increment operator یعنی کہ یہ کیا کرے گا ہر دفعہ جب بھی لوپ چلے گا n کی ویلیو کو ایک ایک کر کے بڑھاتا جائے گا تو جب دس دفعہ یہ لوپ چل جائے گا تو n کی ویلی کیونکہ 10 کو کراس کر جائے گا یہ لوپ بند ہو جائے گا اور اس طریقے سے ہم اس چیز کو سرٹن نمبر اف ٹائمز ریپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں تو آپ تک کر چکوں گے کس طرح سے ہم لوپ کو رن کر سکتے ہیں اور اگر مجھے کوئی چیز دس دفعہ چلانی ہے بیس دفعہ چلانی ہے تو وہ میں کیسے کر سکتا ہوں تو مطلب لے کرتا ہوں اب آپ دیکھو دیکھو یہ 10 ٹائمز آیا ہوگا 10 یا 11 ٹائمز ٹھیک ہے آہ یہ 10 ٹائمز ہی آیا ہوگا کیونکہ 0 سے start ہو رہا ہے اور 9 پہ ختم بھی ہو جائے گا جب 10 ہو جائے گی value تو یہ false ہو جائے گا 10 سے چھوٹا نہیں رہے گا جب لوپ فالس ہو جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا پروگرم تو دس دفعہ آپ کے پاس یہ لکھا ہوا آئے گا this is how we use our loops while جو ہے وہ سب سے زیادہ commonly use ہونے والا loop ہے اور سب سے زیادہ جو ہے آپ سمپل اس کو use کر سکتے ہیں جب ایسا ہو تو یہ کرتے رہنا that's it now the second loop will be do while do while کیسے ہوتا ہے اچھا فرق کیا ہے پہلے تو while کا loop کیسے چلتا ہے کہ پروگرم یہاں تک آتا ہے condition کو چیک کرے گا اگر condition true ہے تو چلے گا condition false ہے تو ختم ہو جائے گا یعنی کہ اگر پہلی دفعہ میں condition false ہوئی تو وہ loop نہیں چلے گا for example میں کہتا ہوں جب n 0 سے چھوٹا ہو جبکہ n 0 ہے جب n 0 سے چھوٹا ہو تو چلے گا تو یہ first time ہی false ہو جائے گی اس کے first time false ہونے سے کیا ہوگا ایک دفعہ بھی نہیں چلے گا loop میں play کر کے دکھاتا ہوں آپ کو دیکھو run کیا نہیں چلا دوبارہ run کیا کچھ بھی نہیں چلا اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیونکہ condition first time ہی false ہوگئی ایک دفعہ بھی work نہیں کیا اب میں لگاؤں گا do while تو second loop ہمارے پاس کونسا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں do while loop تو do all of this while n is less than zero اور اس کو اٹھا دیں گے یہاں سے ہم that means کہ یہ سب کچھ کرو وہی اس کا جو ترجمہ بنتا ہے یہ سارا کچھ کرو جب تک n 0 سے چھوٹا ہو لیکن کیونکہ first time یہ کرے گا ہی کرے گا do while while میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ first time یہ اس کو execute کرے گا پھر condition check کرے گا یعنی پہلے execute کرے گا پھر check کرے گا اس کو سمجھ لو پہلے کام کرے گا پھر سوچے گا جو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلے سوچنا چاہیے پھر کام کرنا چاہیے لیکن do while کیا کرے گا پہلے کام کرے گا اور پھر سوچے گا کیا یہ صحیح تھا ابھی یا نہیں تھا اس کو ہم کہتے ہیں do while کبھی کبھار کام آتا ہے بہت ساری قریب میں کام آتا ہے پلے کرتے ہیں پروگرام کو تو ہم دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے کہ سمی کولن مٹنگ ہے سمی کولن کام مٹنگ ہے بھائی ہمارے پاس یہاں سمی کولن بھی لگے گا while کے بعد یہاں پہ ایک مشٹیک تھی ابھی رن کرتے ہیں تو yes چل گیا لیکھو loop is running یہ ہے ہمارا پروگرام ٹھیک ہے آگے ہم لیکھ چلاتے ہیں اس کو رن کرتے ہیں loop is running تو یہ ہمارا پروگرام ورک کر گیا ہے تو do while پہلا loop while دوسرا loop do while تیسرا loop ہمارے پاس ہوتا ہے for loop for loop کو سمجھتے ہیں for loop کیسے چلاتے ہیں ہم میں یہاں سے سب مٹا دوں گا یہ بھی مٹا دوں گا اسی چیز کو دس دفعہ میں چلاتا ہوں for کے loop سے تو for for کے loop کے اندر ہم for لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے تین حصے بناتے ہیں first one ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں initialization اس کو میں آئی سے یہاں پر delete کر دیتا ہوں second one is condition and third one is update statement یہ تین ہمارے پاس حصے ہوتے ہیں یہ نام بتا ہے صرف یاد رکھنے کے لئے ہیں ان کے نام یہ نہیں ہوتے initialization کا مطلب یہ ہے کہ کہاں سے loop شروع ہو یعنی پہلے ایسا ہو جائے اس کے بعد condition یہ ہے کہ کب تک یہ چلتا رہے اور update statement یہ کہتی ہے کہ ہر statement میں کون سا کام ہوتا رہے اور اس کے بعد آپ اسی طریقے سے bracket لگاؤ گے یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں پہ bracket ختم ہو جائے گا now اب میں اسی loop کو for کے form میں چلا کے بھی لکھاتا ہوں آپ کو پہلے میں لکھوں گا یہاں پہ for n equal to 0 then میں یہاں لکھوں گا if n is less than 10 then میں یہاں لکھوں گا n plus plus اور اب مجھے یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے n plus plus تو یہ for کا loop چلے گا 10 times run کر کے دیکھتے ہیں اوپر سے run کیا میں نے یہ دیکھا 10 times چلے گا کیسے جو n equal to 0 تھا نا اس کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی for کا loop ہمارے تھوڑے سے کام جائے نا direct loop کے اندر ہی کر دیتا ہے یہ فائدہ ہے تو اس میں تینوں کام ہو جاتے ہیں کہاں سے شروع ہوں گے نمبر کہاں تک چلیں گے اور کتنا ہر دفعہ plus plus ہونے ہے اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ یہ لکھا آرہا loop is running یہ ہر دفعہ چینج کیسے ہوگا مطلب کیا ایک ہی کام دس دفعہ ہوگا ضروری نہیں ہے اگر میں یہاں لکھ دیتا ہوں n ایسے اگر میں یہاں پہ لکھ دوں n اب کیا ہوگا n کی value پرینٹ ہوگی ہر دفعہ جو کہ ہر دفعہ چینج ہوگی just look at the bottom of my screen جو میں play کروں گا اب دیکھو interesting 0,1,3,4,5,6,7,8,9 0 سے لے کے 9 تک ساری values پرینٹ ہوگی ہیں اس طریقے سے ہم چینج کھا جو variables کی value چینج ہو رہی ہوں گی وہ پرینٹ ہوگی سکرین کی اوپ پر آ رہی ہوں گی تو میں نے n کی value کو یہاں پرینٹ کر دیا میں اگزیمبل دیتا ہوں میں اس کو ہزار کر دیتا ہوں اب آپ دیکھنا ترہا نیچے یہ دیکھو آپ یہ ہزار تک سارا terminal میرا چلتا جا رہا ہی کور ہزار تک ساری ویلیو دیکھا آپ کتنا کوئی چلتی ہے لینگوچ تو اس نے n کی value کو ہزار تک پرینٹ کر دیا میں اس کے end میں system.pos اپنی command یوز کرتا ہوں جس سے ہمارا program بعد میں رک بھی جاتا ہے چلنے کے بعد اور اب میں آپ دکھاتا ہوں کہ جو میری ایکسی فائل پچھلی کلاس ہم نے کیا تھا وہی فائل دوبار رن کرتے ہیں 3.application فائل اس کو اگر اوپن کرتا ہوں اس طریقے سے ہزار دفعہ ایک نمبر کو پرینٹ کر دے گا یہ ہے میرا program تو یہ کس کی مدد سے ہو رہا ہے loop کی مدد سے ہو رہا ہے یہ چیز میں ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ایک ہی پلس ہو اگر میں کر دوں n equal to n plus 4 تو یہ چار چار دفعہ جنپ مار کے جائے n ہر دفعہ let's look at 976 980 984 98 992 996 چار چار گپ کر چلے گا اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور ہم بہت سائی چیزیں کر سکتے ہیں بھائی آپ کے اوپر آپ نے کھیلنا ہے فور وائل اور دو وائل یہ تین طرح ہمارے پاس loop ہوتے ہیں اور ان loops کو استعمال کر بہم ڈیفرن طرح پروگرام بنا سکتے ہیں کچھ بنائیں گے پروگرام ہم ریل پروگرام بھی بنائیں گے تھوڑا سے مذہدار سے آگے لیکن جو فردر ٹاپکس ہیں ان کو سمجھتے ہیں اگلی کلاس کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں اگلی چیز جو بہت زیادہ امپورٹن چیز ہے اب ایک نئی چیز ہم دیکھیں گے exist ہی نہیں کرے گا بٹ آپ خود بھی کچھ فنگشن بنا سکتے ہیں اب فنگشن کیسے کس لئے ہوتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سارا code جیسے اب تک ہم کرتے آرہے ہیں سارا کام مین ہو رہا ہو لیکن اوویس ہی بات ہے جب بڑا پروگرام آئے گا آپ تھک جائیں گے لکھ رکھ ہے ایسا جائیں گے لکھ رکھ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کو handle کرنا چیزوں کو بہت سارے lines کو statements کو تر کیا ہوتا ہے آپ استعمال کرتے ہیں functions کار ایک چیز ہوتی ہے function c python java اور ہر language میں اسی طرح سے use ہوتے ہیں یہ بہت ایک important concept جو کہ آپ میں سمجھ جتا ہے function کیا ہوتے ہیں کہ for example میں code لکھتا ہوں integer a ایک بڑا simple سامنے دو numbers کو add کرنے کا program لکھ دیا ہے اب میں top rights کو run کرتا ہوں تو کیا کرے گا simple میں کہتا 3 2 اسے سم کر مجھے 5 answer دے دیا ہے اسی program کو function منا کر دیکھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا بتاتا ہوں میں function منا white sum function کا نام کیا ہے sum اس کے اندر میں کیا کروں گا یہ سارا code control x سے cut کیا اور paste کر دیا کیا پورا کا code تھا اس کو ہم نے ایک نام دے دیا کہ جب میں یہ نام بتاؤ تمہارا نام sum ہے اور جب میں sum کو بلاؤں تو یہ سب کچھ run کر جانا چاہیے اور اب آپ نے mean کے اندر جو ہمارا main program ہے صرف لکھنا sum اور جیسے میں run کروں گا تو کیا ہوگا یہ program run 3 plus 5 8 اس نے answer دے دیا اب میں یہ کہتا ہوں کہ دو دفعہ sum ایک دفعہ ہو پھر دوبارہ sum اب دوبارہ کیا ہوگا یہ چیز دو دفعہ run ہوگی اب دو نہیں مجھے 25 دفعہ کرنی ہے تو میں 25 دفعہ سم لکھ دوں گا 25 دفعہ اس کو loop میں کال یہاں پہ آتا میں لکھتا 3 2 5 پھر میں کہتا 4 2 6 وہاں gap بھی آیا 5 کو بعد اس لکھ لیکن اس نے دو دفعہ program کو run کیا let's say میں اور چیز دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ end of the line بھی لگا جاتے ہیں end of the line now میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں کہتا ہوں وائل true اور وائل کو میں کہہ دیتا ہوں کہ جب تک یہ true رہے اور جو ہمارا program ہے وہ continuously چلتا ہی رہے گا تھوڑا سا program کو decorate بھی کر لیتے ہیں میں اوپر آتا ہوں یہاں پہ اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر میں کہتا ہوں see out اور یہاں پہ آتا ہوں میں اور اس کے آخر میں program end ہونے کے بعد تھوڑا سے میں star بھی لگا جاتا ہوں کچھ میں ڈیکوریشنز کی لائن ریٹ کی یعنی کہ جو program ہے وہ دکھے گا کیسے وہ enter the value of a لکھا آئے گا پھر a value input لے گا then enter value of v لکھا آئے then b value لے گا then sum کرے گا then a b equal sum ki value بتائے گا program ختم ہو جائے گا اور کیونکہ میں 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 مین میں رکھا ہے تو وہ چلتی رہے گی سیف کرتا ہوں میں اس کو رن کرتا ہوں now you will see کہ 3 plus 2 کرتا ہوں اس نے آنسر دیا اور پھر دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ایک جگہ end of line دوبارہ یہاں بھی آئے گا یہاں پہ بھی آتے ہیں end line لگا دیتے ہیں تو اب میرا ایک جنرل سا program ready ہو گیا جسے میں نے کچھ decoration بھی کر لی ہے اگر آپ دیکھو یہاں پہ ایک function ہے جو sum کا function ہے یہ پورا کام کرے گا اور اس function کو کیونکہ میں میں لگا دیا ہے تو یہ بار بار چلتا رہے گا نہ look at this کہ اگر میں اپنے main program پہ آتا ہوں جو کے میرے computer میں یہ میرا software class 4 کے نام سے اس کو double کلک کروں گا میں یہ open ہو گیا یہ میرا software آپ دیکھو فل screen بھی چل رہے گا اب میں یہاں کہتا ہوں کہ یہ پہ آتے ہیں 5 اور دوسری ویلی میں دیتا ہوں 6 the sum of a and b equals to 11 and again یہ پوچھ رہے into the value of 1 1 3 the sum of equals to 4 4 2 6 ہو یہ سم اور یہ چلتا رہے گا program تو functions کو ہم نے دیکھا کہ ہم نے white sum کے نام سے function منا دیا یہ پورا کلاتا ہے function اب یہ function ہے اس میں نہ ہم کچھ argument دے رہے ہیں نہ return value لے رہے ہیں لیکن اس کا سمجھو کہ اس function میں نہ argument ہے نہ return value ہے اب میں ایک function بناتا ہوں جو return value دے گا وہ کس طریقے سے دے گا بجائے کہ میں لکھوں کہ c out کرے مطلب sum کو output پہ دے اس کے علاوہ یہ یہ کر سکتا ہے sum بنالی اس نے sum کی value لے لی اب میں یہاں کرتا ہوں return sum جیسے return 0 کرتے ہیں main کے اندر یہ کیا کرے گا یہ function جہاں بھی لکھا ہے اپنی جگہ یہ sum کی value دے دے گا دونوں کے addition کی value دے گا اس کے لئے error اس بناتا ہوں answer یہ ہمارا answer ہوگا answer equals to sum یعنی sum جو value بھیجے گا وہ کیا ہو جائے answer میں store ہو جائے گی اور اس کے بعد میں یہاں ہوں گا اور اس کے بعد میں اس کو یہاں لکھ دوں گا کہ ہمارا answer ہے اس کو print بھی کرا دو تو اب یہ کیا کرے ریٹن ویلیو ہے اور اس کو پھر یہ print کروائے گا تو اب میں در اس کو print چلا ہوں پروگرام کو یہ کہہ رہا سیم کرے گا کام ہو ہی کرے گا 3 2 تو اس نے 5 کے نام سے آنسر دے دیا اور اگین سے پروگرام سٹارٹ ہو گیا تو یہ ہمارا فنگشن جو تھا وہ کیا کر رہا تھا value کو return کر رہا تو یہ ہمارا فنگشن ہے یہ return value بھیج رہا ہے اب اس فنگشن کو arguments بھی دیتے ہیں parameters بھی دیتے ہیں وہ میں آپ دکھاتا ہم کیسے دیتے ہیں میں تھوڑا سا clear کر دوں تھوڑا سا سیمپل دریجے شروع کرتے ہیں یہ سب کچھ میں ہٹا دیتا ہوں سم کے نام سے فنگشن ہے مین کے نام سے فنگشن ہے مین کے اندر دو انٹیجر دوں گا مین کے اندر دو انٹیجر دوں گا میں کس طرح سے لوں گا کہ میں دیتا ہوں انٹیجر اے انٹیجر بی اگین سی ان اے سی ان بی دو انٹیجر کی ویلیو انپوٹ لے میں میں مین کے فنگشن میں اب میں کہوں گا فنگشن انپوٹ بھی لے اور آؤٹپوٹ بھی بیجے گا دو انپوٹ دوں گا موس کو ان دونوں کو سم کر کے مجھے آؤٹپوٹ دے گا تو کس طرح دے گا فنگشن کہ ہم یہاں بریکٹ جو ہوتے خالی لکھ لکھ لیے نہیں ہوتے ازار ہم اس کو دے سکتے ہیں انکو کہتے ہیں arguments n1 and n2 جو میرے arguments ہیں جو a اور b کی value تھی میں انکو n1 and n2 کی چھروں وہاں پہ بھیج دوں گا اور یہ فنگشن return کرے گا n1 plus n2 جو میرا answer آئے گا وہ function مجھے return کرے گا کس طریقے سے یہاں پہ c out sum a b اور اب کیا ہوگا کہ a اور b sum کو جائے sum واسی بھیجے گا انکو add کر کے اور پھر ہمارا پروگرم اس کا output ہمیں دکھا دے گا یہ جتنے پروگرم بنایا سارے کام سیم کر رہے ہیں صرف function سمجھا رہا ہوں کس کس طرح سے use سکتے ہیں اب میں اگزیمپل دیتا ہوں آپ کہ یہ function کس طرح ہوگا اگزیمپل کے ساتھ سمجھاتا کہ معلوم بہت سارے بچے سوچے لوں گے کہ یہ بار 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 اگر سمجھ جا رہے ہیں کیا فائدہ اس argument کا function کا جب میں سمپل main میں سمجھ آگیا کیونکہ آگے یہ چیز کام آئے کیسے سوچے ایک فنگشن ہے موبائل کے اپلیکیشن میں جو کہ ایڈ چلاتا ہے یہ یوٹیوب پہ میرا کوڈ دیکھ رہو بیش میں ایڈ آتے وہ ایڈ جو ہے کسی فنگشن کے ذریعے کال ہوتے ان ایڈ کا کوئی فنگشن ہوگا جو کہ ایڈ کو کال کرتا ہے اب جو پروگرم ہے یوٹیوب کا اس یہ میں آپ کو لکھ دکھ رہا ہوں کچھ اس طرح کا فنگشن ہوگا ایسے تحسان نہیں ہوگا لیکن ایسے فنگشن ہوگا کہ اس نے کیا کہ جب ہمارا 30 منٹ تک جو ہمارا ویور ہے وہ ویڈیو دیکھ رہا ہو اس کے بعد کیا کر دو ایڈ کو شو کر دو اب نے دیکھا کہ ہر دفعہ الگ ایڈ آتا ہے وہ ایڈ ظاہر ہے کسی ایڈ 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 ہے وہ وہ ہاں سے گھوم کے آپ کے پاس آرہ ہے ایک کمپلیکیٹڈ سا فنگشن ہے وہ کیا کرے گا فنگشن وہ ایرگومنٹ میں ویلیو لے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایڈ ہے وہ آپ کے مطابق شو ہوتا ہے جو انٹرسٹ آپ کے ہیں جو چیز آپ نے سرچ کئی ہیں اس کے ایڈ آپ کو ایڈ شو ہوتے ہیں تو وہ ایک انپوٹ لے گا آرگومنٹ کی فارم میں کہ جو یوزر عمر عمر دیکھ رہا تو عمر کے انٹرسٹ ہے نا اس کے مطابق ایڈ ڈھونڈ جاؤ وہ فنکشن چلائیں گے وہ پھر ایڈ کو پلی کرنے کا ایک فنکشن اور ہوگا جو کہ ایڈ کو ایک خاص طریقے سے پلی کرتا ہوگا تو وہ بھی ایک فنکشن ہوگا جو کہ ریٹن کرے گا ایڈ کی جو ویڈیو ہے یا پکچر ہے اس کو اس طرح جو کہ ابھی تک آپ سوچ رہے ہوں کہ سنس سمجھ نہیں آتی کیوں کر رہے ہیں یہ تو ہم لکھے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ سمجھا جا رہا ہے کہ فنکشن کو ایسے لکھا جاتا ہے فنکشن کو ایسے کال کی جاتا ہے فنکشن کی ویلیو یہاں پر ایسے ریٹن کی جاتی ہے اور یہ فنکشن کی آرگومنٹ ہوتے ہیں یہ بتا رہے ہیں پھر جب آپ بناؤ گئے دوسرا فنکشن تیسرا فنکشن دسمہ فنکشن تو پھر آپ کو سمجھ آئی یہ اچھا ایسے سو رہا ہے تو یہ پروگرام آپ دیکھو نیچے میرے پار 2 3 5 5 پروگرام وہاں کھولو فنکشن کی ایکسرسائز ان کو پرفارم کرو آپ کو تب جا سمجھ آئیں گے اچھا ایسے فنکشن ہوتے ہیں ایسے سمجھ نہیں آئے گا اگر میرے پچھلے پرنرمنٹ کلاس بس بیٹھے یوں دیکھتے رہے اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ فنکشن کیسے اگلی اور اس کے اگلے سیکشن میں پھر جو ہے اب کچھ پروپر سے اچھے سے پروگرام بنائیں آگے بڑھتے ہم دیکھیں گے پوائنٹر اور سٹرنگ سکو سمجھ ہوں گا آپ کو ساتھ چلتے رہیے سمجھ آ جائیں گے اب ہم کیا کر رہے تھے ہم انٹیجر بناتے ہے سپوز اے کی ویڈیو ہے تھری اور اس کے بعد میں کہہ جاتا ہوں سی آؤٹ اے اگر اب تک میرے ساتھ چل رہے سی پروگرام کے اندر تو مجھے بتائیے کیا آئے گا آئی اس پروگرام کو رن کرنے کا بہت زیادہ آسان ہے اس پروگرام کو جیسے رن کریں لکھا آجائے گا جو اے کی ویڈیو تھری آجائے نیچے پروگرام کو یہ آجائے یہ پروگرام بتا رہا ہے کلاس فائف اور اس کو رن کیا نے اس کا آج آج ہے تھری تو اس نے کیا کر دیا میری تھری کی ویڈیو کو پرنٹ کر سکرین کے اوپر دکھا دیا ہے اچھا چینج کرتے ہیں اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگزیمپل کے طور پر یہ جو اے ویڈیو تھری ہے اس طرح کے پانچ سو ویڈیو ہیں ایک پروگرام کے اندر اور جو یوزر ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ اس ویڈیو کو پڑھے یا اس کی ویڈیو کو چینج کرے میں اس یوزر کو صرف یہ تین ویڈیو ہیں جن کا ایک سو دینا چاہتا ہوں یہ میں آپ کو چلو ایک اور چیز سمجھاتا ہوں کہ جو ویڈیو تھی میرے پاس میں اگر دن دکھا تا سوری یہ باکس یہ باکس آپ کو دکھا تھا اس کے اندر اے کی ویڈیو تھی ہے اب یہ ڈبا ہے یہ ویڈیو ہے یہ خود بھی تو کہیں رکھا ہوگا پروگرام کے اندر مطلب کمپیوٹر کے اندر ہارڈ رائیف کے اندر یہ سٹور ہوتا ہے آپ جاکی گوگل کر سکتے ہیں کتنی جگہ گھرتے ہیں دو بائٹ لیتا چار بائٹ لیتا اس طریقے سے کمپیوٹر میں جگہ اوکپائی کر رہے ہوتے ہیں اب ہم چاہیں کہ یہ جگہ جگہ اوکپائی کی اس ویڈیو نے کس جگہ پہ کی ہے مطلب کمپیوٹر میں کہا رکھا یہ ہے اس کا جو ایڈرس ہوتا ہے جیسے گھر کا ایڈرس ہوتا ہے ایسے اس ویڈیو کا ایڈرس اس ایڈرس کو اگر ہم ایک الگ ویڈیو کے طور پر بنایا تو اس کو پوائنٹر کہتے ہیں پوائنٹر ایک ایسا ویڈیو ہوتا ہے جو دوسرے ویڈیو کے ایڈرس کو سٹور کرتا ہے جملے کو تین چار دفت سننے تو کیونکہ میں سی آؤٹ میں لکھ ہے لیکن اگر میں سی آؤٹ کے اینر لکھ پوائنٹ یعنی پوائنٹر جو ہے میرا اس کی ویڈیو کو اگر میں پرینٹ کر رہا ہوں تو اب میری ویڈیو آئی گی دیکھو یہ رہی نیچے this is the address of my a یہ ہمارا پوائنٹر that's it اب پوائنٹر کو یہ تک رکھیں گے نہ میں اس کا آپ ٹائم لگا نہ اس کو بجید کروں گا میں پوائنٹر کو اس طریقے سے ہم کسی اور ویلی کو ایکس سکتے ہیں تو ان future جب آپ پروگرم دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں پوائنٹر یوز کیا ہو ہو کہ کسی کی ویلی کو لے آرہ ہے کسی کی ایڈر کو لے آرہ ہے سمجھ آج جائے گا یہ سٹار جو ہے اس طریقے سے پوائنٹر رو کہتے ہیں ایک اور چیز ہم نے دیکھا کررکٹر کررکٹر ہم نے بہت کم یوز کی ہے chr کررکٹر کررکٹر وہ کرنے کے لئے ہم چیز یوز کرتے ہم کہتے ہم سٹرنگ سٹرنگ ہماری ایک اور ڈیٹر ٹائپ ہے سٹرنگ یوز کرنے کے لئے ہمیں سٹرنگ کی لیبری کو انکلوٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس سٹرنگ ٹھیک ہے سٹرنگ بنائیں گے اس کا نام میں رکھتا ہوں نیم اور پاسفرڈ دو سٹرنگ بنائیں ایک نام اور ایک پاسفرڈ یعنی آپ کا نام اور آپ پاسفرڈ سٹور کرے گا سٹرنگ اب میں کہتا ہوں سی آؤٹ اینٹر یور نیم اور میں یہاں پہ ایک لگا دیتا ہوں اس کے بعد اینڈ لائن and then سی نیم then enter یور پاسفرڈ اس کے بعد میں کہوں گا enter یور پاسفرڈ اور end لائن اور یہاں پہ دوں گا پاس تو اب یہ پروگرام دو سٹرنگ کے اندر آپ کے نیم اور پاسفرڈ کو سٹور کر لے گا then آپ جو ہے فردر لیٹس اپوز ان فیوچر اگر یہ کرتے ہیں کہ پورا پروگرام منا رہی ہے سب کچھ کر لیا کہ آپ کو اپنا name یا password کو چیک کر کر رہے سمجھ سمجھ دے کے لئے اب میں اس کو پرنٹ کر رہا ہوں the name you entered was this اس کے بعد میں لگا دوں گا name آپ نے name enter کیا تھا وہ یہ تھا and then your password was یہاں پہ لگائیں گے and and your password was اس طریقے سے اور یہاں پہ لگا دیں گے ہم pass پہلے ہم سے input لے گا پھر بتا دے گا کہ your name was this and your password was this اگر اس کو رن کرتا ہوں آپ دیکھو نیچے یہ enter your name فاہد enter your password میں کہتا ہوں 1234 یہ میرا password تھا پھر the name you entered was فاہد and your password was 1234 اس طریقے سے آپ strings یعنی جملوں کو store کروا سکتے ہیں words کو store کروا سکتے ہیں in your C++ programming جس چیز ہم store کرواتے ہیں اس کو کہتے ہیں string and pointer ہوتا ہے وہ ہمارے variable address بنایے C++ کے اندر ایک calculator کا software بنائیں لیکن software میں functions بھی use 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 a new thing use use if condition t we use switch case use and many things we start first first we write Cout and I click right click new folder and name calculator by okay calculator by fahad میں اپنا نام لکھو مجھے ساتھ ساتھ follow ورہا پہ نیو فائل کرتا ہوں calculator by fahad dot cpp میں کنٹرول v کرتا ہوں پر کلاس ریکارڈ کرتا ہوں مجھے 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 کرتا ہوں پہلا کام کرتے ہیں cout welcome to our calculator program اور اس کے ساتھ ہم یہاں پہ 3 ڈس ڈس ڈیو ڈس ڈس 1 ڈس ڈس اس کے بعد میں بناؤں گا ایک وائل کا لوب وائل اور اس کو میں کر دوں گا ٹرو یعنی کہ یہ لوب ہمارا چلتا رہے گا اچھا لوب کو بریک کرنے کا بھی سکا ہوں گا کہ ایک خاص کنڈیشن پر آپ لوب کو بریک بھی کر سکتے ہیں تو ابھی تو یہ لوب چلتا رہے گا کب تک چلتا رہے گا جب تک ہم کہیں گی نہیں کہ پروگرام بند ہو جائے اس کے بعد میں کہوں گا سی آؤٹ اینٹر دا ویلیو فور لیٹس اے نمبر ون دین میں کہے دوں گا ٹھیک ہے نا دین اسی کو میں ایک لین کو کوپی کر دوں گا دین یہی لین میں دوبارہ لکھوں گا اینٹر دا ویلیو فور نمبر ٹو نمبر ون نمبر ٹو کا انپٹ لے لیں گے دونوں کے آگے میں نے اینڈ لین بھی لگا دیا تو اب کیا ہوگا کہ ہمارا ایک انپٹ لے گا اور پھر دوسرا انپٹ لے گا یہاں میں نے ایک ایرو کم لگایا ہے تو یہ میرے پاس اب کا صحیح ہو گیا ہے دو نمبر کا انپٹ لے گا یہ فانکشن اس کے بعد کیا کرے گا یہ فانکشن کہ ہم سے پوچھے گا see out press a for addition press s for subtraction press m for multiplication press d for division یہ کر لینے کے بعد ہم آجیں گے یعنی لکھاوا آئے گا کہ اگر آپ نے a دبایا تو addition ہوگی s دبایا تو subtraction ہوگی n دبایا تو multiplication ہوگی d دبایا تو آپ نے division ہوگی بٹن جو بھی آپ نے پریس کیا then ہم کریں گے اب ہم کہتے ہیں کہ ایک کریکٹر بناتے کریکٹر کا نام میں رکھ دیتا ہوں input جو میں نے کیوورٹ سے input دوں گا see in کریکٹر sorry input یعنی کہ ہمارا کیوورٹ input لے گا ابھی میں switch case نہیں سکھایا تو میں if سے ہی کراتا ہوں if input equal to equal to یہ طریقہ ہوتا ہے match کرنے کا یہ بھی نہیں بتایا تھا تو میں سوچے بتا دوں آپ کو اور اگر ہمارا input a i capital a i تو کیا کرنا add n1 n2 دونوں کو add کر دینا اور ان کا جو answer آئے اس کو answer میں store کر دینا اب میں function مناؤں گا add کے نام سے ٹھیک ہے ایک add کے نام سے function مناؤں گا جو کہ ان دونوں کو ایدھا argument لے گا n1 n2 کو ان کو add کرے گا اور answer میں ان کی value کو return کر دے گا یہ بھی کر کے رکھاؤں گا then میں کروں گا if اس کو میں کوپی کر لے تو ہم پوری لائن کو چار دفعہ ہم نے کوپی کرنا ہے سمپل چار دفعہ میں نے لائن کو کوپی کر دیا smd چاروں میں نے یہاں پہ input لگا دیا a smd چار دفعہ میں نے کوپی کر دیا a smd یعنی کہ چار دفعہ جو بھی ہمارا user input دے گا اس کی اکارڈنگ کام کرے گا جب s کا بدن پریس کرے تو sub اس نام سے فنکشن چلے m کا بدن پریس کیا جائے تو mul اس نام سے فنکشن چلے اور جب d کا بدن پریس کیا جائے تو div اس نام سے فنکشن رن کرے اب ان فنکشنز کو میں اوپر پروٹیپ بھی بناوں گا ہاتھ ہی ہاتھ میں اس کی ڈیفنیشن بھی لکھوں گا تو میں یہاں لکھوں گا integer add n1 sorry اس طریقے سے میں ایک فنکشن مناؤں گا جو کہ return کرے گا x plus y اب کیا ہوگا سمجھنے والی بات آرہی ہیں مشکل چیزیں آرہی ہیں کہ جو ہمارا add کے نام سے فنکشن ہے وہ ان دونوں کو ایزہ آرگومنٹ لے گا n1 and n2 کو اس کے بعد ان دونوں آرگومنٹس کو یہاں پہ آکے پروسس کرے گا x y کی فارم میں ان کو add کرے گا اور value کو واقسی بھیجے گا اور وہ value آکے آپ کی answer میں store ہو جائے گی same goes for suppression multiplication division تو ہم ان کو چار دفعہ بنائیں گے چار فنکشن اس پروگرام میں چار فنکشن ہوں گے دوسرا فنکشن کرائے گا ہمارا suppression جو کہ ہمارے x اور y کو minus کرے گا تیسرا فنکشن ہمارا کرائے گا multiplication جو کہ ہمارے x اور y اس کو multiply کر کے دے گا اور چوتا فنکشن ہمارا ہوگا division جو کہ ہمارے x اور y کو divide کر کے دے گا اندر ہمارے پاس error آرہا ہے تو division کو ہم کر دیتے ہیں ڈی آئی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں پورا division کو پورا ڈیوائیڈ لی دیتے ہیں تو یہ بھی error resolve ہو گیا ہے تو ہم نے چار اپنے فنکشن منا لیا ہے addition subtraction multiplication and division اس کے بعد ہم لکھیں گے اپنا answer تو c آؤٹ اور یہ یاد رہے چیز چلتی رہے گی بار بار اس کو break بھی کریں c آؤٹ ہم کریں c آؤٹ your answer is اس کے بعد ہم یہ لگائیں گے اور یہاں سے gap دیں گے اس کے بعد ہم لکھیں answer end line یعنی کہ ہمارا answer آجائے گا اس کے بعد مزید c آؤٹ press any key if you want to continue new اور اس کے بعد دکھیں گے press q to quit یعنی کہ quit کرنا پروگرام کو اس کا option دے دیا تو q press کر دیں گے تو program quit ہو جائے گا اور اگر باقی کوئی بھی key press کریں گے تو کیا ہوگا پروگرام آپ کا چلتا رہے گا دوبارہ سے start ہو جائے گا اس کے بعد کر دیں گے end line and یہاں سے ہم آ جائیں گے واپسی سے نیچے then ہم یہاں پہ دکھیں گے if پہلے تو ایک دفعہ scene لیں گے scene ہمارے پاس correct جو ہمارا input تھا ایک دفعہ دوبارہ سے ہم input لیں گے ایک دفعہ دوبارہ سے scene کر کے ہم input لیں گے اپنا جو ہم نے collector keyboard سے input لینا ہے then if input equal to equal to q اگر میرا input q کے برابر ہے then break break کرنے سے کیا ہوگا جو میرا function چل رہا ہے while کا وہ break ہو جائے گا اور program ختم ہو جائے گا اور اگر then ہم کریں گے else بلکہ else کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اگر true نہیں ہوگا تو programs کے بعد چلتا رہے پروگرم بناتے calculator اور میں بنا رہا ہوں میں play کرتا ہوں آپ دیکھو welcome to the calculator program دیکھو ہم enter the value for number 1 3 enter the value for number 2 2 press a for addition s for suppression m for multiplication d for division میں کہتا ہوں m enter your answer is 6 3 2 equals 6 press any key if you want to continue press Q 2 point so میں کوئی اور key press 3 پیس کرتا ہوں enter دباتا ہوں again سے اس نے دوبارہ سے number شروع کر دیا ہے اچھا یہاں پر کھیں کھیں ہم نے end of line نہیں لگایا جیسے یہاں پر لگانا چاہیئے تھا یہاں پر end of line لگا دیا میں نے یہاں اور یہ کہہ رہا ہے enter the value for number 1 میں کہتا ہوں 9.43 enter the value for number 2 کچھ مشکل بناتے ہیں 8.2 what do you want to do multiplication addition تو میں کہتا ہوں A for addition تو your answer is 17 یعنی I guess 9.3 plus 8.2 کیا ہوگا یہ شوڑ بھی 17.something let's see کہ کیا ہے یہ اس میں نے بہت بڑی مستیک کری ہے بتاتا ہوں میں آپ کو یعنی کہ 9.3 8.2 17.something ہوگا لیکن answer point میں نہیں اس نے ہمیں whole number میں دیا ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ press any key to continue میں کچھ اور press کروں گا تو یہ آگے بڑھ جائے گا enter press کریں گے تو آگے بڑھ جائے گا دوبارہ سے program سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اگر میں کہتا ہوں press Q تو Q لکھتا ہوں میں enter program بند ہو گیا تو we سکسیسولی میڈا سمال mini program اچھا point میں اس لئے نہیں آیا تھا کہ چلو یہاں تو سب ہم نے float بنائے تے یہ تو ہمارے float سارے سارے یہ program آرہا ہے یہ سارے float ہے ہمارے but یہ ہم نے یہاں فنکشن کو بھیجا آگے وہ فنکشن جہاں پہ گیا یہ سارے ہمارے integers ہیں and obviously integers جہاں وہ پھر ہمارے point میں نہیں ہوں تو ان سارے integers کو بھی ہم نے float میں convert کرنا ہے تو اگر میں ان سارے integers کو بھی float میں convert کر دوں گا اور اب میں run کروں گا program کو اور اب میں کہتا ہوں 9.3.2 4.3 اور میں ان کی ڈیویجن کرتا ہوں تو میرے پاس answer آیا 0.744 point میں میرا answer آیا ہے so now i can decimals کے اندر بھی اس کے اندر arithmetic operation perform کر سکتا ہوں تو میں press any کی تو مگر میں کچھ ڈالر بھی بھی بنائی تو دوبارہ سے یہ program شروع ہو جائے گا 2 2 addition تو add کر کے answer 4 دیا تو یہ میرا program رن کر رہا ہے کلکولیٹر کا program ہمارے اب تک کے جتنی ہم نے چیزی کی ہے اس کا ہمارا ٹاسک ہے ہم نے کوئی دس منٹ کے اندر ایک پروگرام بنا لیا ہے بٹ یہ 1980 سنو ہے مللہ اگر 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 ایسا سکتا ہوں سویچ کیس کیا ہوتا ہے اس سینیریو میں جیسے ہم کر رہے نا اس ایس ایم ڈ اس طریقے سے compare کر رہے ہر دفعہ انپوٹ ایسے سینیریو میں زیادہ یوز کیا جاتا ہے اگر اگر سویچ سویچ کے بعد اپنے اس ویریابل کا نام جس کو compare کرنا جیسے یہاں پہ input کی value compare کر نا تو ہم لکھیں گے input input کی value کو لے اور case بنائیں ہم کہ اگر case ہمارا ہو a اگر value a ہو تو کیا کرے یہ کام then case b تو کیا کام کرے then ہم نے کہا بھئی پھر کرنا یہ کام then ہم کھلتے ہم دو دف اور ہم نے کہا case ہم رہا ہو m اور case ہم رہا d اور suppression کے لئے ہم رہا ہے s تو یہ ہم کر دیں گے multiplication اور division کا نام ہم نے کیا رکھا تھا یہ پہ divide تو یہ پہ اس کا نام رکھ دیں گے divide اب اپنے program رن کرتے ہیں آنسر is 1.5 it should not be 1.5 yes تو ایک problem یہاں break تو کیا ہی نہیں ہر switch کے بعد آپ کے پاس break بھی آتا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو جب تک break دیں گے اس کا مطلب وہ سارے کے سارے ہمارے جو وہ اپنے اس کے functions تھے وہ کام کر رہے ہیں تو میں ذرا اس بھرے کر دیتے ہیں اس کے بعد بھرے آئے گا یہ آگے میرے پاس enter the value for number one میں کہتا ہوں اب لکھتا ہوں four number three addition the sum seven and it's working fine now تو اس طرحیقے سے آپ switch case کو use کا سکتے ہیں ایک چیز میں نہیں بتائی تھی سپرن کرتے وے break بھی رہانا ہو سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں آپ کے جو بھی آپ کی ہر ہر کنڈیشن کے بعد آپ نے break کو بھی ایٹ کرنا ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کو میں live بناتا جا رہا ہوں آپ کے سامنے ڈائریک 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 کلاس سو ڈائریک سو ڈائریک کلاس اور ہم نے ایک پورا کلکلیٹر کلکلیٹ فنکشن کی مدد سے اور آرگومنٹ بھی دیئے پیرامیٹر بھی دیئے سو چیز بھی دیکھا ہم نے اور اس کے لاوہ ہم نے سے پہلے پوائنٹر دیکھے اب یہ سب چیز ہم دیکھ چکے ہیں سیکنڈ سیکشن کے اندر ان سب کو روائز کریں اب جو تھرڈ سیکشن سٹارٹ سیکشن دیکھیں گے اس پر کلاسی این اوپجیکٹ ورائرہ کو دیکھیں گے ڈیٹیل سیکشن سیکشن کو سٹارٹ کرتے آگے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کورس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہم سٹارٹ کرنے والے ہے اوپس اوپجیکٹ اوپجیکٹ پروگر گرمیگ اب بات ہوتے ہیں آپ نے لوس بنانے ہوتے ہیں آپ پائیتن کر رہے ہیں چاہا سی لینگویج کر رہے ہو چاہا آپ جاوا کر رہے سب جگہ آپ کو چیزہ کام آئیں گی مطلب وہ پروگرمیگ کے جنرل کونسیٹ تھے جو آپ کسی بھی لینگویج کو سیکھ کے آئے ہیں تو وہ سیم اور کلاسیز والا ایسا کوئی فیچر نہیں تھا تو جو پروگرم ہوتا تھا بہت زیادہ مطلب اس میں بخص کو فائنڈ کرنا مشکل ہوتا تھا اس پروگرم وہ اوگنائز نہیں ہوتا تھا سیکیورٹی کا ایشو تھا وہ تمام چیزیں ہمارے اوبجیکٹ اور کلاسیز نے سالف کی اب میرے سامنے چار بنا گا لیکن دو منٹ کی تھیوری تھوڑی سی کریں گے بلکل رٹا نہیں کروانا آپ سمجھ دے چند بات ہیں وہ بتاؤں گا اور ڈائریکٹ ہم پروگرم پر آجیں گے سمجھ پر آجیں تھیوری کے اندر آپ دیکھو میں رکھا رکھا ہو ہے تاکہ آپ کو اور اچھا ہو جائے گا ایک دفعہ آپ آپ اوبجیکٹ کو بنانا سکھ جائیں گے کوڈ آپ کا بہت بہت ایزی دی بگ ہو سکتا ہے تمام چیزوں اوبجیکٹ میں ڈیوائیڈیڈ ہوتی ہیں آپ کی ہر اوبجیکٹ کے میتھرڈ کا نام الگ الگ ہوتا ہے اور اس میتھرڈ کو ہوتا ہی ہے کہ بہت سائی جگہ تیوری چل رہی ہوتی ہے لیکن مجھے بھی سمجھ آ رہا ہے کہ میں کوئی بات بتا رہا رہا ہوں آپ پک نہیں کر پا رہے ہو کہ کیا ہمیں مسئلہ آئے گا اچھا کھا تھا کوڈ تو بنائی تھا پہلے کیوں ہم اچھا یہ بات بتا چل کہ جب کوڈ کمپلیکس ہوگا تب آپ کو سمجھ آئے گا اچھا آپ ٹھیک ہے ایسے ہی کرنا چاہیتا وہ ہی بات ہے کہ ان چیزوں کی صرف ان پوائنٹس کو سمجھ لینا ہے اچھا ایسے 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 ہوتا جو اپلیکیشن ہے وہ کافی آگے آئیے آپ کے پاس کوڈ آپ کا سمپلیفائی ہو جاتا ہو جاتا بات کی اور سیکیورٹی اس کے اندر آپ اپنی چیزوں کو چیزوں سے مطلب ویریبلز کو ڈیٹا کو آپ پرائیویٹ رکھ سکتے ہیں پروٹیکٹی رکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا صرف اسی اوبجیک کے ذریعے ایکسس کیا جا سکے اس طرح کی چیز آپ کو ملتی ہیں تو آپ کی پروگرام کی سکیورٹی کو انکریز کرتی ہیں جو باتیں ہم سمجھیں گے وہ ہیں کہ کلاسز کیا ہوتی ہوں ابجیکٹس کیا ہوتے ہیں یہ چند terminologies چیز ہیں ٹھیک یہ بتاؤں گا اب اسی تھیوری والی کلاس کے اندر پھر کنسٹرکٹرز کیا ہوتے ہیں انہیٹی کیا ہوتی پولی مام اسم کیا ہوتی یہ ان سب چیزوں میں نے اس کو ڈیوائیٹ کیا سب چیزیں میں آپ بھی کروام گا آگے اس پورے سیکشن میں کریں گے دیکھو آپ سپوز گرن ٹھی فوٹو جی ٹی بہت فیمیز گیم وہ کھل رہی اس میں کچھ کارز ہوتی ہیں کچھ اینیویل کی جگہ میں کر دیتا ہوں کاریکٹرز ٹھیک ہے کارز ہوتی ہیں کارکٹرز ہوتے ایک گیم کے اندر اب ہمیں بہت ساری کارز کا ڈیٹا رکھنے کہ یہ گاڑی ایسی ہوگی یہ گاڑی ایسی ہوگی بعد اس کی ایمیج بھی رہستے کہ گاڑی کی ایمیج یہ ہوگی یا اس گاڑی 3D موڈل یہ ہوگا گیم کے اندر ایکچوری ہو رہا ہوگا اس گاڑی کی سپیڈ اتتی ہوگی گاڑی پائٹر ہے اس طرح سے ہمارے گیم کے اندر کریکٹر ہیں تو ان سب چیزوں کا ڈیٹا ہم کس طرح کریں گے یہ جو ہمارے پاس کارز ہیں کاریٹر ہیں یہ ہماری کلاس کلاس ہماری ہے کار کار نہیں ہوگا پھر کار ہوگی خالی اور کاریٹر نہیں ہوگا کاریٹر تو ہمارے پاس کار ہوں گی وہ ہمارے اوبجیکٹ ہوں گے اور ہر ہماری کار کے جو پروپرٹیز ہیں جیسے اس کی سپیڈ اس کی پرائیز یہ اس کے ہمارے پاس پیرامیٹر ہوگی ٹھیک ہے نسکر ڈیٹا ہوگا اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کار تو بنا لی یہ کلاس تھی ہماری اس کلاس کے اندر ڈیفرن اوبجیکٹ ہوں گے تو جیسے ہماری پہلی کار ہوگئی ٹویوٹا ٹھیک ہے دوسری کار ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ بی ایم ڈیو تیسری کار ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ فراری ٹھیک ہے تین تین بہت لمبا ٹائم نہیں گزاریں جیسے اس کا ہم نے موڈل ہوگا ٹھیک ہے نا اس کا کلر ہوگا اس کی پرائس ہوگی اس کی سپیڈ ہوگی یہ چار ہمارے پاس ہمارے جیسے انٹیجر ہوتے تھے سٹرنگ ہوتے تھے وہ ہی ہوں ہمارے جیسے ہم نے پیچھے کیا تھا فنکشن کے اندر اب ٹویوٹا کا موڈل چلو گا سات سات تاکہ سمجھ دیں آسانی ہو پرائس میں نے اس کی کی 500 اس کی میں نے کر دی 1500 اس کی میں نے کر دی 2000 ٹھیک ہے اور سپیڈ ہم نے کر دی اس کی ٹویوٹا کی سپیڈ ہے وہ 80 ٹھیک ہے نا بی اینڈ ڈویو کی سپیڈ ہم نے کر دی 90 فراری کی سپیڈ کر دی 130 یہ ہم نے ڈیٹا بنا دیا اب مجھے اگر اس ڈیٹا کو ایکسس کرنا ہو تو اتنا آسان ہو جائے گا ایک ڈاٹ کے ذریعے ہم ایکسس کرتے ہیں سمپل کہ اگر مجھے لکھوں گا کہ ٹویوٹا ڈاٹ پرائس جب پروگرام میں یہ لکھوں گا تو میرے پاس آٹومیٹک یہ 500 کی پرائس آ جائے گی کچھ کچھ سمجھ آ رہا ہوگا جو لوگ ایکسس سمجھ کر تو ان کو 100 پسند آ جانا چاہیے اس طریقے سے ڈیٹا کو ہم منج کریں گے اس طرح سے ہم کام کرتے ہیں اپنی کلاس کے اندر اپجیک کے اندر اچھا آپ سوچے روگے خالی بس ڈیٹا ہی منج کریں گے بالکل بھی نہیں اگلی چیز یہ کہ ہم اپنے ہر کلاس کے اندر فنکشن بنا سکتے ہیں ان فنکشن کو کہتے ہیں method اب فور اگزیمپل میں کہتا ہم ٹویوٹا ہماری ہر object کے اندر فنکشن آجیں گے تو ٹویوٹا ہماری گاڑی رن کرے گاڑی بریک لگ گاڑی ترن کرے یہ تین میرے کیا ہو گئے فنکشن ہو گئے اب یہ تین فنکشن میرے BMW میں آجیں گے Ferrari میں بھی automatic آجیں گے جب میں ایک بنا دی کلاس اور کلاس کے اندر ہم نے بتایا کہ جو ہمارے موڈل کلر پرائس اور سپیڈ یہ ڈائریک ہمارے لنک کریں کار سے یعنی کلاس سے ہم نے بتا دیا کہ جو بھی کار ہوگی اس کا موڈل تو ہوگا کلر بھی ہوگی سپیڈ بھی اس کو رن بھی کرے گا بھی کرے سارے میتھڈ بن جائیں ان سب کو کہتے ہیں میتھڈ یہ ہمارے پاس ہوگا ہے میتھڈ اس تصویر کو سیف کر لو یہ بات آپ کے بہت کام آئے گی سمجھ میتھڈ کیا ہوتی تھے اوبجیکٹ کیا ہوتی تھی ایسے کر دوں کہ دیکھ بھی آسانی ہو یہ میری اوبجیکٹ ٹویوٹا بیمو فراری جو رن کرے گی کار بریک کرے گی ٹرن کرے گی وہ میرے میتھڈ ہیں اور یہ سارا میرا اس کا ڈیٹا ہے اچھا اب میں ایک ایک چیز بتاتا ہوں کہ اس پیسے کچھ ڈیٹا پرائیوٹ رہے سیکیور رہے کچھ پبلک ہے اس کو بھی فائل کے اندر تو وہ جا کے دیکھ سکتا اور چینج کر سکتا گاڑی کا کلر وہ ایڈیٹنگ ہو جائے گی گیم ہو جائے گا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پرائیس اور سپیڈ تھوڑی زیادہ سیکیور رہے اس کے لئے میں پرائیوٹ کر دوں ہم بیٹا پرائیوٹ چینج نہیں کر سکتا اور اس اس جیسے ہم میک دیٹا مور سکیور ان اوپجیک وینتی پرگرامی تو ہم اوپس کے اندر یہ تامام چیزیں دیکھیں گے اور اب ہم آپ دکھاؤ گا آگے ایسے ہم کیا کسکتے ہیں جیسے ہم نے کہا ہمارے پاس تین کریکٹر ہیں ali ہارس اب ان تینوں کریکٹر کا رول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ تینوں کریکٹر کا نیم تو ہو گیا ان تین کریکٹر کی یہ سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ تین کریکٹر کو میتھڈ دے سکتے ہیں یہ بھی رن کریں یہ die کر سکتے ہیں یعنی کہ مرے تن کی انیمیشن کیسی ہو اور اس طرح چیز ہیں تو میں نے کہا ali کا رول ہمارا آفیسر ہے ٹھیک ہے نا اور ہمارا حارس ہے وہ ہمارا ڈاکٹر ہے ٹھیک اور حسان ہمارا انجینئر ہے چلو جی تو یہ ہمارے پاس تینوں کریٹر کے رول ہوگا گیم کے اندر ان کی ہم نے 30 20 25 ایسے رکھ دی تو اب مجھے آپ بتاؤ کہ علی حارس حسان کلاس کلاس کلائیں اوبجیک کلائیں میتھڈ کلائیں یہ کلائیں اوبجیکٹ یعنی کہ میں اس کو select کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس کلائیں اوبجیکٹ اور رن اور ڈائی کلائیں ہمارے جلی سے بتاؤ پروگرامنگ میں کیسے ہوتا وہ ہم آگے دیکھیں گے لیکن اوبس کی یہ کمپلیٹ تھی تھی کہ اوبجیکٹ کیا ہوتی میتھرٹ کیا ہوتے اچھی چلو اور بتاؤ چلوں کہ تھیوری کو ہم یہ باقی چیزیں رہ گئے ہمارے پاس انہیرٹنس ایک اور ہمارے پاس اس کے اندر ٹرمنالوجی آئے گی انہیرٹنس اس میں کیا ہوگا کہ آپ ایک ہی کلاس کے اندر الگ مزید کلاس کو اس سے انہیرٹ کر سکتے کہ ایک ہمارے پاس اور ہمارے پاس سب کلاس یہ ہماری مین کلاس ہے اس کے اندر سب کلاس بن جائے یہ کار ہماری مین کلاس ہے اس کے اندر سب کلاس بن جائے تو ہم سب کلاس کیسے بنائیں گے میں یہ رف لکھ رہا ہوں کہ ایک ہوگی الیٹرک کار یہ ہماری کلاس بن جائے گی الیٹرک کار ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس جائے گی دو طرح کی کار جائیں گی اب جیسی میں نے کلاس بنائی اس کو میں کتے ہوں گے اس میں ایک انٹیجر اور ڈال دیا فیول کار میں کہتے کہ اس کا میلیج کتے ہوگا پر لیٹر ٹھیک ہے نا میلیج پر لیٹر تو یہ دو الگ لگ کلاس ہوں گی ان کے اندر میں ان کا خاص صرف انٹیجر دے لیا کہ وہ صرف mh دیکھے گی اور فیول کار سوالے اوبجیک کے اندر جو الیٹر کار کا اوبجیک ہے اس کی پرائیس وغیرہ سب کچھ آجائے گا موڈل پرائیس کلر سپیٹ کیونکہ وہ اس سے انہریٹ ہوئے ساتھ میں اس کے بیٹری کے ایم ایج بھی آجائیں اس کو ہم کہتے ہیں انہریٹنس ایک چیز ہمارے پاس اور رہ گئی بلکہ دو چیز کسٹرکٹر اور پولیمورفیزم کیا ہوتا ہے کسٹرکٹر تو پروگرم بناتے ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے فنکشن بناتے تھے ہم کہ فنکشن کے اندر آرگومنٹ دیتے تھے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں ٹویوٹا کے نام سے ایک اوبجیک بناوں اس کا کسٹرکٹر بنا دیں گے کہ اس کی پرائز موڈل کلر و سپیڈ میں وہیں پہ دے دوں گا اس تمام جو کام ہے جیسے ہی اوبجیک کسٹرکٹ ہوگی اس سارے کام خود بخود ہو جائیں ہم یہ کر سکتے ہیں اس کو کسٹرکٹر کہتے ہیں بہت ہی آسان الفاظ میں بتا رہا ہے ابھی میں آپ کو جب ریٹن میں کروائیں گے تب سمجھ آجائے گا ایسی پولیمورفیزم پولیمورفیزم جب کریں گے تب ہی سمجھ جائے گی کہ میں چاہ رہا ہوں کی جو رن رن کا جو فنکشن ہے وہ بی ایم ڈیو میں الگ کام کرے فراری میں الگ کام کرے ٹویٹا میں الگ کام کرے کچھ اور الگ اس کے اندر فیچر دوں تو یہ کام پولیمورفیزم میں کر سکتے ہیں کہ ایک ہی فنکشن جو رن کا فنکشن ہے وہ ڈیفرن اوبجیکٹس کے اندر ڈیفرن کام ہمارے پرفارم کرے گا تو پوائنٹرز کی مدد سے ہم پولیمورفیزم میں کرتے ہیں that's it for this theory اور اگری نیو فائل 1.cpp میں نے فائل بنالی یہاں پہ کنٹرول بھی کر دیا آپ کے سامنے میں نے پورا اس کا فائل ایکسپروڑر منیج کیا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے شروع کرتے ہم نے پروگرام کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کلاس بنتی کیسے دیکھو کلاس بنانے کے لئے سمپل سا ہے کہ آپ نے یہاں لکھ دیا کلاس اس کے بعد ہم کلاس کے اندر کر سکتے ہیں جیسے ہم نے لکھا کریکٹر ہم بنائیں یا ہم کو اپنا مین کیا بنائیں کار کے نام سے بنا لیتے ہیں پہلی کلاس ٹھیک ہے کار کے نام سے تو میں نے کلاس بنا لی اپنی کار کے نام سے جو کام ہم بھی ایکسل شیٹ میں کر رہے تھے وہ میں یہاں آپ کر اس کے بعد ہم کلاس بنانے کے بعد کرلی بریکٹ اوپن کریں اور نیچے یہاں پہ سیمی کولن لگا دیں اس طریقے سے ہماری کلاس بن گئی اب اس کلاس کے اندر ہم نے کیا باتیں کی تھی اس کیا کے پیرامیٹرز ہوں کے کار کے جلدی بتاؤ آپ ایک تو ہمارے پاس ہوگا کار کا موڈل اس کو کہہ دیں گے سٹرنگ اور ہمارے پر لاس تنگ کیا ہو جائے گی سٹرنگ کلر تو یہ ہم نے اس کے اندر چار پیرامیٹرز رکھ دی ہے اب جب بھی کوئی object بنے گی کار کی اس کی چار چیز آٹومیٹک بن جائیں گی اس کے علاوہ میں بناتا ہوں کار بنائیں ہم جیسے ہم نے کار بنائیا نا فنکشن کار اور کار کے اندر فنکشن کو آرگومنٹ دیتے پرانی بات ہے سب دوبارہ یوں دو رہی ہیں تو کس طریقے سے آرگومنٹ دیتے تھے ہم فنکشن کو کہ ہم دیں گے یہاں پر سٹرنگ ایم ٹھیک ہے نا انٹیجر s انٹیجر p انٹیجر c یا sorry string c یہ چار آرگومنٹ دیے اپنے کس 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 یہاں پر میں نے کس آرگومنٹ دوں گا وہ میرے variables کو مل جانے چاہیے تو فر اگز میں کہ موڈل equal to m جو بھی m کی ویلی ہوگی موڈل کو دے دینا جو بھی سپیڈ ہوگی وہ s میں سے لے لینا جو بھی پرائیس ہوگی وہ آپ p میں سے لے لینا اور جو بھی color آپ کو چاہیئے وہ آپ c میں سے لے لینا مجھے ساتھ فالو کرتا جو اب کیا ہوگا ایک کس رکھوٹر بنا دیا اس کو ہم کہتے ہیں کس رکھوٹر کہ ہمارے موڈل پرائیس سپیڈ وغیرہ کو ڈائریکٹ وہ لے گا اور ویریابرز میں سٹور کروا دے گا اس کے علاوہ ابھی میتھرڈ میں بناؤں گا ابھی ابھی رکھ جاتے ہم تھوڑا تھا آپ کے لئے آسان رکھو میں چیز کو پروگرام کے اندر ہم کہتے ہیں object oriented programming اب equal to car اب اس کی سپیڈ وغیرہ تھی جو کسٹرکٹر میں یوز کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی چیز ہے موڈل دوسری سپیڈ تیسری پرائیس چوتھا کلر تو ہم کیا کریں گے یہاں پر موڈل موڈل میں رکھتا ہوں اس کا کیا دیتے ہیں یہاں پہ اس کی 500 ٹھیک ہے اور دی لازس تنگ بھی اس کی کلر میں دے دیتا ہوں اس کا وائٹ وائٹ کو اس پہل آگئیں گے یہ میں ایک ٹویوٹا کی کار بنا دی اس کی مہنے پروپرٹیز دے دی ناؤ ایک ایک ایرر دے رہا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو کار ہے یہ دو رہے دیتا اگر مجھے اس کو پبلک بنانے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ سمپلی لکھ دوں گا پبلک اب کیا ہوگا کہ سارے دیتا پبلک ہو گیا یعنی کہ یہ سارے ڈیٹا کو کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے تو فیلال ہم سیکیورٹی پہ جا رہے ہی چاہ رہے ہیں ڈاٹ سپیڈ ٹویوٹا جو میری کاڑی ہے اس کی سپیڈ کو پرینڈ کر دو اب میرا پروگرم کیا کرے گا ٹویوٹا گاڑی کی سپیڈ نکال کے پرینڈ کر دے گا یہ میں رنگ دکھاتا ہوں دیکھو نیچے رن 80 اس نے کہہ دیا ٹویوٹا گاڑی کی سپیڈ 80 میں میں کہتا ہوں پرویوٹا ڈاٹ پرویوٹا 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 تو ڈیٹا اب سمجھ رہے کیسے ڈیٹا ڈیٹا سو اس گیا کو ڈیٹا کلاش کلاش ڈیٹا کسی پرویوٹا کرتے ہیں پبیلک پرویوٹ پرویوٹا پرویوٹ 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 کیونکہ کسٹرکٹر کا پبلک ہونا ضروری ہے واہنکہ کسٹرکٹر کیسے کریں گے ہم کئی اور اور چیز ہوتی ہے پروٹیکٹڈ بڑا معنیر سے فارک ہوتا ہے پروٹیکٹڈ میں پروٹیکٹڈ میں ہوتا ہی ہے کہ اس کی انہیئیٹڈ کیلاسیز وہ ایکسس کر سکتی ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا پرایوٹ میں تو کوئی بھی نہیں کر سکتا صرف یہ خود ہی ایکسس کر سکتا ہے اور جو تیسرہ پبلک ہوتا ہے جو کہ ہم جنرلی جب ہم سکیور پروگرام میں نہیں بنانے تو کیا ہوگا کہ ہمارا ڈیٹا پبلی کی ہے اور اس طرح سے ہم ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں ڈیٹا سٹر فور ڈس کلاس اور اب اگلے سوڑے سے آگے بڑھتے ہیں اور اگلے چیز کو ہم دیکھیں اور ہم دیکھتے ہیں میتھرڈز کو یعنی کہ ہم اپنے اوپس کے اندر میتھرڈز کیا ہوتے ہیں وہ بنائیں گے ان کو دیکھیں گے تو ابھی تک تو یہ فنکشن بڑا سادہ سطح ایسا لگ رہا ہے ڈیٹا بیس بنائی ہے ڈیٹا بنا رہا ہم خالی اورگنائز کر رہے ہیں لیکن ہم بناوں گا فنکشن فنکشن کیسے بناوں گا کہ میں ایک فنکشن بناتا ہوں وائٹ رن ٹھیک ہے رن کے نام سے فنکشن یا کار رن کار انڈسکوپ رن یاد رہے سپیس نہیں ڈالتے ہم اس طرح کہ کسی بھی طرح کہ جب ہم کو ڈکلیر کر رہے ہوتے ہیں انڈسکوپ اس لئے آپ کو نظر آتا ہے پروگرامنگ میں تو آپ کو وجہ سمجھے گی کہ اگر میں کسی بھی فنکشن میں کسی بھی میتھرٹ کے اندر اگر میں سپیس یوز کروں گا تو وہ رن نہیں کرے گا اس میں آپ انڈسکوپ یوز کرتے ہیں جہاں آپ نے سٹینڈر طریقہ ہی ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے سپیس دینا ہے وہاں انڈسکوپ یوز کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں پروگرامنگ کی جو آپ سمجھتے چلو ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں جب بھی گاڑی رن ہونا تو لکھاوا آئے اس پرین کے اوپ تو میں کہوں گا موڈل یعنی کہ سب سے پہلے سی آؤٹ اور موڈل موڈل کے بعد لکھاوا آئے is running model is running with speed of اس کے بعد اس کے لکھی آئے speed اور اس کے بعد اس کے بعد کیا چیز آئے گی speed کے بعد yes اس کے بعد ہم کہیں گے kph ابھی آپ دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا result جو آئے گا اور میں کہتا ہوں end line تو اب کیا ہوگا کہ جو ہماری car ہے اس کے جیسے ہم لکھیں گے carrun تو یہ سکرین پر یہ لکھا جائے گا کر کے دکھاتا ہوں کہ یہاں پر آتا ہوں Toyota.run آپ دیکھو آپ کی جو خود ہی carrun خود ہی بتا دیا اس نے carrun تو میں نے کہا Toyota جو ہے وہ میری run ہو جائے اب میں جب run کروں گا اس کو آپ دیکھو نیچے T1 is running with speed of 80 kph اب میں آپ کو مزیدار چیز دو object بناتے ہیں اب آپ ابھی تک یہی سوچ رہو گے کہ کیوں کر رہا ہے سمجھ نہیں آرہا اب میں تین object بناتا ہوں ایک بنائی تھی ہم نے Toyota کے نام سے ایک بناؤں گا Toyota 2 ایک بناؤں گا Toyota 3 BMW BMW اور تیسری میں بناوں گا فراری جو میری BMW اس کا موڈل ہوگا B1 فراری کا موڈل ہوگا میرے پاس F1 اس کے بار ان کی سپیوٹ میں بڑھا دوں گا 120 150 پرائز بڑھا دوں گا 1500 2500 کلر کر دوں گا بلیک اور یہاں کر دوں گا میں کلر ریڈ اب کلر اور پرائز اب میں یوز نہیں کر رہا اب میں نے کہا Toyota.run تو کیا ہو رہا تھا اگین سر پلے کرتے ہیں آپ دیکھو T1 is running with the speed of 80 kph اب ایک دفعہ کلاز بنانے کی محنت تھی اب جتنی میں نے گاڑیاں بنائی BMW اور Ferrari BMW کو میں نے NMW کر دیا تو میں نے اب کہتا ہوں BMW.run اب مجھے کوڈ میرا اورگنائز ہو گیا اب جتنا بڑھتا جائے گا کوڈ اتنا یہ چیز استعمال دادہ ہو دیا ہی اب مجھے کہنا ہے BMW.run تو میں لکھوں گا BMW.carrun اب آپ دیکھو نیچے آرہا ہے B1 is running with the speed of 120 kph everything is now organized میں کہا ہوں گا Ferrari.run Ferrari.carrun ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب میں کہتا ہوں run F1 is running with the speed of 150 kph تو کلیئر کر دیتے ہیں ٹرمینل کو اب میرا کوڈ اورگنائز ہو گیا ہے اس کا مطلب اب مجھے کہ now what else I am going to do let's say ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ جب یہ آئے تو کچھ ڈیفرین بھی تو ہو کچھ مزہ بھی تو آئے تو ہم کہتے ہیں کچھ calculations بھی کرتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں دیکھو میں کہتا ہوں یہاں پہ ایک integer لے اور اس کا نام رکھ دیا distance جو میرا carrun کا function ہے وہ ایک distance کے نام سے integer لے ایک میں نے argument دیا کہ distance کے نام سے جو ہمارا carrun کا function ہے کوئی number لے گا اب وہ کیا کرے گا ایک calculation کرے گا وہ کس طرح کرے گا کہ ہم یہاں لکھیں گے کہ بھائی ہم نے کہا تھا T1 ہم نے لکھا ہوا model is running with the speed of this 9 یہاں ہم کیا change کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ this model جو ہماری car ہے will take will take distance divided by speed distance کو speed سے divide کرے گا جو ہمارا formula ہے hours to cover distance یہاں لگاؤں گا variable to cover distance اس کے بعد میں لکھوں گا kilometers اور یہاں پہ آگیا yes ٹھیک ہے اب دیکھو جملہ کیا لکھوا آئے گا کہ لکھوا آئے گا کہ یہوالی model کی گاڑی اتنا time لے گی کتنا اتنا distance cover کرنے میں پوری calculation کر کے بتائے گا ہمارا پروگرام اب یہ میں نے تھوڑا سا سوچا ہوا تھا تو میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا سوچ کے اور لکھ دیا یہاں پہ اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ اس سے چلے گا کس طریقے سے نیچے آتے ہیں ہم اور میں یہاں بتاتا ہوں کہ بھائی ferrari.runcar ٹھیک ہے اور runcar میں میں یہاں اس کو بولوں گا کہ 30 30 km میری ferrari کی گاڑی کتنی دیر میں چلے گی اب ایک مسئلہ آئے گا کیونکہ وہ integer ہے نا تو ڈوائٹ کر کے پوائنٹ پا آنسر نہیں دے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کو float کرنا ہوگا دسٹینس کو بھی float کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور ہماری جو یہ ہے سپیڈ ہے اس کو بھی float کرنا ہوگا اس کو بھی float کرنا ہوگا تو float کے اندر کیا ہوگا ہمارے پاس یہ اگر ایرار آتا میں نے پہلے سے دسٹینس کلکلیٹ کرے گا اور یہ بتائے گا کہ یہ Ferrari 30 km کتنی دیر میں رن کرے گی یہ کر کے بتائے گا play کرتے ہیں اب آپ دیکھو f1 will take 0.2 hours to cover 30 km میں 30 کو بڑھاتا ہوں میں کہتا ہوں 300 km 300 km میری فراری کی کار کتنی دیر میں رن کرتے ہیں یہ کہہ رہا ہے f1 will take 2 hours 2 گھنٹے لے گی میری فراری کی کاری 300 km اب میں فراری چینج کرتا ہوں ٹویوٹا ٹویوٹا email لگا دی اور اب میں رن کرتا ہوں اب دیکھو t1 will take 3.7 hours to cover 300 km یعنی فراری کو 2 گھنٹے لگنے تے اس کو 3.7 hours لگیں گے ہم نے ایک پورا formula type کا بنایا اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ بقید ہم کو یہ کر کے بتا رہا ہے کہ ہمارا جو ہماری جو کار ہے اس کی جب یہ پیرامیٹر ہوں گے اس پیرامیٹر کی کار کو جب رن کریں گے اتنے ڈسٹنس پہ ڈسٹنس بھی چینج کر سکتے ہیں بار بار تو وہ کتنا ہم کو ریزلٹ دے گی اب اسی چیز کو میں بتا ہمیں پروگرام کے اندر اس طرح میں کر دیا ہمارا جو see out enter the distance یہاں پہ کر دیا اور end line دن میں کروں گا کہ scene ایک انٹیجر بنائیں گے ہم انٹیجر دستی آئیسٹی کے نام سے بنا لیے لوکل انٹیجر جو مین کے اندر ہے اور میں کوہوں گا scene کرے distance distance کی ویلی کو انپوٹ لے اور پھر اسی ویلی کو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کلکولیٹ کر کے آنسر بھی دے اور یہ سارا کام جو ہے نا یہ سارا کام ہمارا while true اس کے اندر کر دیں گے بریکٹ اوپن کیا بریکٹ کلوز کیا ساری باتیں میں آپ کو پہلے کروا چکا ہوں یہی کس طرح ہوتا ہے تو تویوٹا کی گاری کتنا ٹائم لے گی اس کو کور کرنے میں وہ میں نے یہاں پہ کلکولیٹ کرنے کا پروگرام بنا دیا اب میں زیادہ رن کرتا ہوں پروگرام کو آپ دیکھو نیچے انٹر دستیجر آپ کہو گے بھئی 200 کلومیٹر تو تی ون ویل تیک 2.5 آواز ساری بھئی 200 کلومیٹر یہ کہہ رہا ہے آگے انٹر دستیجر میں کہتا ہوں بھئی 1500 کلومیٹر اب یہ کہہ رہا ہے 1500 کلومیٹر کو ٹائکنڈے میں اس کو 18.7 آورز لگیں گے کلکولیٹ کر رہا ہے بتا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ میں اس میں کہ ٹویوٹا بی ایم ڈی و فراری تینوں کا بتائے تو ہم کیا کریں گے سیمپل تین کی دفعہ یہ تین دفعہ ہم فنکشن لکھ دیں گے ہم یہاں پہ اور بی ایم ڈی و اور فراری اب میں رن کرتا ہوں اس پروگرام کو تو اب آپ دیکھو کہ یہ کہہ رہا ہے انٹر دستیجر میں کہتا ہوں 700 تو یہ بتا رہا ہے کہ بی ون کو لگیں گے 5.8 آورز ایف ون کو لگیں گے 4.6 آورز اور ٹی ون کو لگیں گے 8.75 آورز تو آئی گیس یہ یہی تک لگتے ہیں اب آپ کو اچھے سا ایڈیا ہو جاؤں جائیے کہ ویریبلز کو کیسے طرح بناتے ہیں کلاس کے اندر ان کو ایکسس کیسے کرتے ہیں میثہڈ کس طرح بناتے ہیں میثہڈ ہے کار.رن کیا ہے یہ میثہڈ ہے کار رن تو اس کے میثہڈ کے اندر بھی ارگومنٹ کیسے دیتے ہیں اور کس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتا ہوں ان کیا ہوئی ہے ان کیا ہوگی کہ میں کہتا ہوں پہلے تو ہم بھی یہ چیز ہٹ آتے ہیں کہ ہم جب کر رہے تھے ابھی فنکاریاں ساری اور اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں یہاں تک تو رہے گا ہم نے تین اوبجیکٹس تو بنا دیئے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کوئی خصصے لیے تو آپ دیکھو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی تو پبلک تھا ہے دیٹا میں کہتا ہوں بھائی یہ ہو جائے پرائیوٹ اور جو اس کے نیچے کا دیٹا ہے نا یہ سارا یہ رہے گا پبلک اب میرے سارے ویریوز پرائیوٹ ہوگا یہ دیٹا پبلک ہے یہاں ہوگا کیا کہ ابھی اگر میں دیٹا کو یہاں پر ایکسس کرنے کی کوشش کروں گا جیسے پہلے کر رہے تھے ہم وہ تینے آرام سے اب نہیں ہونے والا اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم یہاں بنائیں گے کچھ گیٹر سیٹر فنکشن وہ ہم پبلک میں بنائیں گے کس طریقے سے میں یہاں بناوں گا اب میں ایک پہلا فنکشن بناوں گا وائٹ سیٹ سپیٹ اس کو میں کہہ دوں گا انٹیجر ایک ایس کے نام سے آرگومنٹ دوں گا اور میں کہوں گا سپیڈ ایک پس ٹو ایس کیا کرتے گا بھائی سپیڈ ایک پس ٹو ایس اب ہوگا کیا اچھا میں آپ کو یہ چیزہ بتا دوں کہ یہاں سے اپنے کوٹ کو آپ ارگنائز کر سکتے ہو کہ بھائی جو میری کام کی چیز اب یوز نہیں ہونے والی نا ان کو میں بند کر دوں تو اس سے ہوگا کیا کہ اب میرے کوٹ تھوڑا سا دیکھنے میں آسان ہو جائے گا اچھا وائٹ سیٹ سپیٹ میں نے کہا ایک انٹیجر لینا ایس جب بھی میں مین کے اندر سیٹ سپیڈ کو میرا میتھرڈ ہے سیٹ سپیڈ اس کو کال کروں گا تو جو ایس کے اندر میں ویلیو دوں گا وہ ویلیو سپیڈ کو سیٹ کر دینا تو اب میں اس فلوٹ کو سپیڈ کے فلوٹ کو ڈائریکٹ لی ایکسس نہیں کر سکتا بلکہ میں ایک سیٹر میں نے فنکشن منایا جو کہ میری ویلیو کو لے گا اور میرے ویریبل کو دے گا بیچ میں ہم نے ایک فنکشن رکھ دیا وہ لے کر جائے گا طریقے سے سسٹم بنا دیا اب ایک اور فنکشن بنایا گا کیونکہ اس ویلیو کو کبھی کبھی دیکھنا بھی ہوگا مین کے اندر تو وائٹ گیٹ سپیڈ اس کے اندر ہم کیا کریں گے وائٹ نہیں ہوگا بلکہ فلوٹ ہوگا اس سپیڈ کو کیا کرے گا ہمارا فنکشن ویو کرے گا اس کے اندر ہمیں آرگومنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم کیا کریں گے ریٹن کر دو بھائی سمپل سی بات ہے ریٹن کر دو کیا ہماری سپیڈ تو سپیڈ جو ہے نا ہمارا ویریبل اس کو کیا کر دے گے ریٹن کر دے گا تو جو میرا فنکشن ہے گیٹ سپیڈ کا یہ مجھے اپنے جہاں استعمال کروں گا وہاں سپیڈ کی ویلی لائے دے دے گا اب میں سپیڈ کی ویلی کو کہیں بھی ڈائریکٹل ایکسس نہیں کروں گا میں میتھرٹ کے تھروں ایکسس کروں گا امید اب آپ سمجھ پائے ہوں گے ان کی اپسلیشن کیا ہوتی ہے آگے آتے ہیں میں آپ کو یوز کر کے پر دکھاتا ہوں دیکھو میں کہوں گا کہ یہ تو میں نے اوپر کسٹرکٹر کے اندر سپیڈ ڈیفائن کریب ہے اب مجھے سپیڈ چینج کرنی ہے کہیں پہ تو میں کیا کروں گا کہ ہم لکھیں گے سین سین پہلو تے ایک ویریبل لیں گے ہم انٹیجر یا فلوٹ لیں گے بلکہ فلوٹ ہی لیں گے چینج سپیڈ چینج سپیڈ کے نام سے ایک میں نے فلوٹ بنایا سین چینج سپیڈ چینج سپیڈ کے نام سے ہم انپٹ لیں گے کہ بھائی یہ سپیڈ چینج کرنی ہے اس کے بعد آپ کیا کرو کہ سیٹ سپیڈ سیٹ سپیڈ اور سیٹ سپیڈ کس کی کرنی ہے یہ بھی دیکھنا ہے میں کہتا ہوں بی ون بی ون ڈوٹ سیٹ سپیڈ بی ایم ڈویو کی سپیڈ سیٹ کر دینا پانچتو پانچتو کر دینا بی ون کی سپیڈ ٹھیک ہے اور سیمی کولن یہاں پہ سیمی کولن لگے گا سیمی کولن تو اب کیا ہوگا سوری بی ون نام نہیں ہے بی ایم ڈویو نام ہے کلاس کا اوبجیک کا تو بی ایم ڈویو کی سپیڈ سیٹ کر دو پانچتو اسے نام ارگنائز طریقے سے ہم ڈیٹا دیں گے اور پھر میں یہاں لکھوں گا سی آؤٹ اب جب مجھے دیکھنی ہے اس کی سپیڈ ایم ڈویو ڈوٹ گیٹ سپیڈ خود ہی آرہا تمام فنکشن دیکھو آپ گیٹ سپیڈ صحیح یہ تو کر دی میں نے اچھا میں نے یہاں گلتی کر دی کہ میں پانچتو سپیڈ میں خود کیوں فکس دوں جب میں نے انپٹ لیا ہے تو میں کوہم گا کہ وہ سپیڈ سیٹ کرنا جو کہ میں انپٹ دوں گا جو میں انپٹ دوں گا وہ سپیڈ تم سیٹ سپیڈ کی سیٹ کرنا اور وہ سپیڈ جو ہے گیٹ سپیڈ کا فنکشن لے کر پرنٹ کر دے گا اور اب میں یہاں پر اس کی سپیڈ دیتا ہوں لیٹ سپوز تین سو پچاس نیچے میں دے رہا ہوں تین سو پچاس جب میں انٹر دواؤں گا دیکھو آپ کے پاس آنسر آگیا ہے تین سو پچاس تو اس نے اس کی سپیڈ سیٹ کر کے تین سو پچاس کی سپیڈ باقسی پرنٹ کروا دی اور یہ کونسپٹ تھا انکیسولیشن کا یاد رہے یہ سارے چیزیں بھی صرف سمجھا رہا ہوں اس کا ایک پروپر پروجیکٹ بھی بنا کے آپ کو کرواؤں گا آگے تو انکیسولیشن بھی کروا دی ہے میں نے آپ کو پیتھرڈز کر لی ہیں کسٹرکٹرز کر لی ہیں آگے آپ نے کرنی ہے پولیمورفیزم انہیریٹنس اور اس کے بعد ہم اس کا ایک پروپر پورا پروگرام بنائیں گے سو آگے بڑھتے ہیں اب ہم اپنے کچھ فردر ٹاپکس دیکھیں گے اوپس کے اور اس میں ہمارے پاس جو آتے ہیں جو میں نے پیچھے ڈسکرس کیے تھے ہمارے پاس آتی ہے پولیمورفیزم پولیمورفیزم پہلے آبیسلی انہیریٹنس اور اس کے علاوہ دسٹرکٹرز اس طرح کی کچھ باقی چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹی جو میں آپ کو ابھی اس کلاس کے اندر کروا دوں گا اس کے بعد ہوگا کیا کہ اب آپ کو تمام چیزیں میں نے کروا دی ہیں یہ صرف میں نے بھی آپ کو اوورویو دیا ان تمام چیزوں کے یہ اس طرح ہوتا ہے کنسٹرکٹر ایسے بنتا ہے سب چیزیں ہوتی ہیں فردر ہم کیا کریں گے کہ میں اس کا آپ کو ایک کمپلیٹ اچھا سا پروگرام بنوام گا تو اس پروگرام کو بنانے کے بعد آپ کو پھر ایک اور مزید آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا یہ سب چیزیں اس لیے بنائی گئی تھی ہیں اس کے بعد آپ نے خود خود کچھ پروگرام بنانے ہیں اور پھر آپ نے فائنل سیکشن کی طرف بڑھیں گے پورس کے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک پیرنٹ کلاس سے آپ نے ایک ڈرائیف کلاس کس طرح سے بنانی ہوتی ہے now as we know dad کہ ہم نے پہلی کلاس بنائی ہے کار کے نام سے اور پہلی اس سے دو تین کلاسز سے پہلے میں ایکزیمپل میں میں نے آپ کو سمجھا آیا تھا کہ میں جا کر اس کی مزید ایسی کلاسز یوز کرنی ہوں تو اس کے لیے ہم ایک اور کلاس بنا ستے ہیں اس کی انہیریٹنس کے ذریعے وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر میں ایک اور کلاس بناوں just like this here کلاس الیکٹرک کار بنا لی اب اگر اس کلاس کو میں نئے سرے سے بناوں بلکل تو اس میں مجھے پھر اس کی سپیڈ اس کی موڈل اس کی پرائز بتانے پڑے گی جس سے میموریز آیا ہوگی جس سے ہمارے کوٹ کی سپیس دائیا ہوگی اور ڈیبگنگ کرنے میں پرابلم ہوگی تو ہم کیا کریں گے اسی الیکٹرک کار کو ہم اپنی مین جو ہماری کلاس تھی کار والی کلاس اس کی ڈرائیف کلاس بنا دیں گے ڈرائیف کلاس کو بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سمپلی آپ نے یہاں پر لکھتا کار جو آپ کی مین کلاس تھی اور اب آپ اپنی کلاس کو بنا دو تو اس سے کیا ہوا کہ یہ جو میری کلاس کی کلاس میری کار میری اریجنل کلاس کی ڈرائیف کلاس بن گئی جس لیکھ دیٹ نا وٹ آم گئنگ ٹوڈو کہ میں یہاں آتا ہوں اور اس کے اندر میں بناتا ہوں ایک انٹیجر اور بیٹری ایم ایچ جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کی ایک نئی چیز اور ہو جائے گی بیٹری ایم ایچ تو یہ جو میری الیکٹرک کار ہے اس کے اندر ایک نئے انٹیجر اور بن گیا جس کو ہم نے کہا بیٹری ایم ایچ جس کو میں پبلک کر دیتا ہوں اچھا اب اس کا ہم کو ایک کنسٹرکٹر بھی بنانا ہوگا تو کنسٹرکٹر ہم کس طرح سے بنائیں گے کہ جیسے ہم پہلے بنایا تھا کار کا اسی کلاس کے نام سے ایک فنکشن بنائیں گے بنا لیا اب اس فنکشن کے اندر کچھ آرگومنٹس ہوں گے یہاں بتائیں گے کہ جب وہ کنسٹرکٹر رن ہو یا جب بھی کوئی ابجیک کنسٹرکٹ ہو تو کیا کیا کام اس نے کرنے ہیں تو اگین سے میں اس پورے جو ہمارے کنسٹرکٹر تھا اس کی تمام چیزیں کوپی کر لوں گا کہ ہم نے موڈل سپیڈ پرائس کلر یہ سب بتانے ہوں گے اور سب سے آخر میں ایک نئی چیز اور بتانے ہوگی ایررز میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں آرہے ہیں اور وہ بھی ایک اور نئی چیز آپ کو اچھے سمجھ آجائے گی اس کے بعد بیٹری ایم ای ایچ ایک وز ٹو بی ایم یہ میں نے یہاں پہ اس فنکشن کا کام بنا دیا اچھا اس کے آرگومنٹ بھی میں یہی سے لے آنگا سمپل اپنے پچھلے والے فنکشن کے ساتھ تو وہ میں یہاں پہ لے آیا اس طریقے سے یہ آگیا اور دہ لاشٹ ون بھی انٹیجر بی ایم کیونکہ یہ اس کی ڈرائیف کلاس ہے تو مجھے یہاں پہ بھی اس کے ساتھ یہ لکھنا ہوگا کہ جو ہمارا مین فنکشن تھا کار اس کے اندر سے ایم ایس پی اور سی یہ چار چیزیں آپ لے کر آنا تو یہ اس کا پورا سنٹیکس ہے جس کے ذریعہ آپ نے ڈرائیف کلاس کا کانسٹرکٹر بنا ہوگے اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ موڈل سپیڈ اور پرائیس پہ ایدھر کیوں آ رہا ہے اس کو انیکسیسیبل کیوں کہہ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مین انٹیجرز ہیں وہ پرائیویٹ ہیں اور پرائیویٹ انٹیجرز جو ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی ایکسس نہیں کر سکتا سو یہاں اگر میں پرائیویٹ کی جگہ ان کو پروٹیکٹٹ کر دوں تو اب میری جو ڈرائیف کلاس ہے وہ اس کو ایکسس کر پائے گی یہ ایلر تھوڑے دیر میں غائب ہو جائیں گے ہو گئے سو وی آر گود ناو ہم نے اپنی ڈرائیف کلاس بنا لی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں اس ڈرائیف کلاس کو میں کس طریقے سے یوز کروں گا کہ میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں کہ یہ تو ہم نے تین مین کار کی فنکشن بنائے میں تھے یہ سارے فنکشن میں ہٹا دیتا ہوں اور میں یہاں بناتا ہوں الیکٹرک کار الیکٹرک کار ٹیسلا ایکوز ٹو الیکٹرک کار یہ اس کا کسٹرکٹر ہو گیا اور یہاں میں اس کی تمام پیرامیٹرز دے دوں گا تو کیا کیے پیرامیٹرز ہیں موڈل سپیڈ پرائیس کلر تو میں اس کی موڈل کر دی میں نے ٹی ون اس کی جو سپیڈ ہے وہ میں کر دیتا ہوں ٹو ہنڈرڈ اس کی پرائیس میں ٹو تھاؤن اور اس کا کلر میں کر دیتا ہوں گرے تو یہ میں نے اس کے چار پیرامیٹرز دیدے اور آخر چیز بیٹری کے ایمی ایش تو وہ بھی میں اس کو دیتا ہوں ٹو ہنڈی تھاؤن لیٹس ہے ٹو ہنڈی تھاؤن یس تو دیٹس ہم نے اپنی ایلیکٹرک کار کی ایک ابجیکٹ بنا دی ایلیکٹرک کار پہ دی اب دوسری بنانی ہے تو ایلیکٹرک کار ٹیسلا کے بعد ایلیکٹرک کار بیم ڈوڈیو ایلیکٹرک کار اور کوئی بھی اب جھولٹا لے لو پاکستانی تو وہ آپ یہاں پہ دیفرنٹ کار کو ابجیکٹ بنے گا اس میں ایم ای ایچ نہیں ہوں گے سو بس جس لیک دیٹ آپ اس طرح سے ایک ایلیکٹرک کار بنا سکتے ہیں یس آپ اس کے اندر فنکشن بنا سکتے ہیں اور اسی فنکشن والی بات کے ساتھ ہم پولیمورفیزم کو بھی ڈسکس کری رہیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لیٹسے ہمارے پاس یہ فنکشن تھا کار رن اگر میں یہی کار رن کا فنکشن اپنی الیکٹرک کار کو بھی دے دوں یہاں پہ دے دیا میں نے اور اگر میں کہوں کہ دس موڈل ویل ٹیک ایوریتن ایوریتن اس سیم تو اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں ٹیسلا ڈاٹ کار رن یہ فنکشن میں کال کر سکتا ہوں اور زیادی سی بات اس میں ہم نے اس کی سپیوڈ بتانی تھی ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تو میں کہتا ہم 200 تو ٹیسلا ہماری کار رن کرے گی اور مجھا آوٹ پٹ نکال کے دے گی تو رن کر دیکھتا ہوں کیا یہ رن ہو رہا ہے ڈیس ڈی ون آور تو کور 200 کلومیٹر یعنی ہماری ٹیسلا کلومیٹر بلکل ہماری سری کلومیٹر آ رہی آپ دیکھو میں اس کی سپیڈ بتائی 200 اس کی سپیڈ بتائی 200 اور میں نے 200 کلومیٹر چلنا تو ایک گھنٹہ لے گا 200 کی سپیڈ سو اس کو تو یہ ہماری کلومیٹر بلکل ہو کے ہے تو جس لائک دیکھ بھی بنائی اور ایک گلگ کام کرے رائٹ نو میں نے اس فنکشن کو آگین سے کوپی کر دیا لیکن اس کی فنکشنلیٹی ہے وہ بلکل سیم وہی ہے جو ہماری مین کار رن کے فنکشن کیلئے جو ہماری مین object میں تھی تو اس کے لئے ہم use کرتے ہیں پولیمورفزم اس کا چھوٹا سا دریقہ ہے میں بتاتے تو let's say میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا کار رن کا فنکشن ہے اس کو میں ڈیفرینٹ کر دوں فروم مائے پیرنٹ کلاس اس کے لئے آپ پہلے پوائنٹر جو میں پیشے بتائے تھے اس پوائنٹر بات سمجھنا ہوگا کہ اپنی object کا پوائنٹر بنائیں اپنا جو main میری tesla ہے اس کو میں store کر دوں گا جو میری object ہے تو اب کیا ہوا کہ میری tesla ka address ہے وہ tesla 2 کے نام کے پوائنٹر کو مل رہا ہے اس کے باد میں آگا tesla 2 car run تو اب یہ وہ function run ہوگا جو کے میرے tesla 2 کے اندر آرہ ہے اس کے لیے ایک چیز آپ کو اور add کر ہوگی یہ آپ کو add کر na ہوگا virtual white car run یہ syntax آپ کو یہ add car اور اب میں اپنے inherited car run function changes کا سکھتا ہوں tesla electric car تو اب جو میں run کروں گا tesla electric car کے ساتھ لکھا آیا جو inherited object اور اگر میں run کرتا ہوں bmw car run اور یہاں میں کہہ جاتا ہوں 150 تو اب کیا ہوگا جو میری bmw ہے وہ car run کرے اپنی normal car کا اور tesla 2 may run electric car so let's say t1 will take 1.5 hour or t1 tesla electric car will take 1.5 hours to cover 300 km and b1 will 1.25 2 a ki naam ke function dh alag 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 kama 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 so right now in this class hem nne inheritance bhi dek li hem nne pointers bhi dek li joh ke a object ko point kama po polymorphism bhi dhk a kama 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 dhk destructors dhk dhk destructors kya kama مہموری میں جگہ نہیں گیڑنی ہے کیونکہ جب ان کا کام ختم ہو گیا تو دسٹرائے کر دینا ہے but the thing اس کی جب کبھی پوائنٹر آ جائیں گے جب آپ یہاں پہ پوائنٹر بنانا شروع کر دو انٹیجر پی ایک پوائنٹر بھی بنا دوں اب کیا ہوتا ہے کہ وہ مہموری میں سپیس گیڑنا شروع کر دیتے ہیں جب تک وہ اوبجیکٹس دسٹرائے نہ ہوں تو دسٹرائے کرنے کا طریقہ بڑا سمبل ہوتا ہے کوئی ایک سی وہ چیزی بتا جاتا ہوں کہ جس نام سے ہم نے اپنا کنسٹرکٹر بنایا تھا اسی نام سے آپ یہاں پہ ڈسٹرکٹر بنائیں گے ساتھ میں یہ سمبل لگا دیں گے یہ ون کے برابر میں جنرلیا آپ کے کی بورڈ میں ہوتا ہے شفٹ دبا کے آپ پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس ڈسٹرکٹر فنکشن بن گیا اور یہ آپ کی مہموری کو ریلیس کر دے گا اور اس طریقے سے آپ کا جو اوبس بیس پرگرامنگ ہوتی ہے وہ آپ کی مہموری کو صرف تبھی یوز کر دیا جب آپ کو ویریبلز کی نیٹ ہے اور جب ویریبلز کی نیٹ ختم ہو جائے آپ کا کریکٹر مر گیا آپ نے لیٹ سپوز پانچ سو ہزار کریکٹر بنائے گیم کے اندر اور اس کو شوٹ کر دیا وہ مر گیا آپ کا کریکٹر تھا اب وہ کیا ہے اس کا دیتے بھی پروپرٹی سی ہم چاہ رہے ہیں وہ ریلیز ہو جائیں تاکہ گیم میں جگہ اکپائی نہ کریں تو آپ اس کا ڈسٹرکٹر بھی بناو گے لازمان اور وہ ڈسٹرکٹر کیا کرے گا آپ کی تمام آپ میموری کو ریلیز کر دے گا اس ڈسٹرکٹر کیا پتہ لگ جائے کہ رن ہوا ہے نہیں ہوا ہے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ان وکڈ فور کلاس کار سیمی کولن بھی لگا جاتے ہیں اور لیٹ سی کی کیا یہ رن کر رہا ہے تو اب آپ دیکھو کہ جیسے ہی پہلے سارا پروگرم ہمارا ویسے ہی رن ہوا اس نے کلومیٹرز کور اور کر کے بتائے ٹیٹ اگلیکٹر کی ڈسٹرکٹر موک ڈ Urban کلاس کار پھ اچھوٹے گیا گیا اس کا مطابق چارو election کا میرا ڈسٹرکٹر ہا tiق کھ کیا ہے اور اساب یو ایسے دسٹرکٹر کے savoir آتر شایدے ہیں تو اب کرتے ہیں اسکو کلاس کو ہم کار رام بھومش اور اگلے کلاس میں پر iPfer کمپلیٹ سی پلس پلس کا اب اس کلاس کے اندر میں ایٹی ایم کا آپ کو ایک کمپلیٹ پروگرام بناوں گا آپ کے ساتھ ساتھ میں بہت ہی سمپل سا پروگرام ہوگا اور وہ یہی ریٹن بیس ہی ہوگا ابھی ہم جیو آئی پر نہیں جائیں گے لیکن ایک کمپلیٹ ایپ بنائیں گے جس کو یوز کیا جا سکے تھوڑا بہت تو اس کے لیے مجھے کیا چاہیے ہوگا میں ایک کیونکہ مجھے کلاس بھی کلاس بناوں گا کلاس کے اندر ہم جو ہمارا یوزر ہے اس کا ڈیٹا رکھیں گے جو ایٹی ایم کو یوز کرنے والا یوزر ہے اور نمبر ٹو میں اپنا جو ہے اس کے اندر ایک فنکشن بنام گا جو کہ مین مینیو وغیرہ یوز کریں گے تو فنکشن بھی آ جائے گا اور یوزر بھی آ جائے گا ہمارے پاس ساتھ سے ڈیفرنٹ چیزیں ہمارے پاس اس میں استعمال ہوں گی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ سے پہلے میں کلاس بناتا ہوں اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں یوزر ریٹ سے میں کلاس بنائے اس کا نام رکھ دیا میں نے یوزر اور یہاں پہ آنے کے بعد بہت سمپلی اس کے ساتھ سیمی کولن لگا دیا تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کلاس جنڈیٹ ہو گئی اس یوزر کے کچھ پرائیویٹ ہم جو ہے نا تاکہ سیکیور ہم اپنا کوئی دیٹا رکھیں گے جس میں ہمارے پاس ایک string آیا گا name اور ایک string آئے گا اس کا password public میں ہم اس کا constructor بنائیں گے تو constructor میں اس کا بنا دوں گا yes یوزر کر کے اور یوزر کا جو constructor ہے اس کے اندر ہمارے پاس اس طرح سے دو ہم جو ہے values پاس کریں گے ایک ہمارے پاس ہو جائے گی ایک ہمارے پاس ہو جائے گی بی اور یہاں آنے کے بعد میں کرو گا کہ name equals to a and password equals to b constructor ہم نے اپنا بنا لیا اب میں اس کے بات بناوں گا دو فنکشن دو بول فنکشن مناؤں گا بی ڈبل او ایل بی ڈبل او ایل ایک نئی ڈیٹر ٹائپ آپ سمجھیں گے ابھی جو کہ جس کی صرف دو ہی ویلیوز ہوتی ہیں ایدر ٹرو یا فالس ایک ایسی ڈیٹر ٹائپ جس کے صرف دو ہی ویلیوز ہوتی ہیں تو یہ مجھے ٹرو دے گا جب میرا پاسفورٹ صحیح ہوگا اور فالس دے گا جب میرا پاسفورٹ گلت ہوگا تو ہم کریں گے چیک پاسفورٹ یہ فنکشن مناؤں ہے ہم نے پاسفورٹ کی سپیڑنگ دارا صحیح کر لیتے ہیں اور سٹرنگ پاس ایک سٹرنگ لے گا ایدھا آرگومنٹ یہ اس کے بعد ہم لے دائیں گے ایف پاسفورٹ ایکوز ٹو ایکوز ٹو پاسفورٹ ڈبل ایکوز ٹو لگاتے ہیں جب ہم کو چیک کرنا ہوتا ہے اس پروگرام کو صحیح سمجھنے کے بعد آپ کو اچھی خاصی سائنس بن جائگی کی پروگرامنگ کیس طرح سے لکھی جاتی ہے تو اگر پاسفورٹ پاس کی برابر ہو then what you have to do کہ آپ نے c آؤٹ کر دینا ہے کہ پاسفورٹ اوکے تو I guess yes it's okay now and then ساتھ ہی ساتھ ریٹرن کر دے گا یہ فنکشن one یعنی جب one ریٹرن کرے گا اس کا مطلب true اور zero ریٹرن کرے گا اس کا مطلب ہوگا فالس یہ میں نے ایک چھوٹا سا اپنا فنکشن بنا دیا ساتھ ہی ساتھ اگر پاسفورٹ انکریکٹ ہو تو یہاں پہ لگائیں گے ہم if یا else else لگا دیں گے رنگ کو یہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں پاسفورٹ wrong پاسفورٹ ہم یہاں رہے یہ لکھ دیں گے wrong پاسفورٹ اور ساتھ ہی ساتھ ریٹرن کر دینا بھائی zero تو یہ ہمارا ایک چیک پاسفورٹ کا فنکشن بن گیا similarly جب بھی آپ کو کبھی پاسفورٹ یہ name چیک کرنے آپ اس طرح کا فنکشن use کر سکتے ہیں then ہمارے پاس آ جائے گا چیک نیم چیک نیم کر کے میں اس میں nam خالی میں اس کا name کا شارٹ فارم nam string ادا input لے لوں گا nam equal to double equal to name then ہم کر دیں گے name ok اور otherwise ہم کر دیں گے wrong incorrect invalid user name تو یہ میرا ایک اور فنکشن ہو گیا جو کہ میرا name کو چیک کر کے اس کا answer دے گا تو یہ ہمارے پاس دو فنکشن ہم نے بنا لیا ہے دونوں کی ڈیڈر ٹائپ بول ہے یاد رہے اب ان کو آگے استعمال کروں گا جب میں اس کو پورا استعمال کروں گا تب آپ کو سمجھ آ جائے گا hopefully now اس کے بعد ہم کو کلاس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک فنکشن ضرور ہم نے بنانا ہے جو کہ integer return کرے گا اس کا نام ہوگا show menu یہ فنکشن ہم بنائیں گے اس فنکشن کے اندر اپنی ATM application کا menu design کریں گے تو اس menu کے اندر ہم کو دیکوریشن وغیرہ کرنی ہے وہ ساری اب یہاں ہوگی ایک option جو ہے user input کرے گا اس سے پہلے obvious ہی بات ہے یہاں پہ ایک end line بھی آئے گا اور اس کے بعد ہم نے user کو option دینے کچھ تو وہاں میں option کیا دوں گا میں دوں گا ٹھیک ہے بھئی تو میں نے چار option user کے سامنے دے دیئے کہ user کے سامنے main menu آئے گا اس کے بعد اس کے پاس چار option آئیں گے اس کے بعد ہم ایک اور لائن بھی رکھیں گے جس میں ہم رکھیں گے selection اور اس کے بعد new line نہیں ہوگی user کے پاس ایک main menu آئے گا وہ number select کرے گا اپنا جسے let's supposed to تو یہ جو فنکشن ہے پورا start menu کا یہ return کر دے گا ہماری جو بھی value ہوگی option کی جو option select کرے گا ہمارا user وہ ہماری value کو return کر دے گا اب آجاتے ہیں اپنے main menu کے اوپر یہاں main menu کے اندر مجھے سب سے پہلے تو تو کیا create کرنا ہوگا یا اس سب سے پہلے مجھے لگنا ہوگا see out obviously welcome to ATM application اس طریقے سے میں نے ایک بنا دیا welcome to ATM application اوپر میں بڑا بڑا لکھوا رکھا آئے گا welcome to ATM application then اس کے بعد ایک لائن اور آئے گی اور یہاں لکھا ہوا آئے گا آپ کے پاس second لائن کے اندر enter user name پہلے لکھا ہوا آئے گا welcome to ATM application دوسری لائن میں لکھا ہوا آئے گا enter user name اس کے بعد میں ایک لائن چھوڑ کے یہاں کر دوں گا enter password اب جو میرا user ہے وہ user name اور password enter کرے گا تو اس کے لئے اب مجھے اپنا user create کرنا ہوگا جس کی user name اور password سے میں اس کو compare کروں گا obviously تو فرسٹ میں یہاں پہ اب ایک object کروں گا تو ہماری جو oops ہے وہ اس میں integrate ہو جائے گی ہاتھوں آتی تو میں user کے نام سے یہ میرے پاس user u1 ایک user بنایا u1 کے نام سے اور اس user کا جو میرا نام اور password میں یہاں دوں گا تو میں اس کا نام دے دیتا ہوں فاہد اور اس کا جو password میں کر دیتا ہوں 1 2 3 4 let's say تو یہ user create ہو گیا just like that اب میں یہاں پہ دو string بناوں گا ایک ہوگا n اور ایک ہوگا p دو string بنایا یہ دو n اور p ہیں ان کا ہم input لیں گے تو c in c in n for username and c in یہاں میں کروں گا p for password یعنی کہ میرا پروگرام جو ہے اپنے user سے input لے گا username n کی فارم میں password p کی فارم میں اب مجھے چیک کرنا ہے کہ username اور password ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کیونکہ میں نے ان کو بول بنایا ہے مطلب کہ وہ true کی value send کریں گے اگر password ٹھیک ہوگا اور false send کریں گے اگر password غلط ہوگا تو یہاں میں کر دوں گا if if کے بعد میں لکھوں گا کہ if u1.checkName خود ہی آئی ہے تھا and and u1.checkPassword اب اس کے بعد میں یہ function add کروں گا کہ اگر میرا username اور میرا password ٹھیک ہو دونوں چیزیں ٹھیک ہوں اور کیونکہ وہ میری bool return کر رہا ہے اس کا مطلب وہ دونوں true return کریں گے اپنے password ٹھیک ہونے پہ تب میرا پروگرام کا یہ part run کرے گا اب اس function کے اندر میں ایک integer بناوں گا اس کا نام میں let's say temporary i رکھ دیتا ہوں and then اب میں کروں گا i equals to start menu کیونکہ میرا start menu کا function ہے وہ کوئی value دے گا یہ start menu آ جائے گا user کے پاس اب سے پہلے اور وہ اس menu میں value select کرے گا جو کہ میری value ہو جائے گی then میں switch case start کروں گا switch case کا طریقہ یہ ہوتا ہے simply کہ case اگر میرا user 1 enter کرے تو یہ کرنا اگر میرا user 2 enter کرے تو یہ کرنا اگر میرا user 3 enter کرے تو یہ کرنا اگر میرا user 4 enter کرے تو یہ کام کرنا تو اب ہم آجاتے ہیں کہ جب user 1 enter کرے تب کیا کام کرنا ہے تب آپ نے کرنا یہ ہے balance is and then balance اب وہ balance کہاں ہے تو اس کے لئے مجھے class کے اندر اپنے user کے اندر جو میرا user ہے اس کا ایک public parameter add کر رہا ہوں میں ابھی کیونکہ quickly کر رہا ہوں تو میں public heap add کر رہا ہوں اور نہ اس کو private کر کے بھی send کیا جا سکتا ہے value کو تو یہاں میں ایک double کے نام سے نئی data type آپ کو بتا رہا ہوں double اور double ہمارے پاس ہو جائے گا balance تو میں نے ایک balance کے نام سے ایک variable اور بنا دیا جو کہ میرے user کہ ہی ہوگا اور بائی ڈیفولٹ ہمارا balance ہوگا zero just like this تو اب میں یہاں آکے لکھوں گا کہ اس کا جو balance وہ print کروانے اور کیونکہ public ہے تو ہم اس کو یہاں پہ direct print کروا سکتے ہیں فنکشن سے لے کر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو u1.balance یہ لکھوں گا میں u1.balance کر کے and that's it تو میرا جو balance ہے وہ لکھوا آ جائے گا your current account balance is your current account balance is ایسے لکھوا آئے گا اور اس کے بعد میرا balance لکھوا آئے گا and then end line then break تو اس سے کیا ہوگا اور یہاں تو اس کے بعد میں یہاں پہ تھوڑے سے curly bracket لگا دوں گا تو یہ میرا ہی پہلی case بن گئی کہ جب user 1 input کرے گا تو جو user کا balance وہ لکھا ہوا آ جائے گا then اگر user 2 input کرے تو 2 کے اوپر ہم نے کرنا ہے deposit balance now this will be a little tricky تو case 2 کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوگا تھوڑا سا ہم یہاں پہ زیادہ material اور یہاں پہ ہم کو deposit کرنا ہے کیونکہ دیکھو ہم نے کیا لکھا تھا یہاں پہ deposit تو اس کے لئے ہم یہاں آ جائیں گے اگین سے اور deposit کا پورا آپ کو میں بنا کر دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے deposit کا تھوڑا سا tricky ہوگا لیکن سمجھ آ جائے گا double ایک اور data بناؤں گا میں deposit تو اس کے بعد ہم کریں گے see out enter enter the amount to deposit یعنی کہ لکھوا آئے گا deposit آپ نے کتنی amount کرنی ہے طرح یہ لکھی جائے اس کے بعد بلگے end line کی ضربت نہیں ہے see in DEP تو DEP میرا وہ variable جس میں user بتائے گا اتنی amount deposit کر دو یہ amount میں چاہوں گا میرے balance میں add ایسے ہی ہے u1 u1 dot balance plus equal to deposit now this plus equal to is a new operator for u اور یہ operator کیا کرتا ہے کہ جو اگلا variable ہے اسے add پچھلے variable just like that جیسے a plus b ہے تو اگر b کی value کو a میں add کرنا ہے تو ہم ایسے بھی لسکتے ہیں a plus equal to b اس سے بھی a کے اندر b کی value add ہو جائے گی یہ وہ طریقہ جس سے آپ اپنے balance کو اپنے deposited amount کو اپنے balance کے اندر add کر سکتے ہیں then what we are going to do کہ ہم یہاں پہ لگا دیں گے break yes ہمارے پر ختم ہو گیا کام اور ہمارا function complete ہو گیا then if case is 3 withdraw کرنی amount تو it will be something similar یہی پہ ایسے ہی بنائیں گے ہم case 3 ایسے ہی کہ جو ہماری DEP تھی اب اس کو میں کر جاتا ہوں WD ویڈراؤ کرنی ہے اب یہاں plus equal to کی جگہ minus equal to یعنی کہ ہمارے balance میں اسے جو ویڈراؤن amount وہ نکال لینا اب یہاں ایک اور condition ہے اگر user اس سے زیادہ amount ویڈراؤ لکھ دے کہ جتنے اس کے اکاونٹ میں بیلنس ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے not enough balance تو اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک اور if ویڈراؤن اگر ہمارے user کی بتائی ہوا ہمارے balance سے زیادہ ہے تو کیا لکھا بہا ہے تو لکھا بہا ہے insufficient funds ایسے لکھاوا آجائے spelling I don't know میری ٹھیک ہے یا نہیں ہے and then یہاں پہ end line بھی کر دیتے ہیں ایک دفعہ لکھاوا آئے گا else اگر ایسا نہ ہو تو جو balance کی amount ہے وہ withdraw کر دینا اور debt set یہی تک کر دینا اور case 4 پہ کیا کر دینا direct break اگر case 4 ہو تو direct break کر دینا تو اس طریقے سے ہمارا پورا یہ function چلے گا switch کا اس کے بعد کیا ہو اس کے بعد لکھاوا ہے جب پروگرام یہاں تک پہنچ جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے ascending order میں چلتا ہے پروگرام اوپر سے main کے اندر یہاں لکھاوا آئے گا would you like to continue اس طریقے سے اور یہاں پہ بھی ہم اس طریقے سے کچھ ڈال دیں گے اور اس کے بعد بھی end line end line then ہم اسی طریقے سے ایک menu بنا دیں گے جیسا menu ہم نے یہاں بنایا تھا ہمارا پروگرام پوچھ رہا ہے would you like to continue yes اور no اور ہم نے سیلیکشن ہم سے یوزر انپٹ لے گا اور ہمارا جو in ہے وہ انپٹ ہو گا جیسی ہمارا یوزر انپٹ دے گا تو اب یہ ہم نے میچ کرنا ہے کہ اگر وہ بولے yes اگر وہ بولے would you like to continue yes تو پروگرام ہمارا دوبارہ سے یوزر سے انپٹ لے گا اور اگر ہمارا یوزر بولے نو تو کیا کرنا ہے کلوز کر دینا ہے پروگرام کو تو یہاں آ جائیں گے if if i n equals to equals to 1 then go to اب میں آپ کو نیا فنکشن بتاؤں گا go to اور میں کہہ رہا ہوں کہ go to start یعنی دوبارہ سے start میں چلے جانا تو اس کے لئے میں ایک طریقہ آپ کو بتاؤں گا start بلکل نہیں یوزر نیم پاسفرٹ نہیں لینا بلکہ یہاں آنا ہے ہم نے تو میں یہاں لکھوں گا start اور اس طریقے سے یہ میں نے اپنا ایک سمجھ دو پروگرام کے اندر ایک hook بنا دیا کہ واپس سے یہی سے آ جانا ایک arrow بنا دیا گھوم کے واپس یہاں آ جانا تو یہاں میں نے لکھا start اور یہاں میں آکے کروں گا go to start just like that تو اگر میں one enter کروں گا تو میرا جو user ہے وہ کہاں چل جائے گا start میں اور اگر میرا input one نہیں ہوگا یعنی two کے مطلب نو یا کچھ اور تو پھر یہ پروگرام close ہو جائے گا اچھا ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا میری screen clear ہو جائے جب start پہ جائے تو میری screen clear ہو جائے تو اس کے لئے میں یہاں پہ کروں گا ایک آپ کو نیا syntax بتاتا ہوں system cls اس طرح سے تو اس سے کیا ہوگا میری screen clear ہو جائے گی اور اگر کچھ اور enter کریں گے میرا پروگرام بند ہو جائے گا screen clear ہونے کے بعد دوبارہ main menu سے start ہو جائے گا so that's it that's really it اب run کر کہ پروگرام پروبلمز میں آتے ہیں کیا رہی تو فیو آرگومنٹ س in this yes تو میں نے چیک username کو بتایا ہی نہیں کہ username چیک کس سے کرنا username آپ چیک کرنا ہے N سے اور password آپ میچ کرنا P سے اب میں بتاؤ گا یہ پروگرام extend کیسے سکتا ہے اب صرف ہم نے یہ بنا دیا ہے رن کرتا ہوں اور نیچے آپ دیکھو میرا program رن ہو رہا ہے فہد 1234 اور اس نے کہہ دیا دیکھو بھئی invalid username تو کوئی مسئلہ ہے فہد تو رکھا تو مینے username بھٹ یکیس سنسٹیو ہوتا ییس میرا سٹک صحیح تھا فہد میں f capital ہے تو مجھے اپنا username ہے بھلکل سیم لکھنا ہوگا دوبارہ رن کرتے ہیں پاس ورد 1234 deposit balance withdraw exit آگیا ٹھیک میں کہتا ہوں deposit 500 تو yes اس نے amount deposit کر دی 500 اب پوچھ رہا دوبارہ منیو آگیا بھلکل پرفیک چلا پروگرم میں آپ دوبارہ رن کر دیکھ آگا فل سکرین کے اندر 548 واو 548 why it is 548 میں اتنے to improvement نہیں رکھے تھے would you like to continue yes میں کہتا ہوں my withdraw amount 500 اس نے withdraw کر دی would you like to continue yes balance 1 your current balance is 48 i don't know why my balance is 48 by default let's check what initialize balance and yes I made error I made balance کو اپنا string بنا دیا 0 ایسے نہیں آئے گا balance ایسے آئے گا یہ میرے خیال تیار تھا اب یہ رن کرتے ہیں صحیح چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے اب میں آجاتا ہوں پروگرام کو فل screen میں رن کرتے ہم نے اپل اپلکیشن بنائی اس کلاس کے اندر اس آگیا میرے پاس اس کو میں یہاں پہ اپنے ٹرمینل میں رن کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے انٹر username میں نے کفہ انٹر password 1234 اس کے بعد ہمارے پاس آجائے name password main menu main menu میں آنے کے بعد یہ مجھے کہہ گا balance your current account balance is zero would you like to continue i will say yes تو یہ اب میرا main menu سہی آگیا اس کا مطلب دیکھو ایک چیز اور اگر یہ main menu شروع میں ہی آئے تو اچھا لگے اس کے لئے کیا کر سکتے ہم اس کے لئے ہمارے پاس system CLS command right place system CLS add to mera program main menu start now deposit deposit کر لیے would you like continue yes اب میں کہتا ہم balance your current account balance is 400 میں کہتا ہم no تو اب اس نے program close کر diیا ایک میں نے basic ATM application بنائی ہے آپ کا task یہ ہے آپ نے بنائی ہے اس کو بنائیں گے اس کی میں لوگ کیس طرح دوں یہاں پہ پہ بنائیں پہ آپ آپ نے اس وقت بنایا ہے اگر مجھے نظر آئے گا جو سٹوڈنٹ میرا کورس دیکھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں کچھ اور ساتھ مو ایک اپنیکیشن یہ بنا پاتے ہیں اور یس بالکل آپ اس وقت تو ہر ایک کے پاس اپنے چینل بنا سکتے ہیں اپنا وہاں آپ ڈال سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا آتا ہے اب یہ چھوٹے موٹے ٹرمینل بیس گیمز ہی بنا سکتے ہیں اگر آپ یہاں تک پک کر پائے ہیں تو کچھ چیزیں بنائیں اور اس کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کریں کہ آپ نے یہاں سے سکتے ہیں کہ نہ تو اچھا لگے گا تو ڈیٹھ ٹر فور دس کلاس رائٹ نا اور اب آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم سی پلس پلس کے کچھ مزید ٹاپکس ہیں جو کو میں ڈسکس کرنا ہے پی فور دی اینڈ آف دس کورس ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے تمام بیسک کونسٹس کو دیکھ چکے ہیں تو اب تھوڑ اسی ہم آگے مزید چیزوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے چیز میں آپ کو ایک چیز سکھاتا ہوں کہ اگر آپ باطم لیفٹ پہ آپ کے پاس میری سکرن پوری آرہی ہے ییس سیٹنگ میں آئیں گے اور یہاں آنے کے بعد یوزر اس نے پیٹس اس میں آتے ہیں یہاں آنے کے بعد آپ لکھیں گے سی پلس پلس اور سی پلس پلس کی جیسن فائل کے اندر اگر آپ ایکزیمپل کے بعد یہ پورا پارٹ پیسٹ کر دیں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ ہم جو بار بار ہمیں اپنا پورا پروگرام کا سٹرکچر بنانا ہوتا تھا وہ آپ کو ککلی بنا سکتے ہیں یہاں پہ جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو باڈی کے اندر پورا پارٹ آرہا ہے یہ پورا پارٹ ایک شورٹ کی کی مدد سے ہم لکھ سکتے ہیں وہ شورٹ کی ہم یہاں لکھیں گے جو میں نے رکھی ہوئی ہے وائل تو اب میں آتا ہوں اپنے کسی نیو پروگرام ہے ریٹ کلک اور تی ای 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 پی ڈاٹ سی پی پی تو میں یہ پروگرام آپ کو تیمپلیٹس کا سکھا رہا ہوں کہ تیمپلیٹس کیا ہوتی ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی کہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ بائل اگر میں یہاں لکھوں اور انٹر دباؤں تو میرا پروگرام سٹرکچر خود با خود بن جائے گا اس کے علاوہ ایک چیز اور جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لیٹس سے میں چاہتا ہوں کہ میرا مین کا جو پورا فنکشن ہے وہ کمبائن ہو جائے لکھا ہوا صرف کمبائن ہو جائے تاکہ مجھے پروگرام کو پڑھنے میں آسانی ہو تو میں اس طرح سے اس کو بند کر سکتا ہوں جیتے فور اگزیمپل ہمارا ایٹی ایم کا پروگرام تھا یہ میں نے بنوایا آپ سے پچھلی کلاس میں ابھی اگر میں یہاں چاہتا ہوں ہم کے سٹارٹ مینیو پورا کولیپس ہو جائے کیونکہ میں اس کا کام کر چکا میں اس کو ایڈیٹنگ نہیں کروں گا تو میں کیا کر سکتا ہوں ایسے ہی کولیپس ہو گیا اور ایسے یہ ایکسپینڈ ہو جائے گا تو ایک ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اچھی دور بتانی ہے شورٹ نوٹس کے اندر کہ ہم اب تک شروع سے اور ہم کیا شروع سے آپ کے کریکلم میں سب جگہ ایک لائن ہوگی یوزنگ نیم سپیس ایسٹی ڈی یہ جو لائن ہے یہ نورملی پروگرام میں یوز کرنا ٹھیک نہیں سمجھے جاتا اس کی وجہ کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسٹی ڈی میں موجود ہم تمام میتھرڈز کو یوز کر سکتے ہیں اور ایسٹی ڈی میں ہمارے کون کون سے میتھرڈز موجود ہیں ہمارا سی آؤٹ سے لے کے سٹرنگ سے لے کے جتنے ہم میتھرڈز کر رہا جتنے ہم ایسٹی ڈی میں سے آرہے ہوتے ہیں تو اگر میں سٹرنگ نہیں کروں گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا اس کا ایک میتھرڈ ہو تو آپ کو کچھ چٹوئی میں ملے گا میں سوچا وہ بھی سمجھا دوں تو اپنے ایمٹی کوڈ میں آجاتا ہے سمجھانے کے لیے ویر ایمٹی کوڈ کہیں گے ٹیم کے نام سے بنایا ہم نے یہ رہا یس اس کوڈ کے اندر میں آجاتا ہوں ریٹن زیرو کے بعد سمی کولن نہیں ہے سمی کولن تو اب جب میں بوائل لکھوں گا نیچے آگے دوبارہ بوائل لکھتا ہوں یہاں پہ بوائل تو اب دیکھو آپ یہ میرے پاس اس طریقے سے سمی کولن آ گیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک میتھرڈ تھا کوئکلی کوڈ کا سٹرکچر بنانے کے لیے اگر آپ اب تک بناتے آ رہے ہیں یا پریکٹس شروع کریں گے تو آپ اپنا یہ جیسن فائل میں ایڈیٹنگ کریں گے تو آپ کو اکلی پھر بار بار سٹرکچر بنانے سکتے ہیں اور یاد رہے پریکٹس بہت امپورٹن ڈیٹس میں پہلے ہی بتایا کہ پریکٹس تو آپ کو کرنے ہی ہوگی تو آپ کے پروگرام سیکھ لیے اب انٹرنیٹ سے ڈیفرنٹ طرح کے کوڈ ڈیفرنٹ طرح کی چیز آپ نکال سکتے ہیں اور ان کو آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ اب آپ کو ہوپفلی سب چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں گی یہ اب تک کوڈ ہم کر چکے فنکشن ویریبل سے لے کے کلاسس اوبجیکٹ انہیلیٹس سے لے کے ہم نے تقیبا سب چیزیں کر لی ہیں جو اسینشل ہوتی ہیں پروگرامنگ کو سمجھنے کے لیے اب آتے ہیں میں کیسے بتا رہا تھا آپ کو ایک اور یوزنگ نیم یا اس نیم جو ہمارے پاس ہے ایسٹی ڈی اگر یہ جو لائن ہے کیا کرتی ہے کہ جسی آوٹ ہے میرا یہ سی آوٹ میرا ایسٹی ڈی کی نیم اسپیس کے ذریعہ آیا ہے اس کے علاوہ اس نیم اسپیس میں کیا کیا ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ صرف لکھو ایسٹی ڈی ڈبل یہ والے ڈاٹ تو اب آپ کے پاس دیکھو یہ نیچے آگئی سب کچھ ایسٹی ڈی اندر چیزیں شامل ہو رہی ہیں پروگرام ہو رہا ہے اور C++ کا مقصد ہی ہو کہ پروگرام چلے تو یوزنگ نیم اسپیس ڈی لکھنا آپ ٹی ٹھیک نہیں ہے تو آپ ٹھیک ٹھیک اگر میں یہ نا لکھوں تو جو چیزیں مجھے یوز کرنی ڈی اسٹی میں سے انکو میں ڈائریکٹ ایسے یوز کر سکتا میں رکھوں گا C آؤٹ ٹھیک ہے اور ہیلو بٹ اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ جو کوڈ ابھی تک ہم سمجھ رہے تھے بہت سارے ٹیوٹرز سٹارٹ میں اسٹڈی سے اسٹرہ کرواتے ہیں بٹ اپ کوڈ ٹائم زیادہ لگے گا کوڈ ٹیوٹرز اسٹڈی 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 کر سکتے ہیں جب تک آپ سمجھ رہے ہو یا جب تک آپ کو سمال پروگرم منا رہے ہو اسٹرہ منا رہے ہو اگر آپ بڑا پروگرم منا رہے ہو اور کسی کو ڈیلیور کر رہے ہو پروڈجیکٹ تو وہاں آپ کو اپنے پروگرم کے اندر آپٹیمائز جو میتھڈ وہ یوز اس کلاس کی ڈیفرنٹ اوبجیکٹ بنا لیتے تھے تو اسی طریقے سے کلاسس کی بھی اگر میں ایک ٹیمپلیٹ بنا ہوں اسی کو ٹیمپلیٹ کہتے ہیں اب ورہ بلی تھوڑا مشکل لگا سمجھ دا کہ میں ایک ایسی کلاس بنا ہوں جس کو میں ڈیفرنٹ طرح سے یوز کر سکتا ہوں اب میں اسے پہلے کر رہا تھا کہ ایسی کلاس بنا رہا تھا جس میں سے ڈیفرنٹ طرح اوبجیکٹ میں یوز کر رہا تھا اب میں کلاس ایک ایسی بنا رہا ہوں اس کلاس کو ملٹیپل طریقے سا یوز کروں اسے ہم کہتے ہیں ڈیمپلیٹ اس کو لکھنے کا طریقہ بڑا سمپل سنٹیکس ہے ٹیمپلیٹ آگے آپ یہاں لکھیں گے کلاس پی یہ میں ایک 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 بنای اس طرح سا میں ٹیمپلیٹ بناوں گا اس کے بعد اپنی جو اس کلاس ہوتی تھی وہ بناتا ہوں اور اس کلاس کا نام میں کر لیٹ سا کلکولیٹ جیسے ہم نے کلکولیٹر بنایا تھا اب میں اگزیمپل دکھاؤں گا میں بھی آپ کو تو آئین ٹی اے آئین ٹی بی میں اس طرح سے بنا لیے میں کہوں گا ایک method بناتا ہوں integer add ایک method بنایا اس method میں کر دوں گا return a plus b اور ایک بناتا ہوں integer subtract یہاں ہو جائے گا return a minus b اب یہ یہ بنا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک structure بنای دیتا ہوں calculate integer n1 integer n2 اور یہاں میں کر دوں گا آپ k equals to n1 b equals to n2 just like that اب یہ میرا calculate کا پورا کلاس بن چکی یہاں problem یہ ہے کہ جب میں اس کلاس کو use کروں گا اگر تو میں کام ٹھیک کرے گا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا ایڈیشن سپریشن کے دو فنکشن منایا ہیں اور جیسی میں ایڈیشن کا کام گا ایڈیشن ایڈیشن کا کام گا ایڈیشن کام دے دے گا ان دو نمبر کو بات پرابلم کا ہے اگر میں پوائنٹ میں دیتا ہوں تو کیا ہوگا اس کے لئے چاہیے ہوگا float اب کیا میں جو data type کو change کرنا ہو تو میں کیا ایسا کروں گا کہ میں اس پورے function کو یعنی میں ایک integer میں کام کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ایسے کروں پھر میں پوری class کو copy کروں اور float میں بنا ہوں تاکہ میں float کے لئے کام کر سکتا ہوں نہیں یہاں template کام آئے گی template کیا کر سکتی ہے کہ میں int جتنے int سب جگہ میں t لگ دوں جتنے int ہیں یہاں پہ اس کی جگہ بھی t اس کی جگہ بھی t اس کی جگہ بھی t اب کیا ہوگا کہ اس کی جو data type ہے جتنے integer ہیں ان کو میں float string character کچھ بھی double کچھ بھی بنا سکتا ہوں میں بار بار اس کلاس کو different دینا کی چیزوں کے ساتھ use کر سکتا ہوں اور یہ ہمارا templates کلاتی ہیں اب میں اس کا program بھی بنا کے دکھاتا ہوں میں کہتا ہوں calculate ایک program بناتے انٹیجر رکھنا ہے فلوٹ رکھنا ہے کیا رکھنا اپنے ویری بس کو دینا پڑے گا template میں کہتا ہوں بھائی آپ انٹیجر لے لینا ایسے یہاں پہ انٹیجر لے لینا اچھا یہاں جو error رہا تھا اس لئے آرہا کہ میں constructor بنا دیا تھا تو میں destructor سنٹیکس رموف کر دیا تو اب جو ہے ایسے رموف ہو گیا ہے اور اب میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ تو آپ نے بنا دیئے 12 13 ان کو کیا کر دو c1 dot add تو اب کیا ہوگا میرا جو فنکشن ہے یہ کیا کرے گا میرا ریٹن کر دے گا ان دونوں کا سم تو میں c آؤٹ کر دوں گا اس سم کو c آؤٹ ان دونوں کا سم تو 12 و 13 کا سم میرے پات یہاں آٹ پوٹ پہ آ جائے گا جو کہ 25 اس نے ان دونوں کو use کر لیا اب میں کہتا ہوں 12 point 8 اور 13 point 8 میں نے دونوں کو پوائنٹ میں کر دی ویلیو اب میں رن کرتا ہوں اب آپ دیکھو اب بھی آنسر آرہا ہے 25 کیونکہ اس نے point میں value کو لیا ہی نہیں ہے وہ integer ہے تو مجھے جس اگر class کو integer سے float میں convert کرنا ہو تو میں یہاں لکھوں گا float اور میری پوری class float ہو گئی اب دیکھو 26.6 اس پوائنٹ میں answer دے دیا ہے سپریشن کرنی ہو تو میں c1 dot سپریشن لگ دوں گا بار بار میں اس لئے کلاس اور object مجھے 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 تو minus 1 آگیا یعنی اس نے دونوں کو پوائنٹ میں سپریک بھی کیا ہے یعنی میں 12.9 کرتا ہوں 13.9 تو 1.1 آنسر آن چاہیے minus 1.1 it's good now تو یہاں سمجھ دے کی بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے کیس میں اتنی لمبی ٹیمٹیٹ کی آپ کو شاید وہ اگین سے بات ہو کہ کیوں کر رہی ہے اس کی ضرورت کیا ہے امپورٹنس کیا ہے امپورٹنس یہاں پہ کوئی ایک چیز چینج کرنی پڑے جائے تو میں نیا پورا کلاس بنا ساری چیزوں کے لئے تھوڑا سال بڑا پروگرام تا اگزیمپل تھی آپ کے پاس اس طرح کے بڑے پروگرام کے اندر اگر مجھے بیچ میں کچھ ایسی ایسی ڈیٹا چاہیے جس کی ڈیٹا ٹائپ بار بار چینج ہو سکتی ہے وہ انٹیج ایسی کوئی اور ہمارے پاس ویریبل ہے جس کو میں بار بار چینج کر سکتا ہوں ایسی چیز ہے تو اس کے لئے میں ٹیمپلیٹ یوز کروں گا اس طرح سے آپ ٹیمپلیٹ کو یوز کرتے ہیں اور اس اچھا ایسا ہوتی ہے لکھ نیوز سکتا ہوتا باقی سارے چیز ہوتی ہیں تو اب آکے پڑھتے ہیں چلے بھائی اب بتاتا ہوں میں آپ کو فائل کس طرح بناتے ہم سی پلس 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 جو جو کہ فائل کو جنریٹ کرے فائل آئیو ان سی پلس یہ ہم اس کلاس کے اندر دیکھیں گے اس کے لئے میں پہلے فولڈر بناؤں گا یہ پر left پہ رائٹ کلک کروں گا سارا جیٹا آپ دیکھ رہے ہو سارا سارا ان آرگنائی ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں فیلال آپ سکھانے کلاس بنا رہا ہوں سارے سارے میں کرتا ہوں نیو فولڈر میں لگاتا ہوں فائل آئی ایو یہ میں نے فولڈر بنا دیا اس فولڈر کے اندر میں نیو فائل بناتا ہوں پروگرام ڈوٹ سی پی پی میرا پروگرام بنیا یہ میں لکھوں گا وائل جیسے میں آپ کو دکھا دیکھو پروگرام بھی چیزیں کرواؤں گا یہ ہم فائل آئی دیکھ لیتے ہیں وہ بڑا سی بڑا شورٹ طریقے دکھاؤں گا آپ کو میں include f stream میں نے ڈکھا include f stream تو یہ library آگئی جس کے ہماری فائل آئی کے جو ہمارے methods ہیں وہ use کر سکتے ہیں now اب main کے اندر آپ نے فائل کے جنری کر نی ہے off stream یہ ہمارا syntax یہ لکھیں گے اور اندر ہم یہاں پہ فائل کا نام لکھ دیں گے simple just like this فائل کا نام میں رکھتا ہوں fahat dot t st یہ میں نے فائل کا نام رکھ دیا semi kolon now جب یہ program run run ہوگا تو ایک file create fahat dot t and off stream f stream to my file one so my file one is run so this program run here file file .th left Excel file a t RAW doc file i file 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 آپ کے پاس تین فائلز ہیں ایک پروگرام ہے جو ہم بنا رہے ہیں ایک سی فائل ہے جو اپلیکیشن ہوگی ہے ہماری اور ایک ٹیکسٹ فائل ہے جو کہ ہمارے پروگرام نے کریئیٹ کر دی ہے اب اس فائل کے اندر میں کچھ لکھوں گا کیونکہ یہ فائل ون ہے میری تو فائل ون اس کے مطلب سی آؤٹ کے ساتھ جسے ہم سیمبل بناتے ہیں وہ بناوں گا اور اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں اس آپریٹر کے بعد کہ لیٹس اے مائی نیم مائی نیم اس فہد یہ میں نے لکھ دیا اور اب جب میں اس کو رن کروں گا so now you will see the magic کے جو میری فائل یہ فہد.txt اس کو اپنے کرتا ہوں لکھا رہا ہے مائی نیم اس فہد مزید دکھا تو میں کیونکہ ہم نے ابھی آپ کو لکھتا سکھا رہا ہوں فائل میں ڈیٹا لکھتے کیسے ہیں تو میں ذرا یہاں پہ کنٹرول سی کرتے ہیں کنٹرول بھی فائل ون ڈا اور یہاں پہ میں اینڈل بھی لگا دیتا ہوں تاکہ لائن جو ہے وہ اینڈ بھی ہو جائے میں کہتا ہوں مائی رول نمبر اس فار اگزمپل مائی رول نمبر اس ہنڈرڈ اینڈل لگا دیا دین میں لکھتا ہوں مائی کلاس اس تو یہ میں نے تین جو ہے لائن لکھیں ابھی آپ دیکھو اس فائل میں ایک ہی لائن ہے اس کو میں جب رن کروں گا اور اب میں آتا ہوں اپنے فائل آئیوں میں اور اوپن کرتا ہوں ہم آپ دیکھو تین لائن آگئے ہیں مائی نمیس فہد مائی رول نمبر اس ہنڈرڈ مائی کلاس اس طرح سے ہم اپنی فائل کے اندر ڈیٹا کو رائٹ کر سکتے ہیں سو اب ہم یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہی وہ مین چیز ہے جہاں سے آپ آگے جوائن کرو گے اپنے پورس کے اندر کس طرح اپلکیشنز بنانی ہے کہ ایک ڈیٹا لیا وہ ڈیٹا آپ نے پروگرام میں کلکلیٹ کیا سوٹ کیا اور اس کے بعد آپ اس ڈیٹا کو اپنے فائل کے اندر سٹور کروا سکتے ہو اب فائل میں تو ہم نے سٹور کروا دیا فائل میں سے ریٹ کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتا ہوں اچھا فائل کو کلوز کرنا ہو تو آپ ایسے کر سکتے ہیں فائل ون ڈاٹ اور آپ کے بعد سارے فنکشن آ رہے ہیں جو کہ آپ فائل ون کے ساتھ کر سکتے ہو اور یہ وہی بات ہے آپ کتنا اس کو سارے فنکشن بتانے بیٹھ جائیں تو ہم پورے ہفتوں ہفتوں نگل جائیں گے ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو ایکسپلور کرنا آنا چاہیے آپ نے پرابلم سالونگ سکل بیلد کرنا ہے میرے چیز پروگرامی سمجھنے کے لیے یہ رٹا نہیں ماننا ہے اگن سے رٹا نہیں ماننا سارے فنکشن کا آپ نے پرابلم سالونگ سکل کو بیلد کرنا ہے کہ پرابلم کیسے سالف کرنی ہے یہ پرابلم ملی یہ کوششن ملا اس کو سالف کیسے کرنا ہے وہ اس کے لیے آپ نے بیلد کرنی ہے سو فائل ون ڈاٹ کلوز میں اگر لکھ دیتا ہوں یہ رہا کلوز اس سے کیا ہوگا کہ فائل جو ہے کلوز بھی کر دے گا پروگرام بکام کرنے کی بات فائل کو اپنے اینڈ سے کلوز کر دے گا اس کو اوپن نہیں رکھے گا تو یہ میرے پاس جو ہے ابھی بھی جو ہے فائل جنریٹ ہوئی بھی ہے اس کے اندر ڈیٹا لکھا ہوا ہے اب میں درہ اس فائل میں سے سب کچھ مٹاتا ہوں اور میں خود کچھ لکھتا ہوں ڈیٹا اور اس ڈیٹا کو میرا جو پروگرام ہے وہ ریڈ کرے گا یا بلکی کنٹرولز ریٹ کرتا ہوں اس کو رہن دیتا ہوں یس ڈانٹ سیف ریٹ کرک کرتے ہیں ہم اور میں ایک نیو تیکس فائل بناتا ہوں اسی فولڈر میں اور اس تیکس فائل کا نام رکھ دیتا ہوں میں کوئی عسان سا read.txt یہ ہو گئی میری فائل read.txt اس فائل کے اندر میں ڈیٹا رکھتا ہوں کچھ اس فائل میں ڈیٹا رکھتا ہوں hello my this is ڈیٹا in my فائل یہ میں نے سیف کر دیا تو میں نے تیکس فائل بنائی جس کے اندر میں نے کچھ دیٹا لگ دیا اب آتے ہیں ہم ویجوال کوٹ کے اندر اب آپ دیکھو دیکھو ریڈ ڈوٹ ٹیکس یہاں پہ آگئی ہے اور یہاں پرابلم یہ ہے دو دفتر ٹی ایسٹی آرہا ہے تو میں نے اصل میں اس کی نام میں ٹی ایسٹی نہیں رکھنا ہوں اس کا تو فارمیٹ جو ہے وہ ٹی ایسٹی ہے ہی تو یا اس اب یہ نہیں آرہا اب چینج کیا ہوگا یہ تو ہم ریڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ریڈ کرنے کے لیے آپ نے آئی سٹریم لکھنا ہے ایسٹریم کہہ لو یا آپ آئی لگاؤ گے انپ اس کے بعد آپ یہاں لکھو گے فائل اور جو سی ان کے آگے آپ کو آپریٹر ہوتا تھا وہ آپ یہاں یوز کرو گے ٹھیک ہے اچھا فہاڈ ڈوٹ ٹیکس نہیں ہوگا اب ہم ریڈ کونسی کر رہے ہیں ریڈ ڈوٹ ٹیکس اب میں کہوں گا کہ جو فائل میں نے لی ہے اس کو ریڈ کرو تو اس کو ریڈ کرے گا یہ اور ریڈ کر کے ڈیٹا کو سٹور کروائے گا کہیں تو سٹور کروانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ ایک سٹرنگ بنانا ہوگا سٹرنگ مائی ڈیٹا میں نے سٹرنگ بنانا لیا اور یہ جو کہوں گا کہ یہ ڈیٹا آپ مائی ڈیٹا کے اندر آپ جو ہے بھائی سٹور کروا دو تو یہ جو ڈیٹا میرا فائل دے گی وہ مائی ڈیٹا کے اندر سٹور ہو جائے گا دین سی آؤٹ مائی ڈیٹا اس کو پرنٹ کروا دیا میں نے اب ذرا پرنٹ کرتے ہیں ہمارا دیکھتے ہیں یس پروگرام ٹھیک ہے رن کرتے ہیں دیکھو آپ کیا آ رہا ہے ہیلو یار میں نے ہیلو نہیں دکھا تھا میں نے دکھا تھا ہیلو دس ایس سمتھنگ فائل وغیرہ تو یہ جو سٹرنگ نا رہا ہے سٹرنگ جو ہے نا وہ اسپیس پر آکے بریک ہو جائے گا جہاں اسپیس آگیا اس نے بولا میرا کام ختم پاپ ٹاٹا بائی بائی مجھے کوئی اور لائن ڈیوز کرنے ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں ایک اور لائن بتاتا ہوںیلیٹ لائن گیٹ لائن 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 گیٹ لائنً جو اس میں ان علیہو اور میری فائل ون ہے اس میں سے لائن کو پکڑو گیٹ لائن مطلب لائن کو لینا ہے اور کہاں سٹور کروانا ہے مائی ڈیٹا کے اندر تو مائی ڈیٹا میں اس کو سٹور کروا دینا سیمی کولن اور باقی میں جھرا یہ لائن میٹا دوں گا تو اب کیا ہوگا میرہ پوری لائن کو لے گا اور پھر وہ میرے سٹرنگ میں لا کے دے گا تو اب میں ذرا آتا ہوں ذرا پلیرن کرتا ہوں اس کو دیکھو hello this is data in my file یہ اس طریقے سے اس نے data کو get کیا ہے تو ہم اپنے data کو read بھی کر پا رہے ہیں write بھی کر پا رہے ہیں ایک idea ہے میرے پاس ATM کا program ہم نے پورا بنایا یہاں تک تو آپ کو clear ہے ATM کا program ہم نے بنایا اسی program میں واپس آجاتے ہیں کیونکہ I want کہ آپ جو ہے program اب تک بنا چکے ہوں اور اس program کے اندر میں file input output کا بھی ایک چھوٹا سا استعمال کروں گا اور وہ میں استعمال کس طریقے سے کروں گا کہ میں جیسے آپ نے دیکھا کہ فرحال تو میں نے fix بنایا تھا کہ میرا یوزر ہے نا وہ u1 ہے کیونکہ ابھی میں نے آپ کو arrays نہیں پڑھایا تو میں نے اس کا array نہیں بنایا تھا objects کا ابھی صرف ایک user ہے fix u1 تو میں چاہتا ہوں کہ میرے u1 کا data میرے پاس program کے ساتھ store بھی ہو جائے وہ کس طرح سے store کریں گے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے اس کے functions کیا تھے میں بھول چکا ہوں check password تھا جو کہ ہمارے password کو check کر رہا ہے check name ہے جو کہ ہمارے name کو check کر رہا ہے میں کہتا ہوں یہاں پہ function مناتا ہوں yes میں یہاں پہ function مناتا ہوں white safe data ایک function منایا میں نے اور یہ function کیا کرے گا کہ میرا جو نام ہے password ہے اور balance ہے اسے ایک file کے اندر save کر دے گا وہ کرنے کے لئے مجھے obviously بات ہے include f stream کرنا ہوگا تو میں یہاں کروں گا include f stream میں نے اپنی header file include کی اس کے علاوہ میں یہاں پہ جو ہے ایک اپنی file کو generate کروں گا یہاں پہ کس طریقے سے کہ o f stream میں نے اس file کے اندر write کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا user file user file بنائی میں نے اس file کا نام کر دوں گا user.txt یہ میں نے کر دی file کا نام اس کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا user file user file اور اس کے بعد میں اس file کے اندر میں write کر دوں گا ہمارے پاس جو جو چیزیں ہیں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں name password اور balance balance تو یہ میں نے یہاں پہ پوری file کو write کرنے کا see out پورا بنا دیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو کر دوں گا close تو file user file sorry user file dot close file کو بھائی close بھی کر دینا سیکیورلی کام کرنے کے بعد اب جب میں یہ program run کروں گا تو save data تو میں نے call ہی نہیں کیا تو save data کو مجھے call کرنا ہوگا جہاں پہ میں save data call کروں گا وہاں یہ اپنے data کو اس پہ program وہ نیچے دوں گا میں arguments میں کیلئے میں نے simply یہاں پہ اپنے file کا نام remove کر کے یہاں لکھا string fn یعنی file name اور یہاں میں نے fn کو argument دے دیا تو اب جو میں file کا نام نیچے لکھوں گا وہ file کا نام اس file کو مل جائے گا تو میں کہتا ہوں let's suppose user one dot t تو تو میری جو file اس کا نام کیا جائے گا user one dot t اس program کو رن کرتے ہیں یہ رن ہو گیا نیچے username میں کہتا تھا فہد رکھا تھا yes one two three four one two three four یہ کہہ balance deposit 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 240 روپے deposit ہو گئے میں نے کہا no program close ہو گیا اب دیکھو user one dot t file program کے ختم ہوتے ہی generate ہو گئی ہے اب میں یہاں آتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں review file explorer to یہ آگئی user one اس کھولتے ہیں آپ دیکھو user fahad password run to 34 balance 240 اس نے file بنا دی جس اس پر دیٹا کر دیا and this is how my friend you can generate your own files using C++ program اور بلکہ آگے بڑھتے ہیں اور اگلے topic کو دیکھتے ہیں اب ہمارا بہت ہمارا مجھدار اور بہت مجھدار اور بہت ایزی to use programming language بناتی ہے اور بہت ہی ایسی language جس بہت سارے کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں جو template library وہ کیا ہے جی جی لکھی و کلیکشن ہے ہماری بہت سارے چیزوں کا بہت سارے چیزوں میں کیا بہت سارے ڈیفرنٹ طرح کے فیچرز کو کلیکٹ کر دیا گیا ہے جنہیں ہم بہت چھوٹے چھوٹے کیورڈ کے ذریعے یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ ایک بہت بڑڑا پروگرام جو آپ کے سارے ڈیٹا کو سارڈ کر دیتا ایک بہت بڑا پروگرام جو سارے ڈیٹا کو سارڈ کر دیتا نارمل کیا ہوتا آگ ڈیٹا سارڈ کر نیٹ سارڈ دیکھتے پروگرام دیکھتے دوسرا طریقہ کیا ہوتا آج کر میں بھی اے آئی پر آنگ آئند میں ٹھیک اے آئی دور آئے گئے تو اے آئی سارڈ پروگرام لکھو آتے بڑ سی پلس 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 آئی کھو کئی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سی پلس 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 موجود بہت بہت بڑی بڑی لیبیری کسی ڈیٹا کو سارڈ کر نا اے ڈیٹا میں سارڈ کلیکشن اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا 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 آپ کہہ لو کہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے بہت بڑا پروگرام جس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے فنگشن ہیں جو کے بنا کے آپ دے دیئے گئے ہیں ایک لیبیری کے اندر اور وہ فنگشن آپ استعمال کر سکتے ہیں پروگرام کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا کافی مشکل کر کے سمجھا جاتا ہے اس کو نورملی لیکن میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں سمجھا ہے تھوڑے سی چیزیں میں نے کو ریٹی لیکن آسان الفاظ میں سمجھا جائے یہ پوری پیزنٹیشن میں آپ کے لئے بنائی ہے انفرمیشن میں نے ویبس سی سے کلیک کی ہے ویبس سی 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 بہت آسان کر کے بنائی ہے پیزنٹیشن آپ کو جارے نوٹ سے مل جائے جہاں آپ باقی چیزیں مل رہی ہیں اب آتے ہیں ہم که HTL has three components تین component algorithm containers iterators تین major چیزیں سمجھ الگوریثم کیا ہوتے ہیں کہ وہ functions جو کام کر کے دیں آپ کام کو آسان کر کے دیں الگوریثم بنا وہ program کے اندر data کو sort کر نا ascending me sort descending me sort کر نا اس طرح کا کام کر نا اس پر کئی الگوریثم کروا کے دکھاؤں گا اس لئے اگزیمپل وہ دے رہوں containers کیا ہوتے ہیں اس طرح کی data types جو آپ کو data store کر نے مدد دیتی ہیں اچھا data کو sort کرنے میں آپ سے بات کی data کو sort کرنے ہے 500 number 5 students کے marks ہیں ان کو sort کرنے ہے بھائی ascending میں آجائے تو اب کیا کروگے وہ سار data variables دوگے HTL آپ کو کچھ container بھی دیتی ہے جس میں آپ data کو بہت effectively store کر سکتے ہیں تو ہم آئیں گے data کو store کرنے وارے containers پہ ان containers میں جو data ہے اس کے اوپر ہم algorithm لگاتے ہیں اپنے functions لگاتے ہیں the third thing is iterator iterator وہ چیز جو آپ کے algorithm اور containers کو آپ کنیک کرے گی آپ کو use کرنے مدد کرے گی آگے بڑھتے ہیں algorithm کیا بات ہے header algorithm وہ چیزیں ہیں collection have functions کی جو آپ کو complex کام کرنے میں آپ کو آسانی دے گی ان کو ہم کہتے ہیں algorithm اچھا جیسے sorting searching آپ کو کرنا object data کے اس چیزوں کی grouping کرنا اس طرح کی چیزوں میں آپ algorithm استعمال ہوتے ہیں then ہمارے containers آتے ہیں containers کیا ہوتے ہیں ہمارے data types ہیں جس نمی arrays vectors list queues stacks جمع کر سکتے ہیں data کو store سکتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں container اور iterators کیا ہوتے ہمارے container اور algorithms کے بیچ میں bridge ہوتے ہیں تو یہی تیوری اس کی HTL کی اب پروگرم میں آئیں گے اور پروگرم میں HTL کو اپلائے کر دیکھیں گے دارا کوککلی تو آگے آتے ہیں فائدہ پہلے جو آپ کے بہت سارے functions ہیں sorting searching کے وہ آپ کو بنے بنائے مل جاتے ہیں وہ بنے بنائے ملتے ہیں وہ ایفیشنٹ ہوتے یعنی کہ کسی اچھے پروگرم نہیں ان کو ڈیزائن کیا تھا اور وہ time by time update بھی ہوئے ہیں ان میں memory اور speed ایفیشنسی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے code readable آپ کا اچھے نریقے سے ہو جاتا ہے اب اس ہی بات آپ نے ایک الفاظ میں سارا کام کر لیا تو code کو پڑھ کرنا ڈیبگ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس کمیونیٹی بنیوے پوری ڈیبگ دنیا بھر سے لوگ اس میں input دیتے ہیں اور آپ کو یوز کرنا بہت آسان ہے لگوں نے بہت سارے آپ کو سلوشن بتائی ہوتے ہیں اس کو ایسے سلوشن ایسے ہوسکتا ہے یہ ہمارے پاس ڈیبگ فوائد آگے آتے ہیں میں ایک ڈاکومنٹ بھی بنائی اس کے لیے آپ کے ساتھ میں اس ڈاکومنٹ کے اندر میں بہت سارے رکھے یہ اس کے علاوہ بھی ہیں ٹھیک ہے تو کنٹینر میں یہ سارے map ایک بہت فیموس ہے آپ کے پاس ویکٹر یوز ہوتا سٹیک ہوتا ہے ایرے سو بات بھی آپ قولٹی کلاس میں بتاؤں گا سٹیٹک ایرے بھی سمجھ بھی بھی بتاؤں گا آپ پھر الگوریثم میں آپ کے پاس سارے الگوریثم ہے پھر آپ کے پاس ویب سائٹ ہے c++ ڈاکوم یہ چیز کمپل ساری آپ پڑھ پڑھ ایرے کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ پورا دکھا دیا ٹھیک بگ ان اور ان یہ میں دکھاؤں گا یوز کر کے ابھی اور اس کے علاوہ ویکٹر کو پوری طرح سے استعمال کریں گے اس کو میں آپ کر کے دکھاؤں گا کچھ چیز آپ کے اوپر ہیں کہ آپ اسی بات ہے سٹیڈی یہ ہمارے پاس تھی اسٹی کیا ہوتے ہیں اب اگری کلاس میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے اسٹی کو یوز کرنے کا طریقہ دیٹیز ایرے پہلے میں سٹیٹک ایرے پھر ڈائنیمک ایرے اور پھر ہم اس کے بعد آئیں گے اپنا ویکٹر کے اوپر اور میں اسٹیل کو بنا دیتا ہوں اور اس کے اندر میں نیو فائل بنا دیتا ہوں ایرے اور یہ کیونکہ اس کا فائل اچھنیشن نہیں بنائی اس کو مجھے یہاں سے رینیم کرنا ہوگا اور اس کو کروں گا سی پی 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 تو اب یہ میرے پاس پی 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 آگیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایرے کیا ہوتا ہے اچھا ایرے کیا ہوتا ہے ایک سیم ٹائپ کی آپ کے ڈیٹا ٹائپ کی بہت سارے ویلیوز ہیں جن کو آپ نے ایک لائن میں جوڑنا ہے اس کو ہم ایرے کہتے ہیں اگر آپ نورمل ایرے کی بات کریں جو دیکھیں گے ابھی تو کہتے ہیں index of array اچھا اس کے بعد two dimension array بھی ہوتے یعنی کہ اس میں 2 dimension میں آپ array اس طرح data use کرو کہ بھائی ایک بچہ یہاں آئے گا اس بچے کا roll number 2 number ہو گا یعنی کہ x میں value y y number جو گا graph کی طرح تو two dimension array ہوتا اس here integer my array 1 یہ integer کا نام بنا دیا اگر normal integer ہوتا تو value 23 اس میں ایک value 23 تو instrument میں کیا کر دوں گا کہ اگر میں یہاں پر بتاتا ہوں کہ میرا ایک array ہو جس میں بہت سارے member ہوں ٹھیک اُن members کو میں یہاں curly بریکٹ بتاتا ہوں 23 56 45 86 96 35 14 یہ میں نے سارے members دے دیا اب یہ سارا data میں آگیا میموریز گھرے 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 magic تو نہیں ہے لیکن سارا data my array 1 میں آگیا اس کو میں کہہ سکتا ہوں کچھ بھی کہہ سکتا my array 1 کو میں کہہ سکتا مارکس تو یہ start data اس ما آگیا اب یاد رہے role number 0 سے start ہوتا programming میں 0 سے start ہوتی 23 اس کا کیا ہوگا 0 45 کا index کیا ہوگا 2 یعنی یہ ہمارا element number 2 ہوگا تو اب میں اگر کہتا ہوں c out marks اور marks message اس کا roll number 2 ہے وہ مجھے دکھا رول number 2 ہے اس کو دکھا دو اس کو کہتے print دیکھو answer کیا آیا 45 میں کہتا ہوں roll number 4 دکھا دو 4 4 کیا ہوگا جلی سے guess کرو 3 2 1 roll number 4 96 صحیح guess کیا تو very good نہیں guess کر پائے تو سوچو کیوں نہیں کر پائے بھائی کیوں تسلو سلیو تو میرا roll number 96 رول number 4 index number 4 0 1 2 3 4 یہ میرا 4 ہوگیا roll number تو اس طریقے سے ہم array data store سکتے this was our very basic static single dimensional array 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 integer array float characters strings and then objects can also user 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 atm so we need constructor then we can create a different function in which data we input data but but you can create 30 users array simple that you keep user after u and 30 this way so now 30 users just like that but user class you need show this نہیں کر کے لکھاتا ہوں ابھی دکھا ہے تو میں آپ کو کلاس ایک فنکشن بن گیا جو کہ میرا یہاں پر انپٹ لے لے جائسے میں کول کروں گا اب میں آتا ہوں تیس بہت زیادہ ہو جائیں گے ابھی ہم رکھ دیتے ہیں پانچ تو پانچ پہ بھی چھے بنیں گے 0 1 2 3 4 5 ٹوٹا چھے بنیں گے چھے اوبجیکٹ بن گئے ہمارے پاس ٹھیک ہے بھائی یوزر کی طرح سے اب میں یہاں پہ بنا ہم کو ایک انٹیجر آئی میں نے آئی کے نام سے انٹیجر کیو بنایا ہوں اس کی وجہ آپ کو بتا ہوں تاکہ آپ کو ایرے اس کا تھوڑا سا استعمال سمجھ آئے گا 4 i equal to 0 0 سا i start i is less than i is less than 5 پھر حال فکس رکھتے ہیں ورنہا اس کو ویریبل کر سکتے ہیں i plus plus then میں کہوں گا کہ یہاں پہ پانچ دفعہ یہ لوپ چلے گا اور یہ پانچ دفعہ لوپ چلے گا چھے دفعہ ایکچھلی کہ see out enter the name کر دیا بھئی ہم نے enter the name اور handle اس کے بعد ہم آ جائیں گے نام انٹر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ بلکہ end line نہیں لگائیں گے تاکہ نام جو ہے ہم اس کے آگے ہی انٹر کریں اس پیس دے دیں گے خالی اس کے بعد جو user ہے وہ نام انٹر کرے گا وہ نام جو ہے وہ کیا ہوگا اس کو ہم کہیں گے u i dot enter name یہ جو ہمارا ہے فنکشن بنا دیا بہن ہے اب کیا ہوگا کہ میرا جو user ہے جو user ہے اس کا i یعنی کہ اگر user 0 ہے تو i جب 0 ہے تو user 0 اس کا username انٹر ہوگا 1 ہے تو اس کا first کا 2 کا 3 کا 4 کا 5 کا 6 کا اس طریقے سے میں نے آگے bracket اس لے لگا دیا تاکہ اب وہ ساری function تھا method اس لے یہ ہو جانے کے بعد ہم کریں گے see out see out اور وہ سارے کے سارے نام print کروا سکتے ہیں یا تو print کروا سکتے ہیں یا وہ سارے نام کسی file میں بھیج سکتے ہیں فائل کے آئیو کا بھی ہم تھوڑا سا دوبارہ چاہیں تو example دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ ایک function منا دوں واپسی لیبری لے رہیں گے include یاد رہے ضروری نہیں کہ header اوپر ہو header وہاں ہونا چاہیئے کہ جہاں آپ نے استعمال کیا اس سے پہلا آنا چاہیئے تو f stream کے نام سے میں نے ایک اپنی لیبری use کر لی اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے ہمارے پاس تھا o f stream یہ بنایا ہے میں نے function file ون اور file ون ون کر دیتے ہیں file اور file کا نام میں یہاں رکھ دوں گا ہماری file کا نام ہو جائے گا user names ٹھیک ہے میں file کا نام کر دیا username dot txt اس کے بعد ہم کریں گے file اور اس کے اندر ہم لکھیں گے نام تو میں file کے اندر u تو file کے اندر میں u اور u کے اندر میں i کر دوں گا یعنی i کا مطلب وہ سارے کے سارے users جو ہیں جیسے کیونکہ میں loop کے اندر لے ہوں گا اس کو ui dot username ٹھیک ہے بھائی تو اب کیا ہوگا اچھا اس کو یہاں نہیں لکھنا ہوگا اس کو ہمیں یہاں لکھنا ہوگا اور جو file ہے نا وہ ہماری یہاں generate ہوگی ادھر تو اب کیا ہوگا کہ ایک file بنے گی username کے نام سے اس file کے اندر اس file کے اندر میرا جو username وہ پٹ ہو جائے گا اور کیونکہ وہ for کے loop میں ہیں تو وہ سارے username جو ہے نا وہ zero one two three four five پانچ دفعہ پٹ ہو جائیں گے اور ہر دفعہ username لکھنے کے بعد یہاں پہ ایک end line آ جائے گا تو end line سے کیا ہوگا کہ ہمارا ہر username نئی لائن کے اندر پرنٹ ہوگا that's delete اب play کرتے ہیں پروگرام کو نیچے پروگرام رن ہو گیا کہہ رہا enter the name میں نے کہا پہلا نام فہد دوسرا نام علی تیسا نام بلال چوتھا نام زشان پانچوہ نام چلو حبیب دیکھ دیا میں نے نام اب اس نے کہہ دیا بھئی ہو گیا پروگرام رن ہو گیا فائل بنی فائل میں نام گیا ہم دیکھتے ہیں username.txt یہ دیکھو پانچوں نام ہمارے یہاں پہ store ہو گئے ہیں ہو گیا مجھدار چیز اب میں اگر چاہوں جس کو increase کر سکتا ہوں میں یہاں پہ اس کو سات کر سکتا ہوں سات ابجک بن جائیں گے یہی تو کمال ہے ایریس کا ایسے میں آپ کو بتایا سی پلس پلس آگے جاتے جاؤ گا آپ کو آسان سے آسان چیزیں ملتی جائیں گی سات دفعہ پوچھے گا نام آپ سے میں کہہ دیتا ہوں چھوٹے 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 نام کر دیا میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے بھئی اب آتے ہیں ہم اپنی فائل کے اندر یہ میری username.txt آپ دیکھو یہ سات کے ساتھ نام میرے پاس یہاں پہ آگئے جو نام میں نے دکھے تھے اب اس طرح سے کیا ہو سکتا ہے بہت سارے users کا ڈیٹا کلیکٹ ہو سکتا ہے کسی student کے مارکس کلیکٹ ہو سکتے ہیں ان کا ایوریج کر کے ریپورٹ کارڈ بن سکتی ہے and so on یہ ہمارے پاس ایریس ہو گئے سمپل ہم نے ایریس کر لیا اب اگلی کلاس میں میں آپ کو ویکٹرز کرواؤں گا دینیمک ایریس ہوں گا یا ویکٹرز کرواؤں گا میں آپ کو میرے دیکھو وہ دیکھتا ہے کلی کلاس میں اوکے تو اب آتے ہیں ہم نے ویکٹرز کی کلاس پہ کورس ہمارا almost ending پہ ہے لیکن ending سے پہلے میری کوشش یہ ہی ہے اور میں نے سوچا کہ کرواتے تو ہوں آپ کو containers بھی اور algorithms بھی use کر دکھا رہا ہوں میں آپ کو sort بھی دکھاؤں گا آپ کو vectors بھی دکھاؤں گا آپ کو ایک انداز ہو جائے گا سب کروا دوں گا میں آپ کو اس پوری سیکشن کے اندر تو اب آتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے containers and algorithms کو use کرتے ہیں تو اس کے لئے میں پورا new file بنا دیتا ہوں یہاں پہ اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں let's say stl یہ میری stl کی پوری فائل ہے اس کا نام rename کر کے stl.cpp boil کروں گا میں اپنا میرا پورا یہ بن گیا اور یہاں میں آنے کے بعد اب میں لکھتا ہوں include 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 vectors vector تو اب میرے پاس vector کے نام سے جتنے بھی standard template library methods موجود ہیں تمام چیزیں موجود ہیں ان کو میں استعمال کر سکتا ہوں اب استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوگا vector vector لکھنا آپ نے data type کیا ہوگی جیسے integer تو اگر میں کہتا ہوں integer یہ میری data type equals to sorry equals to سے پہلے اس کا نام اس کا نام میں رکھوں گا v1 یہ میں نے اپنا vector 1 بنا لیا اور میں v1 نہیں 2 v2 v2 بھی کر دیا اب میں آتا ہوں وی جو پچھے ویجانا 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 انجام بھی ملع ویجانا ہاں اب اوویس سی بات ہے آپ کو ایس تیل یوز کرنی پڑیں گی ورنہ آپ کو کوئی پورا ہے اس کا الگورثم بنانا پڑے گا وہ الگورثم پہلے سے بنا ہوا ہے آپ کیا کرو گے سیمپل میں وی ون ڈاٹ وی ون ڈاٹ پش پش بیک اس میں ویلیو دیتے ہیں ہم 3 تو اب کیا ہوگا وی ون کا پہلا انٹیجر ایلیمنٹ 3 آ گیا وی ون ڈاٹ پش بیک ایک آر لائن مناتا ہوں میں وی ون ڈاٹ پش بیک نائن ٹھیک ہے اور وی ٹو ڈاٹ پش بیک اور یہاں میں دے دوں گا ویلیو فور تو میں نے وی ون اور وی ٹو دونوں کی جو ویلیوز ہیں وہ یہاں پہ لگا دی ہیں تو میرے وی ون میں دو ایلیمنٹس ہیں 3 اور 9 اور وی ٹو میں میرا ایک ایلیمنٹ ہے تو اب میں اگر اپنا پرنٹ کر کے دیکھتا ہوں پہلے سمپل پرنٹ کرتے ہیں ونہا پھر اگر این لوب تاگا کے آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں کہ سی آؤٹ وی ون اور وی ون کا جو میرا رول نمبر 0 ہے وہ بتاؤ مجھے کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو ذرا پرنٹ کرتے ہیں اس پروگرام کو آپ دیکھو نیچے کیا آ رہا ہے 3 تو میرا پہلا ایلیمنٹ کیا ہو گیا وی ان کا 3 میرا اگر میں کہتا ہوں دوسرا ایلیمنٹ اب یہ دوسرا نہیں تیسرا ہو جائے گا رول نمبر 2 جو ہے تیسرا ہو جائے گا تو اب ذرا رن کرتے ہیں تو دیکھو اس میں گاربیج ویلیو آگا اس کو کہتے ہیں گاربیج ویلیو یعنی کہ یہ کوئی تیسرا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں اور اگر میں کہتا ہوں ہمارا جو ون ہے یعنی کہ جو زیرو کے بعد اگلا ایلیمنٹ تو وہ میرا نائن ہونا چاہیے یہ آگیا نائن کیوں؟ کیونکہ دیکھو اگلا ایلیمنٹ میں نے نائن دیا رہا 3 اور 9 میں نے اپنے v1 کے اندر سٹور کروا دی ہے یہ دینیمک ایک میرا ایلی ہے جس کی ویلیو جس کی اندر میں اپس کی جو ایلیمنٹ ہے وہ میں کر سکتا ہوں شروع میں کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا اس میں پھر جب میں نے اس کے اندر ایلیمنٹ ڈالنے شروع کیے تو اس میں ایلیمنٹ آتے گئے v2 کے اندر بھی اسی طریقے سے پہلا ایلیمنٹ ہمارا 4 ہے تو v2 میں میں نے اپنا ایلیمنٹ 4 دے دیا تو this was the basic definition of اب میں آپ کو کمپلیٹ کوڈ دکھاتا ہوں اور اس کوڈ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ ایلیمنٹ کے اندر اپنی مردی کا ڈیٹا دی ستے ہیں کہ یہ سارا ڈیٹا میں دے رہا ہوں اس سارے ڈیٹا کو آپ اپنے پاس پر observe بھی کر سکتے ہیں اب یہ میں نے پورا کوڈ یہاں پر لکھ دیا ہے یہ کوڈ میں اے آئی کے مدد سے لائے ہوں کہ مجھے اگر کسی کو میں اس کو بنے اے آئی کو یہ پوراںٹ دیا کہ مجھے کسی کو سمجھانے ہوں اگر ویکٹرز اور اس کے ساتھ میں اس میں ملٹیپل انپٹ دوں اور اس انپٹ کو پرنٹ کروں تو اس نے مجھے یہ کوڈ بنا کے دے دیا اب میں آپ کو اسی کوڈ کے ثروف سمجھا رہا ہوں کہ آپ دیکھو کہ آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے جو میں نے کریٹ کیا اس ویکٹر کا نام کیا ہے نیو ایم ایس یہ ویکٹر کا نام ہے نمبرز اس نے نیو ایم ایس چورٹ فارم میں لکھ دیا اس کے بعد ایک اور انٹیجر بنایا یہ یاد رہے یہ انٹیجر الگ ہے میں اس کو چینج کر دیتا ہوں نہ تاکہ آسان رہے میں اس کا نام کر دیتا ہوں کچھ انپٹ میں نے اس کا انٹیجر بنا دیا ٹھیک ہے اب اس کو انپٹ لے لیں گے یعنی کہ آپ انپٹ دوگے آپ انپٹ دوگے انٹیجر جو انپٹ آپ دوگے اگر تو وہ انپٹ زیرو ہے تو یہ لوپ بریک ہو جائے گا لیکن اگر وہ انپٹ زیرو نہیں ہے جو آپ نے دیا ہے تو کیا ہوگا اس نمبر کے نام سے جو ویکٹر تھا اس میں اس انپٹ کو یہ بھیج دے گا یہاں پہ انپٹ کو بھیج دے گا جب تک آپ انپٹ دیتے رہے تب تک وہ انپٹ بھیجتا رہے گا تو اس کی لیندھ وہ آپ ڈیفائن کرو گے جب تک آپ انپٹ دیتے رہے زیرو نہیں دوگے تب تک یہ بھیجتا رہے گا پھر یہ اگین بولے گا اور پھر اگین سے جو ہے آپ اس کو ایک اور انپٹ دوگے یہ لپ چلتا رہے گا جب آپ زیرو دوگے لپ بریک ہوگا یہ باہر آجائے گا یہ باہر آئے گا یہ باہر آنے کے بعد کیا کرے گا کہ سی آؤٹ کر دے گا ویکٹر کے کونٹنٹس ویکٹر کے کونٹنٹس کو کیا کرے گا سی آؤٹ کرے گا اور اس کے بعد ایک فور کا لپ لگایا ہے کہ جتنے آپ کے پاس اس کا کونٹنٹ تھا یہ وہ میتھرڈ ہے اگر میں یہاں پر اینڈ لائن لگا دوں گا تو کیا ہوگا الگ لائن میں بھی آئے گا تو پھل حال چلو جیسے اس نے کیا وہ اس کو نہیں چھڑتے اینڈ لائن جو ہے وہ آخر میں آئے گا وہ پروگرام انڈ ہو جائے گا اب زرہ پلے کرتے ہیں رن کیا پروگرام کو اب یہاں درہ نیچے دیکھو یہاں پر کہ میں اگر یہاں پر انپٹ دوں گا سکس ٹو فائی فور ایٹ یہ انپٹ لیتا جا رہا ہے جب میں دوں گا 0 تو 62548 یہ اس نے کیا کر دیا پورا میرا سٹور کر دیا تو میں انپٹ لیا ان سارے انپٹ کو میں نے یہاں پر سٹور بھی کر دیا ہے یہ ویکٹرز پورا گیم تب اب آجاتے ہیں اس کو سوٹ بھی کرتا ہوں سوٹ کرنے کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا ہمیں ایک الگوریثم چاہیے ہوگا وہ یہاں نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی اور چیز سیکھنے پڑیں گی الگوریثم کے لئے آپ یہاں پہ آو گے اور یہاں آکے لکھ دو گے انکلوٹ الگوریثم الگوریثم یہاں پہ الگوریثم یہ کر دیا میں نے اب آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ اور یہاں پہ ہم بنائیں گے اپنا فنکشن سوٹ کا یوز کریں گے سوٹ سوٹ کے اندر آنے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ کہاں سے کہاں تک کی ویلیوز کو آپ نے سوٹ کرنا ہے اور کس رسپیکٹ سے سوٹ کرنا ہے تو اس میں آئٹریٹرز یوز ہوں گے اب ہمیں دیکھو کیا کرنا ہے سوٹ ہمارا الگوریثم ہے ویکٹر ہمارا کنٹینر ہے اب دیکھو آپ سوٹ ہمارا الگوریثم ہے ویکٹر ہمارا کنٹینر ہے کنٹینر کی ویلیوز کو سوٹ میں لے کر آنا ہے تو اس کے لئے ہم یوز کریں گے آئٹریٹرز وہ ہمارے ہوں گے ایک تو ہمارا جو نمس ہے نا ویکٹر اس کا بگن یعنی پہلا پہلا میمبر اور نیمس ڈاٹ ڈاڈ ڈ ہوگا یہ کیا کرے گا ہمارے پورے ویکٹر کو سورٹ کردے گا اسینڈنگ آرڈر میں ابھی جب پلے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگیا میں کہتا ہوں تھرٹی فور、 ٹھنٹی تھری، پورٹی فائیو، فائیو ایٹی سیکس تھرٹی سیکس، نینٹی فائیو، فورٹی سیونت سارا نمبر دیدے ان سب کو سورٹ کرے گا اور پرینٹ کرے گا ہمارا پورٹ اب دیکھو آگرہ 0 اس نے ascending order میں شورٹ گئے سے پہلے 23, 34, 36, 45, 47, 95, 586 ایک complete ہمارا پورا پروگرم بنی ہے جو کہ بہت سائے numbers کو لے گا اور ان کو ascending order میں شورٹ کرے گا Just imagine بلکہ imagine کیا Just research کہ اگر آپ algorithm اور STL کو use کیے بغیر یہ پروگرم بنائے تو کتنا complex پروگرم بنے گا بہت complex تو نہیں ہوگا بہت اچھی خاصے lines of code آپ کو لکھنے پڑیں گے اور میں بھی ان لائنس اف کوڈ میں آپ کا اچھنا ایفیکٹیو نہ ہو جتنا ایفیکٹیو یہ پہلے سے موجود algorithm ہے so you just sorted کہ آپ نے کتے ایک ہزارا elements بھی اگر آپ اس کو دو وہ یہ سارو کو سورٹ کر کے آپ کو ascending یا descending کرنا چاہے تو ultracarding کے سورٹ کو descending کر سکتے ہیں and this is how we use algorithm and یہ پورا ایک STL کا پوری working تھی کہ algorithms, containers, iterators سب میں نے آپ کو بتایا now آپ نے بڑھنا ہے اور explore کرنا ہے اپنے brain کی capacity کو تھوڑا بڑھانا ہے کہ چیزوں کو پڑھو سمجھو documentation کو پڑھو سمجھو تب ہی آپ کو ایک سمجھ آئے گا کہ کس طرح آپ کو ہاتھ پکڑ کے کوئی نہیں چلا سکتا ٹھیک ہے نا کہ اگر آپ 10 گھنٹے تک بھی بیٹے ویڈیو دیتے رہو اچھا یہ والی STL ہو گئی ہے یہ کیوں ہو گیا یہ ہو گیا map ہو گئی چیزوں ہو گئی آپ بیٹھے دیکھتے رہو گئے سیکھنا بھی آپ کی لئے ایک پرابلم ہے کہ اس کو سیکھنا ہے یہ آپ کو ٹاسک ہے یہ سارا کچھ کروانے کا مقصد کیا تھا اسٹنا کچھ جو کروایا ہے یہ بھی سیلسٹورنٹ کیا جا سکتا ہے but the thing is کہ شاید آپ نے 4-5 گھنٹے ابھی جو یہ کورس اٹینڈ کیا ہے اس میں آپ کو ایک سپیڈ میں سارا کچھ فلو میں سب کچھ کروا دیا گیا ہے نا اب یہ چیز اگر آپ کو نہ پتا ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ الگورثم ہوتا ہے یہ ایٹریٹرز اس طریقے سے ان کو لنک کرتے ہیں اگر یہ بھی آپ کو نہ پتا ہو تو ڈاکومنٹیشن ہی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو می بھی آپ کو مہین و سالوں لگ جنا سیکھنا میں but we don't want that ہم چاہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جلدی سے جلدی سیکھ جائیں تو اس کے لئے ہم نے آپ کو یہ پورا ایک فلو بنا کے دے دیا یہاں سے آپ نے چل کے یہاں تک آنا ہے آگے یاد رہے یہ میں آپ کو ایک طریقے سے آؤٹرو دے رہا ہوں کہ آپ نے ایکسپلور کرنا سیکھنا چیزوں کو ان شورٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے جانا ہے کہ یہ پروگرام میں نے بنانا ہے میں نے یہ بنانا ہے پروگرام مارک شیٹ کا پورا بنانا ہے پروگرام تو وہ پروگرام آپ بناو ٹھیک ہے اس کا ڈیٹا آپ نے نوٹ پیٹن سٹور بھی کرانا ہے اب جہاں اشٹک ہو گیا وہاں اشٹک ہو گیا یہ نہیں کہنا کہ اس کا کورس کاملے گا ہر چیز کا کورس کا ہی ملے گا نہیں ملے گا آپ نے اب خود اکسٹور کرنا سیکھنا ضروری نہیں کہ ہر چیز کا سلوشن ہے یوٹیوب پہ کوئی کورس بنا کر ڈالے گا اس کے علاوہ آپ کو میں نے کچھ ایکزمپلز دی دی اس کلاس کے شروع میں اسٹل کے شروع میں کہ یہ سی پلس پلس ڈاٹ کوم ایک نام ویب سائٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کے باپ بے تہاشر ویب سائٹ ہے جہاں آپ کو ڈیٹیل ڈاکومنٹیشن ملے گی ہر چیز کے بارے میں اس کو پڑھ کے ایمپلیمنٹ کرنا جس دن آپ کو آئے گئے نا اب آپ صحیح ٹریک پہ ہیں کہ آپ کس طرح سے پروگرامز کو بنا سکتے ہیں بٹ میں ابھی آپ کو آخر کلاس ایک اور بھی کراتا ہوں کیونکہ 23 چللا ہے اور بلکل آپ کو ایک اپڈیٹیڈ کورس ملا ہے تو آپ کو میں اے آئی کے بارے بتاں گا کہ اے آئی کیا کرے گی اور اے آئی کہاں استعمال ہوگی اس کے اندر اب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اے آئی آگئی ہے اے آئی تو سب کی جوپس کھا جائے گی اور جوپس لے جائے گی لیکن کیا واقعی ایسا ہے بھائی رائیٹ ناؤ ابھی قریب قریب اگلے کچھ سالوں تک بھی ایسا کچھ نہیں نظر آرہا کہ اے آئی یہ جوپس لے لے گی کیوں نہیں لے لے گی کیونکہ اگر آپ کو کوئی پروبلم ملی ہے جس کو آپ نے سالف کرنا ہے وہ پروبلم جو ہے نا وہ یہاں سالف ہوگی وہ اے آئی سالف نہیں کرے گا آپ نے پروبلم کو سالف کیسے کرنا ہے یہ آپ سوچو گے اب جو سالف کرنے کا طریقہ آپ کو بتا لگ گیا اس طریقے کو اپلا ہے جو کرنا ہے نا آپ کو اس میں اے آئی آپ کی مدد کرے گا تو پروگرامر کا کام اب یہ سنٹیکس لکھنا نہیں رہا یہ سنٹیکس وائل لکھے انپٹ لکھے نوٹ اکوشو زیرو کر کے یہ سارے چیزیں جو ہے نا یہ تو آپ کو اے آئی کر کے دے دے گا لیکن کہاں پہ کیا چیز اپلائے کرنی ہے یہ آپ نے سوچنا ہے تو پروگرامر کا کام یہ ہوگا یہ چیز کو سالف کیسے کرنا ہے پروگرامر کو ہائر کر رہوں گے نا ان کا مین جو ہے نا گول یہ ہوگا کہ پروگرامر پروبلمس کو سالف کرنا جانتا ہو کہ یہ پروبلم آئی ہے اس کو ٹرابل شوٹ کرنا ہے کیسے ہوگی تو اے آئی کو سوال جو پوچھنا ہے وہ سوال جب پوچھے گا نا وہ پروگرامر پوچھے گا کیونکہ اس کے آنسر کو سمجھ کے ایمپلیمنٹ پروگرامر ہی کر سکتا ہے کہ لیٹسے پروبلم یہ آرہی ہے کہ ای کامرس سٹور کی ویس سائٹ ہے یا ای کامرس سٹور کی موبائل ایپ ہے اس میں جو بل پرنٹ ہوتا ہے وہ بل پرنٹ نہیں ہو رہا بل میں پرنٹ ہو رہا ہے بل میں ایرر آرہا بل میں ڈیٹا نہیں آرہا یہ پروبلم آگئی یہ پروبلم کو آئینٹیفائے کون کرے گا کہ کہاں آرہی ہے وہ پروگرامر ہی کرے گا پھر وہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے کہ اچھا یہ فنکشن کام نہیں کر رہا اس فنکشن کی جگہ ایسا فنکشن لگے یہ پروگرامر سوچے گا اور پروگرامر سوچنے کے بعد اس کو اے آئی پوچھے گا کہ ایار اس فنکشن کو مجھے بنا کے دو اے آئی بنا کے فران دے دے گا بہت اچھے طریقے سے اس فنکشن کو لگائے گا پروگرامر پھر ٹیسٹ کرے گا پھر چل جائے گا تو وہ پروگرامر پھر جو ہے وہ اپ کو دے گا اپنے کلائنٹ کو دیلیور کرے گا تو پروگرامر کا رول اچھا کہا تھا باقی ہے ابھی بھی اور یہ رول اے آئی ابھی تو نہیں ہو سکتا کہ خود بخود وہ بل کا پورا میسوڈ صحیح کر کے دے دے اور دے بھی در کلائنٹ کو ابھی ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اے آئی کا استعمال سمجھاتا ہوں اے آئی کو کہو اے آئی کو بنانا ہے ایک ایٹی ایم ماشین کا پروگرام رائیٹ آ سیمپل سی پلس پلس پروگرام فور این ایٹی ایم ماشین یہ میں نے لکھا اب یہ دیکھو آپ کو بتائے گا شیر یہ سیمپل کوڈ اور اسنا کو پورا ایک کوڈ لکھ کے دے دیا ویلکم ٹو ایٹی ایم ماشین پروگرام اینٹر دا اماؤنٹ اس طریقے سے نے دکھا اور یہ اس نے پورا بنا دیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا سٹاپ یہ سمجھائے گا بھی آپ کو پورا پروگرام اب اس پروگرام کو یہاں سے کوپی کرتا ہوں ٹھیک ہے پورا پروگرام بنا دیا پرسا اب میں آتا ہوں ویجوال کوڈ میں اور یہاں پر آکے نیو فائل کرتا ہوں اے آئی ڈوٹ سی پی 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 اے آئی سے بنایا پروگرام ٹیسٹ کریں گے اور رن کرتا ہوں آپ دیکھو یہ پروگرام رن ہوا یہ کہہ رہا ہے انٹر دا اماؤنٹو ویڈڈراؤ یور کرنٹ بیلنسس 5,000 انٹر دا اماؤنٹو میں نے کہا ٹونٹی فائی ہنڈڈ تو ٹھیک ہے یور ویڈڈراؤن اماؤنٹ از ٹونٹی فائی ہنڈڈ یور نیو بیلنسس ٹونٹی فائی ہنڈڈ اس نے ایک بہت ہی بیسک سا پروگرام بنایا ہے ہم نے تو کافی اچھا بنا دیا تھا تو یوزر نیم پاسفرد وغیرہ سب پچھ رکھا تھا لیکن اس نے ایک بیسک سا پروگرام بنا دیا ہے اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک بناو پروگرام رائیٹ آ سی پلس پلس پروگرام ٹو جنریٹ آ مارک شیٹ یوزنگ فائیف سبجیکٹس انپوٹ یوز کلاسس پروگرام یہ میں نے پورا دے دیا اس کو ٹھیک ہے پرونٹ سے آپ نے کسنا دے نہیں ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے اب دیکھو اس نے کہا کہ بہت جلدی آپ کو فورا شوری کہتا پروگرام کے اندر دیکھو اس نے پورا پروگرام بنایا ہے کلاس بنائی ہے مارک شیٹ کے نام سے اس کے اندر کچھ پرائیویٹ انٹیجر آیا ہے رول نمبر مارک پبلک انٹیجر آیا ہے جس میں اس نے پبلک ایک فنکشن بنایا ہے گیٹ ڈیٹا وہ گیٹ آپ سے گیٹر کا فنکشن بنایا ہے ساہا ڈیٹا گیٹ کرے گا آپ سے ٹھیک ہے پھر ڈسپلے کرے گا ساہا ڈیٹا اور یہ سارا کچھ اس نے کلاس میں بنایا ہے پھر مین آیا مارک شیٹ بنائی اس نے شیڈنٹ کے نام سے انٹر در شیڈنٹ ڈیٹیل شیڈنٹ گیٹ ڈیٹا جنریٹنگ مارک شیٹ ڈسپلے اس نے پورا یہ پروگرام بنا دیا اب ذرا کہتے ہیں بھائی رک جاؤ سمجھا تو میں آپ کو رہا ہوں نا اللہ لیٹی تو پھر اس کو انگلیش پر پڑھنی کے در بات ہے وہ جب آپ بنا ہوگے تو آپ کو نیچے ایکسپلینیشن بھی دے گا ساتھ میں یہ آتے ہیں اور رن کرتے ہیں اپنے پروگرام کو لیٹس ہی چلتے ہیں چلتے ہیں رن کیا میں نے دیکھو چل رہا ہے پروگرام بھی کو اس نے پہاک کہوں نے ڈیوں کیوں نے نیم کیوں نے ٹونٹی فائیف اس نے کہا انٹر داف ماں خواب 5 سبجیکٹ میں نے کہا एگل سیسٹین سیونٹی سیونٹی سیسٹی فائف انٹر اس نے کہا جنریٹنگ مارک شیٹ نیم فہاد رولا고 25 معکس اپٹین یہ سارے ٹوٹل معکس سب نکال کے دے میں بھی جسے پوراگا پورا کوب بنا کے دے دیا سو تو اوویس سی بات ہے کہ آپ جب یہ کورس کر رہے ہوئے آگئی ہے تو کوشش تو ہماری یہ ہی ہے کہ آپ کو بالکل اپ تو ڈیٹ نولیج دیں تو یہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ سارے چیزیں رٹہ مارنے کا دمانہ گیا کہ اب جو ہے آپ نے وہ سارا پروگرام یاد کرنا مارک شیٹ کا فیکٹویل کا پروگرام ہوتا ہے اس میں بچے بڑے پریشان ہوتا ہے کہ میں پڑھا ہوں آپ کی کلاسز کو تو زیادہ ہمارے سیڈنٹس میں فیکٹویل کا پروگرام نائن میں میٹرک میں ایوان گیجویشن کے سیڈنٹس کو فیکٹویل کا پروگرام رٹہ مارنے پروگرام ہوتی ہے اب اے ای کا دمانہ ہے رائٹہ سی پلس 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 پروگرام وہاں تو ایک نمبر کا نکالنا ہوتا نا تو اوپ اوپٹین فیکٹویل اوپٹین فیکٹویل فیکٹویل اب یہ اس نے پروگرام بنا شروع کر دیا اب اوپٹینLike کیا پروگرام رکھیں چیزیب ہسے قپی کوئی آپ کی کوئی چاہیی کر رہا ہے تو مجھے پیسٹ کر دیا اب دیکھتے ہی ای کھی ورگ مجھے ایک نمبر کا نکالنا ہوتا ہے اس نے پرہ پرنچ کرنے ہوتا ہے اب رہا چراند کرتے ہیں اس نے کہا دو دفہ مین ایڈ ہوئی ہے کیوں وہ دو دفہ ہوئی ہے انہیں دے پرنچ کر هیکٹویل پروگرام بنایا ہے میں نے کہا 4, 3, 5, 2 اور 6 اور اس سب کا دے دیا سے فیکٹوریال 4 , فیکٹوریال 3 , فیکٹوریال 120 , فیکٹوریال 2 , فیکٹوریال 6 , فیکٹوریال 6 اور اس نے چھے کے چھے پانچ نمبر کا ہمیں فیکٹوریال نکال کے دے دیا ایک نمبر کا تو بہت ہی آسان تھا تو this is how AI will help programmers اب آپ کو syntax یاد کرنے کی ضرورت نہیں اب آپ کو method یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ایسے ہی ایسے ہوتا تھا AI آپ کو بنا کے دے دے گا آپ کو یہ سبت سمجھ آنا چاہیے کہ کس problem کو solve کرنے کے لیے کیا سوال لکھنا ہے اور کس طرح اس کا انصار آپ نے implement کرنا پروگرام میں لاکھے اب میں ایک اور آکھوں ایدھا پروگرام دکھاتا ہوں دیکھو زرہ میں یہ کہتا ہوں کہ کہاں گیا مارک شیٹ والا پروگرام تو میں یہ کہتا ہوں write a C++ program using the mark sheet classes object سارا کچھ ہو گیا also write the output data to a text file ڈیٹا کوٹ ٹیکس میں write بھی کر دے گا تو یہ جگہ ہمیں requirement وہ بھی یہ کر کے دے گا آپ دیکھو دھرہ آپ کے پاس یہ آگیا یہ ہے شور کہتا ہے فورا شور کہتا ہے بہت کمی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آرہا کیا کوٹ بنانا ہے اب یہ پورا کوٹ بنانے دو اس کو یہ کوٹ بنا لے گا میں کوٹ کوپی کرتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کوٹ پورا بنایا دیتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ وقت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا سیف ڈیٹا کے نام سے اس نے ایک فنکشن بنا دیا ہے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہمارے آف سٹریم کر رہا ہے دیکھو آپ سارے چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اب جو مین پوائنٹ یہ تھا میرا کہ میں نے آپ کو آف سٹریم بتا دیا میں نے آپ کو سارے چیزیں بتا دیا فائل ڈٹ کلوز وغیرہ اے بابا رک جاؤ بابا بس 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 یہاں سے اب دیکھو جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو یہ سارے چیزیں بتا دی کہ دیکھو آف سٹریم کیا ہوتا ہے اور آوٹ فائل میں نے آپ کو بتایا اس نے آوٹ فائل کے نام سے ایک آف سٹریم بنایا اس کے اندر فائل کا نام اس نے مارکشیٹ ڈٹ ٹیکس رکھا اور اس کے بعد اس نے سارے چیزیں بنا دی ہیں اب آپ کو اس پروگرام کو انڈرسٹینڈ کرنا آنا چاہیے اب تک کہ ہماری پوری جو ٹریننگ تھی اس کے بعد اس کوٹ کو کوپی کرتے ہیں اور دیکھو کہ یہ بھی ورک کر رہا ہے یہ ہم نے کیا اور جب میں اس کو رن کروں تو دیکھو مارکشیٹ کے نام سے ایک فائل بن جائے گی کمپلیٹ ہونے کے بعد میں کہتا ہوں شدینٹ نیم اگین فہد شدینٹ رول نمبر 24 کر دیا مارکس با دیتا ہوں پچاس ساٹھ ستتر ساٹھ چالیز یہ دے دیئے اس نے دیکھو پسنٹے شفٹی سکس آگئی ٹوٹل نام مارکس آگئی یہ آگئے دیکھو مارکشیٹ کے نام سے ایک ٹیکس فائل بنا گئی اس فائل کو اپن کریں گے اس نے مارکشیٹ کے نام سے ایک ٹیکس فائل بنا دی جس کو آپ پرنٹر سے پرنٹ گر سکتے ہو آپ کے پروگرام نے ایک ایسی فائل بنا دی ناؤ لازلی میں بہت مہتدار چیز کروانے والا ہوں آپ کو کورس کے انڈ میں ڈیٹ اس جی و آئی جی و آئی میس گرافیکل یوزر انٹر فیس ابھی تک ہم جتنا کچھ کر رہے تھے وہ تھا کمانڈ لائن انٹر فیس سی ایل آئی اور میں اب آپ کو بتانے والا ہوں کی جی و آئی کیسا ہوتا ہے یعنی کہ ابھی تک ہم جتنے پروگرام بنا رہے تھے وہ کس طرح کے چلتے تھے ہمارے پاس جب ہم آجاتے ہیں اور میں جب یہاں پہ آنے کے بعد اگر اس پروگرام کو رن کرتا ہوں تو یہ میرا پروگرام دیکھو یہاں پہ اس طرح سے ریٹین فارم میں آرہا ہے اب وہ ریٹین فارم میں پروگرام آرہا ہے جو پروگرام جو سوفیر ہوتے ہیں وہ تو گرافیک کی فارم میں ہوتے ہیں اچھا آپ جی و آئی کے لئے سی پلس پلس میں پروسس تھوڑا سا لینٹی ہوتا ہے پائیتھن کے اندر بہت سمپل ہوتا ہے پائیتھن کے اندر اگر آپ کرو تو جی و آئی بہت بیسک سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہو بٹ آئی کی ملت سے میں اب ایک جی و آئی کا ایک بیسک سا کوڈ آپ کو لکھا رہا ہوں کہ یہ پورا کوڈ میں نے اے آئی سے لکھوایا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے آپ کو پرونٹ صرف دینی ہوتی ہے میں نے یہاں پہ لکھا کہ اس نے کہا میں نے کہا در پروگرام اس گیونگ ایرر تو اس نے مجھے اگین سے پروگرام لکھے دیا اور پروگرام کی میں آپ کو پرونٹ دکھایا تھا میں نے کیا کہا تھا اس کو میں نے اسے یہ کہا تھا کہ create a simple visual code GUI code using windows.h تاکہ مجھے externally کوئی tools بھی اسٹالل نہ کرنے پڑے یہ کوڈ جو تھا وہ پورا visual code کے اوپر تھا تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آخری کلاس کے لیے آپ کو کوئی اور software پر اسٹالل کرواؤں اور کچھ buttons اور کچھ text ایٹ کر دو GUI پہ تو اس نے مجھے پورا code بنا کے دیا the first one because وہ بیچ میں بریک ہو گیا تھا تو اس کے اندر کہیں نہ کئی بریکٹس کے آرہے تھے اس کو میں نے اگین سے کہا اس نے مجھے اگین سے بنا کے دیا اب جس imagine کہ اگر میں یہ code آپ کو پورا خود رائٹ کرواتا اور آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا so what is gonna happen but اب یہ ہے یہ کہ میں چیزیں بھی سمجھاتا ہوں اور ساتھ ہی آپ کو باتاتا ہوں کہ GUI دکھے گا جب میں اس کو play کروں گا just look at this کہ آپ wait a minute yes آپ دیکھ سکتے ہو کہ GUI windows کھل گئی software چھوٹا کھلیا ہے اور اس کو جب میں کلک می کروں گا تو اگر 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 میں کھول گا تو یہ چھوٹی سی اپ کھول جو کھول آپ کو کھول اس کو کچھ کو رہے آمد یہ 3 ایک ایک این ایک و این این اس کے اندر ہمارے پاس ایک ہے ایک ہے button click ایک ہے button quit اور ایک ہے label جو label ہے اس کی کلاس ہے static یعنی وہ ایک سپل ٹیسٹ ہے اور جو بٹن سے ان کی کلاس کیا ہے button پہنے آپ کے پاس start اور quit بٹن آ رہے ہیں میں اس کلک والے بٹن کی ایک کوپی اور بنا دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کی ایک کوپی اور بنا دی اب آپ دیکھو یہ ایرر یہ دے گا کہ یہ تو بٹن کلک دو دفعہ ہوگی ہے تو اس کو کر دیں گے بٹن کلک ٹو اور پہلے والے بٹن کو کہہ دوں گا میں start game دوسرے والے کو میں کہہ دیتا ہوں load game اور تیسرا جو quit ہے وہ quit ہی رہے گا اس کو میں quit ہی رہنے دیتا ہوں تو یہ میرے پاس تو یہ میرے پاس تھرڈ ون is quit جو اپنی جگہ ہے اور چوتھا جو ہے یہ label ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں لیٹسے counter strike example وگو میں لے میں مجھے میں گوز میں بنا کر دکھا رہا ہوں آپ کو جو اپنی جگہ ہوں اس کے علاوہ ان کی position and size یہ بہت important ہے کہ ہمارا 90 ہے بن کو 8 کی 50 ہے اور 1 1 2 10 ہیں obviously conflict کریں گے میں پہلے والے پہلے وائے پہلے 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 اور لیبل جو ہے میں ٹین دے کے ٹاپ پہ لے جاتا ہوں اس کے بعد جو ان کے اکارڈنگ ایکشن ہوگا ایکشن نمبر ٹو جو ہے نا جو ہم نے نیچے ابھی دفائن کیا ہوگا وہ ہوگا کوئٹ سے ایکشن ون بٹن کے لیکن سے ہوگا ایکشن ون ہی ہمارے بٹن کے لیکن سے ہوگا اب وہ جو ایکشن ہے وہ ہمارے پاس یہاں دفائن ہے ان ایکشن کے لئے بڑا سمپل ہے کہ دیکھو میسیج بوکس اپن ہوگا میسیج بوکس جو اپن ہو رہا ہے اس کے اندر ہماری ونڈو کے اندر ہی اپن ہوگا اور اس کے اندر اوکی کا بٹن ایک آ رہا ہوگا سمپل اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹیکس لکھا ہوا آ رہا ہوگا میں اس کو چینج کرتا ہوں اور میں یہاں پہ ایک کیس ایڈ کرتا ہوں تھری کے ساتھ بھی کہ کیس ون کیس ٹو اور کیس ٹھری کیس ٹو پہ تک پیٹ ہو جائیے اپلیکیشن کیس ون میں کہوں گا کہ جب یہ جو ہے نا کلک کرے تو کلک اوکی ٹو سٹارٹ دہ گیم یہ لکھا ہوا آئے اور ساتھ ہی ساتھ بٹن کلک کی جگہ لکھا ہوا آ جائے گیم سٹارٹڈ اسی طریقے سے ہمارے پاس آئے گا لوڈ گیم میں کلک اوکی ٹو لوڈ گیم اور گیم لوڈڈ یہ میں نے دو چینجز کریں اب جو میرے پاس ایکشنز تھے ون اور تھری انہیں میں کہاں لے کے جاؤں گا انہیں میں یہاں ہوں گا اور میں کہوں گا کہ جب کلک بٹن ون ہوگا نیو گیم والا تو ون رہے گا اور جب کلک بٹن ٹو ہوگا تو یہ تھری ہو جائے گا بہت چھوٹی چھوٹی چینجز کر رہا ہوں اب آپ کو اگین سا ایڈیا ہو رہا ہوں کہ یہ کوڈ میں نے پورا ڈائریک کیوں نہیں لکھا ٹھیک ہے تو اب میں پلے کرتا ہوں دیکھو اب میرے پاس کانٹر شٹائک کے نام سے ایک پورا مینیو آگیا سٹارٹ گیم سے آرہا ہے ہوں گے پورا مینیو آگیا سٹارٹ بٹن پر ہوں کہ سٹارٹ گیم سے آرہا ہے لہے کے ساتھ ملوڈ د میرے معلوم کی سو ساتھ میں متفوق کریں گے تو کوئیٹ ہو گیا ایک بیسک جی و ای آئی پلکیشن بھی ہم نے اگر ایڈا اپنے جو بیسے کو دیکھا دی گی آپ کی طریقے سے آہ رہے پر سناکتے ہیں اس کا عمل میں یہ نہیں ہے اور اس نوعی بہت سے اب جاتا ہے بہت سے کس پیکجیں آتے ہیں جس کی مجھے سے آپ اپنی جی وائی ونڈوز بنا سکتے ہیں بہت سے الگ ٹولز ہیں جو کہ جی وائی ونڈوز کو بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں And with that let's find up this course Hopefully you have enjoyed it I'll be really happy to see آپ لوگوں نے جو سیکھا ہے اس کو مجھے کمینٹس میں بتائیے questions آپ پوچھیں گے I will answer them this is شاہر وحاد احمد your trainer اللہ حافظ